اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لیکن اندیشہ یہ ہے کہ شاید آج ہم سورة العصر کے بارے میں بھی کچھ صرف تمہیدی باتیں بیان کر سکیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے درس کی کچھ نکات ایسے باقی ہیں جن کے زمن میں میں نے بعد میں محسوس کیا کہ ان کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے ایک معاملہ سورة القارعہ کے بارے میں اور دوسرا سورة التقاس یہ دونوں سورتیں ہیں جن کا درس پچھلے ہفتے ہوا تھا ایک دوسرا سبب بھی ہے آج ہمارے زیادہ آگے نہ بڑھ سکنے کا وہ میں بعد میں بیان کروں گا سورة القارعہ کے زمن میں جو موازین کے بھاری یا ہلکے ہونے کا تصبر آیا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَابِيَةِ ان کے زمن میں 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 نے اجمالاً تو عرص کیا تھا کہ موازین کے بارے میں دونوں رائے موجود ہیں کہ ایک تو یہ میزان کی جمعہ موازین ترازویں اور ایک یہ کہ موزون کی جمعہ موازین موزون وزن سے اس میں مفرول جو شہ وزن کی جائے یعنی اگر موزون سے ہم جمع سالم بنائیں گے تو موزونات بنے گا موزونت جمع ہونے والی شہ اور موزونات اس کی جمع ہو جائے گے لیکن اس کے زمن میں میں نے جو عرض کیا تھا کہ سلف میں تو قول موجود ہے کہ اس سے مراد ترازویں ہی ہیں اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہے وہ ایک میزان ہے جس کے دو پلڑے ہیں اور اس کی ایک وہ پکڑنے کی جگہ اسے لسان کہا گیا زبان زبان سے چونکہ اس کی ایک مشابہت ہے شکلی اور وہ جو لسان ہوگی اس ترازو کی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں اب سوال یہ قیدہ ہوتا ہے کہ اس میزان میں کیا چیزیں تلیں گی دو پلڑے ہوئے تو پھر یہ تصور قدیم سے چلا رہا ہے اور آج بھی ہمارے عوام الناس میں یہی تصور ہیں بلکہ ایک عام وعیز اور ایک عام مدرس اور خطیب اور تقریر بھی جب کرتا ہے مقرر تو یہ کہتا ہے کہ نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے برائیوں کے پلڑوں کے مقابلے میں تو آدمی کامیاب ہو جائے گا سیئیات کے پلڑے بھاری ہوں گے حسنات کے مقابلے میں تو وہ ناکام ہو جائے گا معلوم یہ کہ وہی جو تصور میزان کا ہے کہ دو پلڑے ہو اور ان میں ایک دوسرے کے تقابل میں چیزیں جو ہیں وہ ان کا وزن کیا جا رہا ہوں تو سوال یہ ہے کہ وہاں کیا چیز دوری جائے گی ایک رائے یہ ہے کہ جو صحائف ہوں گے اعمال کے اور آپ جن پر کے اعمال درج ہوں گے نیکیوں کے اعمال ان کے صحیفے علیدہ ہیں بدیوں کے جو عمل ہیں ان کے صحیفے علیدہ اب وہ صحیفے تل جائیں گے یہ رائے بھی ہے کہ مادی صورت دی جائے گی اعمال کو ہر عمل جو ہے وہ ایک جسم کی صورت میں ظاہر ہوگا نیکی بھی بدی بھی اور وہ اجسان تل جائیں گے واللہ عالم یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کے اگر سامنے اسی طور سے بات رکھی جائے تو اصل جو مفہوم ہے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے اصل میں تو یہ نقش جم جانا چاہیے کہ وہاں اصل فیصلے انسان کے عمل پر ہوں گے لیکن یہ کہ یہ تصور جو ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں کہیں وہ دو پرڑوں کا تذکرہ نہیں سرے سے نہیں میں نے وہ مقامات تو آپ کو گنوا دیئے تھے کہ جن میں یہ سقلت موازین ہو اور خفت موازین ہو کا تذکرہ ہے موجود ایک تو یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی مرتبہ جس کا درس ہوا ہے پھر سورہ عراف میں ہے اس طرح سورہ مومنون میں ہے لیکن یہاں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ نیکیوں کے پلڑے اور بلیوں کے پلڑے اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تولے جائیں گے اس کا تصور قرآن مجید میں کہیں موجود ہوں تو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ موزون ہی یہاں پر صحیح ترجمہ ہے قابل وزن چیزیں جن کی ایک میعار سے کم تر ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے اور جن کی وہ ایک میعار سے بالاتر ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے جن کی کم تر ہوں گی وہ ناکام جن کے بالاتر ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے اس میں ایک بڑی ملتقی ترتیب ہے اور اس سے یہ تصور جو ہے یہ بہت نکھر کر سامنے آتا ہے سورة الزلزال میں تصور یہ آیا ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے وہ دیکھ لے گا انہیں دکھلا دیا جائے گا ان کے اعمال اب وہ کیا ہے انسان جو کچھ دیکھے گا اپنے نیکیوں اور اپنے سیئیات کو ظاہر بات ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگی ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے نیکی ہے ایک عمل جو ظاہری اعتبار سے برا ہے انسان کی نگاہ یہی تک جاتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے قیامت میں جو حساب کتاب کا ہے اس میں یہ ہے کہ اعمال دکھا دیے جائیں چنانچہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے ان تین مقامات پر جن کا میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا حوالہ دیا آیات کا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے جو بڑے بڑے عمال ہمارے ہیں نیکیوں کے لیکن وہ سراب کے معنی دھونگی وہ نیکیاں نہیں ہوں گی دیکھنے میں پانی نظر آئے گا حقیقت میں پانی نہیں ہوگا پیاسا سمجھتا ہے پانی وہ سمجھیں گے کہ پانی ہے پانی نہیں ہوگا اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے نیکیوں کے اعمال جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کے معنی دھونگے ہیں لیکن وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا أَوْحَبَا أَمْ مَنْسُورًا ہم بڑھیں گے اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بریکٹ میں سمجھئے اضافہ کر رہا ہوں اور ٹھوکر ماریں گے جنہیں تم نیکیاں سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے اور وہ غبار بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے اسی کو بیان کیا گیا راک کے ایک دھیر کے معنی دھونگے لیکن بارال پہلا مرحلہ وہی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَبْرٍ اگلی صورت میں آتا ہے وَخُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اب ہر عمل کا جو ہے قدر و قیمت کا تعین ہوگا اس چیز کے اعتبار سے جو سینوں میں تھی سینوں میں کیا ہے ایمان یا نفاق یا ریاکاری یا صرف شہرت طلبی دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہنا اس اعتبار سے ضرب لگے گی صرف وہی اعمال جو ہیں وہ قابل وزن ہوں گے جن کی بنیاد میں ایمان ہوگی جن کی بنیاد میں ایمان ہے ہی نہیں وہ قابل وزن ہی نہیں ہے لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَعْمَلْ قِيَامَتِ وَزْنَا ان کا کوئی وزن قرار پائے گا ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو معلوم ہوا کہ حبام منصورہ جیسے کہ میں نے ارز کیا وہ تو سراب ہے پانی ہے ہی نہیں تو موضوع اب جو رہ جائیں گے اعمال وہ نیک اعمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کی بنیاد خلوص پر ہو اخلاص پر ہو ایمان پر یا ایمان کو اس قانونی معنی میں نہ لیجئے حقیقی معنی اس لیے کہ اگر بداہر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن ریاکارہ نہ نیکی کر رہا ہے تو حقیقی ایمان تو اسے حاصل نہیں ہے یہاں ایمان سے مراد وہ باطنی اور حقیقی ایمان ہے اس لیے کہ نیت کا تعلق تو اسی سے ہے تو یہ خس سے لا معافی صدور یہ ہے اصل میں دوسرا اس کا ایلیمنٹ حساب کتاب کا کہ اب ان اعمال جو نیکیاں بداہر نظر آ رہی ہیں ان کو بھی ضرب لگے گی نیتوں کے ساتھ اور وہ اگر بدنیتی ہے لیا ہے سما ہے تو وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے وہ قابل وزن نہیں ہو گئے اب معلوم ہوا کہ وہ موازین جو ہیں فَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْخَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہ دونوں در حقیقت مراد ہیں نیک اعمال جن کی بنیاد میں ایمان اور خلوص اور اخلاص تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بھاری اور ہلکے ہونے کا کیا تعلق ہے مقابلے میں کس چیز سے بھاری یا ہلکا ہونا کسی شئے کے مقابلے میں ہوگا کسی میار سے اس کا تقابل کیا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو میں نے تیسرے درجے میں بیان کی تھی کہ یہاں اصل میں ہر شخص کا ایک علیدہ میار ہوگا اللہ کے ہاں تمام انسان کسی ایک ہی باٹ سے نہیں تولے جائیں گے تمام انسان جو ہیں وہ اندھے کی لاتھی کے مانند ایک ہی لاتھی سے نہیں ہاں گے جائیں گے ہر شخص کے لیے وہ کم سے کم میار کے جو نجات کا ہے اس کے لیے وہ مختلف ہوگا اور وہ معین ہوگا اس کی اپنی وسرت اور شاکلہ کے اعتبار سے اس کے لیے given کیا elements تھے اس کی شخصیت کے لیے جینز کون سے ملے تھے اس میں بھلائی کا رجحان غالب تھا یا بدی کا رجحان غالب تھا پھر ماحول کون سا ملا تھا وہ مشرقوں کے ماحول میں پیدا ہوا کفار کے ماحول میں پیدا ہوا ملہدوں کے ماحول میں پیدا ہوا یا اہلِ ایمان اور جو بھی حقائق ہیں ان کو جاننے والا جو ماحولیں اس میں اس کی پیدائی شوئی پھر تعلیم کیا ملی تو یہ ساری چیزیں شاکلہ اور وسرت ہر شخص کی الہدہ ہے ہر شخص کی اپنی شخصیت اس کی مزاج اس کی افتاد تبعہ اس کا بزاج یہ تمام چیزیں مختلف ہیں تو ہر شخص کے لیے ایک میار ہوگا اس سے کم تر رہ گیا ناکام یہ ہے گویا کہ اس کے لیے جو کم سے کم میار تھا اس کی وسط اور شاکلہ کے اعتبار سے اس سے بھی کم رہے ہلکے رہ گئے اس میار سے لہذا وہ ناکام اور اس کے قابلے وزن اعمال اگر اس میار سے بالاتر ہو گئے اونچے ہو گئے وہ کامیاب ہو جائے یہ میں چاہتا تھا کہ درہا مزید تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے یہ موازین اور ان کا خفیف اور سقیل ہونا کس اعتبار سے ہے اور یہ موضونات در حقیقت صرف اعمال سالحہ خیر کے اعمال اور وہ بھی وہ جن کی بنیاد ایمان پر تھی جن کی پیچھے اس نیت درست تھی وہ اگر ایک میار معین جو اس شخص کے لئے علیدہ معین ہوگا اس کی مسرط اور اس کی شاکلہ کے اعتبار سے اگر اس سے نیچے نیچے ہے ناکام ہو جائے گا گویا کہ اس کے وہ موضون جو اعمال ہے قابل وزن اعمال وہ کم رہ گئے اس کے میار مطلوب کے اعتبار سے اس کے کم سے کم میار مطلوب کے اعتبار سے اور جن کے بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو جائے گی دوسری چیز جو ہے وہ سورة التکاسر میں جو بڑی ایک اہم بحث آئی تھی یقین یہ سورہ مبارک کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے علم اليقین عین اليقین قل لا لو تعلمون علم اليقین لترون اليحین ثم لترونہا عین اليقین تو یقین کے ساتھ یہ علم اليقین عین اليقین اور یہ ایک دوسرے کے تقابل سے اس سورہ مبارکہ میں آئی یہ بڑی اہم گہری علمی بحث ہے اور اس کے ساتھ میں نے ارز کیا تھا کہ محققین ایک تیسرہ درجہ قرار دیتے ہیں اور وہ ہے حق اليقین اگرچہ سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ حاقہ میں بھی یہ لفظ جو آیا ہے یہ کسی اور ترکیب کے ساتھ آیا ہے انہذا لہو الحق اليقین انہذا لحق اليقین تو یہ اس کی جو ہے ترکیب لفظی جو ہے اس وقت میرے زیرے بحث نہیں ہے میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں حق اليقین یہ ہے اصل یقین اس تک رسائی کے دو راستے ہیں میں نے اگرچہ یہ تینوں چیزیں بیان کی تھی اور ان کے درمیان ایک مثال سے بدہت بھی کی تھی کہ تینوں کو اگر ایک ترکیب سے آپ دیکھنا چاہیں تو بڑی سادہ مثال یہ ہے آپ نے دیکھا کہ دھواں ہیں آپ کو یقین ہو گیا کہ آگ لگی ہوئی حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں یہ در حقیقت ایک علم اليقین کے درجے کی شئے ہے کہ آپ کے علم میں چونکہ پہلے سے ہے آپ کا مشاہدہ تھا آپ کے کمپیوٹر میں یہ چیز موجود ہے اور وہ یہ کہ جہاں آگ ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے جہاں دھواں ہوتا آگ ہوتی ہے تو آپ نے دھواں دیکھا اور آگ کا یقین ہو گیا آگ لگی ہے فلان جگہ یہ علم اليقین ہے اس میں استدلال کا ایلیمنٹ آئے گا اسی درجے میں ہم دیکھتے ہیں کائنات کو اور اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کو دیکھا تو نہیں بڑا پیارا شہر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں ذات حق سبحانہ وتعالی اصل حقیقت الحقائق وہ تو میری دسترس سے باہر ہے میرے حواظ سے میرے تخیل سے میرے وہم سے لیکن یہ کہ اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ آگ کے آثار میں سے دھوا ہے دھوا دیکھا اور آگ کو پہچان لیا کہ آگے ایسے یہ پوری کائنات اسی کو قرآن کی اسطلاح میں آیات کہا گیا ہے یہ سب آیات ہیں یہ سب آیات ہیں وَمِنْ آَيَاتِهِ وَمِنْ آَيَاتِهِ وَمِنْ آَيَاتِهِ سورہ روم میں ایک بڑا طویل سلسلہ چرہ آیات کا اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے یہ کل کائنات اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی آیات میں سے ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو پہچان رہے ہیں یہ علم الیقین ہے عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے آگ کو خود دیکھ لیا آپ وہاں چلے گئے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے یہ آپ کا مشاہدہ ہے آپ نے دیکھ لیا آنکھ سے دیکھ لیا تو اب یقین کا درجہ جو ہے یقیناً اس سے اس کے اندر ایک گہرائی کا رنگ زیادہ ہے لیکن بساوقات انسان کے حواس بھی اسے دھوکہ دیتے حلوسینیشنز ہوتی ہیں انسان کو کچھ نظر آنے لگتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا کان جو ہے بجنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کان بج رہے ہیں حقیقت میں آواز کہی نہیں ہے لیکن کان جو ہے بج رہے ہیں وہی بات جو میں نے وہ مصرے کے حوالے سے بھی عرض کی تھی کہ کوئی شہ انسان دیکھتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے میں دیکھ رہا ہوں صحیح ہے یہ نین میں تو نہیں دیکھ رہا خواب میں تو نہیں دیکھ رہا آنچ امی بین ام بیداری سیارہ بیاب خواب اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں اسی کے برقس قیفیت وہ ہے جس کو سورة النجم میں بیان کیا گیا جو کچھ دیکھا نگاہ محمدینے چشم محمدینے صلی اللہ علیہ وسلم دل نے بھی اس کو پوری توصیق کی جھٹلایا نہیں اس کو بلکہ ٹھیک ہے یعنی قلب و نگاہ دونوں کی جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کے ساتھ اتفاق کے ساتھ جو بھی دیکھا کیا دیکھا یہ ہمارے وہم سے اور تخیل سے معورہ ہے اِذْ يَغْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَوْشَا مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا تو یہ جو قیفیت ہے عین الیقین بھی آخری درجہ نہیں ہے یقین کا اصل میں تو حق الیقین اور وہ میں نے ارس کیا تھا اس مثال میں کہ اگر آپ نے جا کر اُنگلی بھی ڈال دی وہاں اور اب وہ جلی تو جو اب آپ کو احساس ہوا یہ کوئی آگ کی تصویر نہیں ہے یہ آگ کی کوئی شبیح نہیں ہے آگ ہے حقیقت میں جو جلا رہی ہے اب وہ احساس آپ کا جو ہے اس نے آپ کو یقین ہے کابل جلا دیا کیا تو یہ تو ایک تمثیل ہے علم الیقین عین الیقین حق الیقین کی لیکن اس سے آگے جو اصل میں آج بات ارس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حق الیقین یقین کی وہ پختگی جس کا ذکر حدیث جبرائیل میں آیا ہے کانکا تراؤ اس درجے کا یقین کوئی آکے تم اسے دیکھ رہے ہیں اللہ کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ یا جیسے بعض صحابہ نے اپنی کیفیت بیان کی کانین انظرو الى اہل النار وکانین انظرو الى اہل الجنہ کانین انظرو الى العرش اس طرح کی میری کیفیت ہے یقین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے آنکھوں سے جنرکیوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے اللہ کی عرش کو دیکھ یہ یقین انسان کی رسائی میں ہے بدقسمتی سے اس اقلیت گزیدہ دور میں سائنٹیفک ریشنلزم کا جب سے دور دورہ ہوا ہے ان چیزوں کو بس استعارہ کہہ کر اور صرف کچھ مبالغہ آرائی کہہ کر اور ان چیزوں کی حقیقت کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے یقیناً یہ کیفیت جو ہے یقین کی حق الیقین کی وہ کیفیت دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے اس زمن میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس دور میں جو بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے ریکنسٹرکشن آف لیجس تھوٹ کا جو پہلا لیکچر ہے اس میں انہوں نے یقین کی ماہیت پر جو بحث کی ہے کہ یقین کی اصل بنیاد تجربہ ہے ایک ہے سنی ہوئی بات لاکھ آدمیوں نے ایک بات کہی اور پورے عقلی استدلال کے ساتھ آپ کہتے ہیں جب لاکھ آدمی کہہ رہے ہیں تو یقین بات صحیح ہوگی صحیح ہوگی ہوگی تک رہے گا صحیح ہے یہ آپ یہاں تک نہیں پہنسے یہ آپ کا اپنا تجربہ ہوگا تب ہی یقین ہوگا ایک لاکھ آدمی کہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے آپ نے کبھی نہیں چکھی آپ یہ کہیں گے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو میٹھی ہوگی اب اس کا درجہ ہوگا یہ ذن جو ہے یہ یقین کے قریب تک بھی پہن جائے گا لیکن ذن اور یقین میں فرق رہے گا جب آپ نے چکھ لی اب آپ کو یقین ہوا یہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے چینی میٹھی ہے اب آپ ہے کہتے ہیں ہوگی نہیں اب ہوگی سے ہے تک بڑا فاصلہ ہے زعیش قطاب سبوری ہزار فرسنگس بہت فاصلہ یہ جو ہے ہے اس کو ایک اور اعتبار سے علامہ اقبال نے پھر اس پر بحث کی ہے کہ در حقیقت آج کے انسان کی گمراہی یہ ہے کہ وہ صرف ایک تجربے سے واقف ہے اور وہ ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس وہ تجربہ جو ہمیں ہواس زاہری اور ہواس خارجی سے ہوتا ہے آنکھ دیکھتی ہے یہ تجربہ ہے ہمارا ایکسپیرینس ہے میں نے خود دیکھا ہے کان سنتے ہیں میں نے خود سنا ہے چک کر دیکھا ہے چھو کر دیکھا ہے اور وہ جیسے کہ میں نے مثال دی حقیقت یقین کی آگ انگارہ آپ نے ہاتھ میں لیا وہی انگارہ ہے یہ صرف کوئی انگارے کے صورت نہیں انگارہ ہے اس لیے کہ جلا ہے وہ آپ کی جو حص ہے اس کی لمس کی اس سے آپ کو معلوم ہوا ہے تو چونکہ آج کے مادری دور میں اصل میں انسان کی نگاہ چونکہ ہوا سے خارجی اور ہوا سے ظاہری ہی پر مرتقیز ہو گئی ہے لہذا وہ تجربہ قرار دیتا ہے صرف خارجی تجربے جبکہ اس خارجی تجربے سے کہیں زیادہ یقینی تجربہ باطنی تجربہ ہے اندر انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے اپنے باطن میں اپنے من میں ڈھوپ کر پا جاتا سر آخری زندگی یہ جو باطنی تجربہ ہے یہ ہے اصل حق الیقین اور یہ انسان کو حاصل ہو سکتا اس دنیا میں اس لیے کہ یہ تجربہ در حقیقت اس کی روح کو حاصل ہو رہا ہے اس کا وہ وجود وجود باطنی وجود معنوی یہ اس کا تجربہ ہے جبکہ یہ تجربہ جو ہمیں اپنے ہوا سے ظاہری سے ہو رہے ہیں یہ سب کے سب یہ ٹرانسمنٹ ہو جاتے ہیں یہ اس برین میں آ کر اور یہاں اس کی جو بھی پروسیسنگ ہے وہ ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر ورک کر رہا ہو لیکن اس کا تعلق جو ہے اس سے باطنی ہے اس کا تعلق قلب سے وہ قلب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ دیکھتا ہے دل اندہ بھی ہوتا ہے دل دیکھنے والا بھی ہوتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي السَّدُورِ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی دل اندھے ہو جاتے ہیں ابو جہل کی آنکھ اندھی نہیں تھی دل اندھا تھا تو معلومہ دل کی بھی ایک آنکھ ہے دل بھی دیکھتا ہے دل سنتا بھی ہے دل کا اپنا ایک حواس ہے اس کے اور دل کا اپنا ایک تجربہ ہے وہ تجربہ باطنی جو ہے وہ جو انٹرنل ایکسپیرینس ہے اقبال نے اس پر بلد کیا ہے کہ اصل یقین جو ہے حق الیقین جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں اس کا باطنی تجربہ ہے اس کے حوالے سے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے اس نے اقبال نے میں چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی کونسٹس واضح ہوں آج کل کے کیونکہ ہماری جو بھی ایک ذہنی فضا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں یہی تو باتیں ہیں اصل میں کی جو زیر بحث آتی ہیں ایک بڑا پیارا جملہ ہے دس یونیورس ایس ای کونسپٹ وائی گوڈ ایس ای پرسپٹ کونسپشن اور پرسپشن کا فرق سمجھئے پرسپشن جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے کونسپٹ ایک ذہن کے اندر حیولہ قائم ہوتا ہے تصور کا آپ کا ایک تصور ہے کائنات جو ہے حقیقت میں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں چھو رہے ہیں چک رہے ہیں حواس خارجی سے ہم اس کائنات کی ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں یہ پھر بھی ایک کونسپٹ بنے گا ویسے تو یہ کہ اس کو اگر فیزیولوجک کے پوائنٹ ایویو سے میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ بات بہت دور چلی جاتی ہے در حقیقت میں اس کائنات سے کٹ آف ہوں میں تو ایک کمرے میں بیٹھا ہوں میں اس کائنات کو نہیں دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میرے دماغ میں جا کر ایک پکچر بنی ہے وہ پکچر اس کیمرے سے بنی ہے اس کیمرے کے اس سنسٹیو پردے پر جو تصویر بنی ہے وہ ٹرانس میٹ ہوئی ہے پھر ٹرانس میٹ ہو کر یہاں دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں جا کر انٹرپرٹ ہوتی ہے وہ انٹرپرٹیشن مجھے حاصل ہوئی ہے میں تو خود نہیں دیکھ رہا مجھے تو در حقیقت انڈالیکٹ انفرمیشن ملی ہے اپنی آنکھ کے ذریعے سے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوں لیکن یہ کہ آپ کے سامنے ایک وہ لگے ہوئے ہیں کمپیوٹرز بھی لگے ہوئے ہیں کچھ آلات ادھر نصب ہیں وہ تمام آلات جو ہیں ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا ڈیٹا آتا جارہا ہے آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں جیسے کہ ایک پائلٹ بعد مواقع پر موقع ہوا ہے کہ میں گیا ہوں پائلٹ کے مقام پر اور کیبن میں اور وہاں جا کے دیکھا ہے وہ تو خود تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ تو سب کو جو کچھ ایک کمپیوٹر ہے اسی طریقے سے میری اصل شخصیت تو ایک بند کمرے میں ہے اس کو یہ ساری انڈیریکٹ انفرمیشن مل رہی ہے کچھ آنکھ نے سنا کچھ آنکھ نے دیکھا کچھ کان نے سنا کچھ اور ہوا سب کو میں نے جمع کیا تو ایکچولی یہ ساری معلومات جو میرے پاس آ رہی ہیں جو میں ہوں اصل میں وہ تو یہ ساری معلومات انڈیریکٹلی لے کر اسے انٹرپلٹ کر رہا ہے اندر کسی کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن یہ کہ کونسپٹ اور پرسپٹ کا جو فرق ہے اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کرو اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں سادہ مثالوں سے بس قریب تر ہی آ سکتے ہیں دیکھئے میں اس دیوار کا مجھے اندازہ ہو گیا اس کی انچائی تقریباً اتنی ہے چوڑائی اتنی ہے اس کا رنگ ایسا ہے بنی ہوئی ایسی ہے یہ ساری چیزیں جب آ گئیں تو اس کا ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہو گیا تصور اس وقت پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایک پورا ہیولہ ذہن میں نہ ہے فرض کیجئے کہ میری بنائی نہیں ہے میں جا کر اور اپنے ہاتھ سے اس کو چھوٹا ہوں دیوار ہے یہاں یہ تو مجھے معلوم ہو گیا یہ میرا پرسپشن ہے ہاتھ سے دیوار ہے کتنی اونچی ہے یہ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے کچھ پتہ نہیں کیا رنگ ہے کچھ پتہ نہیں بس یہ ہے کہ ہے دیوار ہے لیکن یہ پرسپشن ہے میری جو یقین مجھے حاصل ہوا ہے اس پرسپشن سے وہ یقین مجھے اس کانسپٹ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا یقین کی گہرائی پرسپشن سے زیادہ ہے لیکن اس شئے کا بحثیت مجموعی تصور وہ کانسپٹ ہے جو میری ذہن میں قائب ہوا ہے اس اعتبار سے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے باطن میں اللہ کی ہستی بلکل ایسے مغصف ہوتی ہے جیسے کہ دیوار پر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہو اور آپ کو یقین ہے کہ ہے یہ دیوار اس درجے میں انسان کو باطنی طور پر اللہ کی ذات کا اور اس کے وجود کا یقین ہوتا ہے اگر اس کی یہ باطنی آنکھ پھلی ہوئی ہو اندر کا اس کا جو قلب کا معاملہ ہے وہ بیدار ہو قلبِ بیدار ہو قلبِ مردہ نہ ہو مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے یہ دل زندہ رہے تو یقین اللہ ہے ہاں اللہ کا تصور آپ نہیں کر سکتے تصور تو تب کرے نا جب اس کا پورا ایک آپ احاطہ کر سکے آپ کا تصور محدود ہے اسی وجہ سے ایک بڑا پیارا شعر ہے یہ جو بھی گہری ایک معارفت ہے اس کی اس کے اندر جو ہے ترجمانی ہوئی ہے دور بینان بارگاہِ الست یہ بارگاہِ الست یہ دلحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو معاملہ ہے الستو بے ربکم قالو بلا تو جو لوگ جو انسان اس بارگاہِ الست میں دور تک دیکھ سکتے ہیں دور بینان بارگاہِ الست جو زعزی پینہ برداند کے حست اس کے سوا وہ کسی اور چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ ہے یہ ہے کا یقین تو انہیں کامل ہے کہ ہے باقی وہ کیسا ہے کس طرح کا ہے وہ صفات کے معاملے کو بھی جو صفات ہمیں قرآن نے بتائی ہیں حضور نے بتائی ہیں وہ صفات کو بھی مانتے ہیں لیکن صفات کے بارے میں بھی کئی دفعہ میں نے تجدیہ کر کے آپ کو بتایا ہے ہمارا کیا تصور ہے صفات کا کچھ بھی نہیں اللہ دیکھتا ہے کہتے دیکھتا ہے ہمیں کیا بتا ہم لفظے دیکھنا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایک تصور ہے دیکھنے کا ہماری آنکھ ہے ایک شیخ خارج میں ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کے درمیان میں ایک واسطہ ہے نور وہ نور ہے خارج میں تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں اور میری اپنی آنکھ کے اندر بھی بصیرت ہو تو میں دیکھ سکوں گا ورنہ نہیں یہ ساری چیزیں ہو تو دیکھنے کا عمل مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ان میں سے کسی شے پر موقوف نہیں اور مناثر نہیں تو یہ تو صرف ایک لفظی اشتراک ہے کہ اللہ دیکھتا ہے ہر شے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے ہیں اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے اس کے علم کی نوعیت کیا ہے کیا ہمیں معلوم پس ایک یقین ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یقین ہے ہُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ یقین ہے ہُوَ مَعْتُ مَا نَمَا كُنْتُمْ لیکن کیسے کچھ نہیں جانتے جہاں اس چکر میں پڑھتے ہیں سو اُلجھاؤ وہاں پر تو انسان جو ہے سو طرح کے منطقی جو ہے اُلجھاؤ پیدا ہو جائیں اصل شئے ہے کہ ہے اور آج میں ایک شئے کا اور اضافہ کر رہا ہوں انسان کی ہدایت کا کل دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایک ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین حق الیقین کے ہے کیا ہے کیسا ہے کیا صفات کیا صفات جو ہیں مصبت ہیں کیا منفی ہیں کونسی بنیادی ہیں کونسی فروئی ہیں پھر وہ صفات ذاتِ حق کا حصہ ہیں جز ہیں ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات یہ بیسے چھوڑ دی جائیں ہے یہ یقین کے ہے ایک ہستی ہے جس نے اس کو بنایا وہی اصل ہے وہی اصل حقیقت ہے وہی ذاتِ حق ہے ہے دور بینانِ بارگاہِ الاس جز عزیم پہنا بردانت کے ہست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس جانا ہے بس یہ دو چیزیں ہدایت کامل ہو جائے گی اور یہی دو چیزیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اس پر یقین ہو یہ دل میں گہرا پختہ جمع ہوا ہو تو بس یہی ہے اصل ہدایت کی جڑ بنیاد اب اس کے بعد تو پھر سارا اس کا اقتقاضیں ہیں وہ اُبریں گے خود بخود جاننا چاہے گا وہ کیسے راضی ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہے کیا چیزیں اسے پسند ہیں کیا چیزیں نا پسند ہیں لیکن یہ دو یقین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِهُ ذَلِكَ بِعَنَّ اللَّهِ هو الحق وہ حق ہے ذات حق ہے وہ ہے وہ وجود حقیقی ہے دکوصلہ نہیں ہے ہمارے ذہن کی اخترار نہیں ہے وہ ہمارے فکر کی پیداوار نہیں ہے می تراشد فکر ما ہر دم خدا وندے دگر یہ نہیں ہے وہ تو ہے وہ ایک ہستی ہے اور ہستی ہے ذات حق اور یہ کہ ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے یہ حق الیقین ہے اصل میں جو علم الیقین کے ذریعے بھی دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے اور عین الیقین کے ذریعے سے بھی لیکن محض علم الیقین بھی حق الیقین نہیں ہے اور محض عین الیقین بھی حق الیقین نہیں ہے حق الیقین تو اس کے بعد کا ایک گہرا درجہ ہے جبکہ انسان کا اندر کی شخصیت جو ہے اس کی روح جو ہے وہ بیدار ہو اور وہ محسوس کرے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک پرسپ بن جائے کونسپ نہ ہو بلکہ یہ کہ وہ تو گویا کہ دور بینان بار گاہ انس جو زدی پین برداند کے حس یہ میں چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس یقین کے جو مراحل اور مدارج ہیں علم الیقین اور عین الیقین کے حوالے سے جو بعد صورت التکاثر میں آئی ہے اس میں میں مزید اضافہ کروں اب آئیے اب صورت العصر کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اب دوسرا سبب جو ہے آج کے بارے میں جو میں نے کہا تھا کہ کچھ زیادہ پیشرفت نہیں ہو سکے گی اس کا یہ ہے کہ میں بہت شدید حیران رہا آج ایک تو اس وجہ سے کہ صورت العصر میں میں کیا بیان کروں اس صورت مبارکہ کے بارے میں میری تحریریں موجود بے شمار دروس موجود مفصل موجود مختصر موجود یہ تو میرا یوں سمجھ یہ کہ وہ بغیر تشویح کے اوڑنا بھی چھوڑا رہی ہے اور اس پر میں نے مختلف اعتبارات سے مختلف پہلووں سے اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ اب اس میں میں کیا اضافہ کروں پھر یہ کہ جیسے ایک آدمی حیران ہو کر رہ جائے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن اس کا تو ایک ایک حرف موجود کھینچتا ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کرو اس کی گہرائی میں جاؤں تو وہ تو پھر کسی ایک محفل کے اندر تو درس اس کے مکمل ہونے کا سوال ہی نہیں تو میں نے یہ سوچا تھا پہلے کہ میں کچھ چند باتیں صرف اشارہ کر کے یہاں سے بہت جاؤں گا لیکن جب یہاں پہنچا ہوں آج تو محسوس ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں آخری سورہ مبارکہ کا یہ تسلسل کے ساتھ جو درس ہمارا ہو رہا ہے تو اس کا کسی نہ کسی درجے میں تو حق ادا کیا جانا چاہیے اس وجہ سے دو کیفیتیں مجھ پر اس وقت تاری ہیں ایک تو وہ جو حضرت موسیٰ کی کیفیت جو تھی ایک خوف زدہ ہونے کسی کیفیت کہ میں اس میں کیسے میں اس کو بیان کر سکوں گا اس کی عظمت جو جس کا مجھے ادراک و احساس ہے وہ اتنی بلند ہے کہ میں اس کو اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں کسی ایک نشست میں بیان کر سکوں یہ مجھے محالت بدا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی وسطیں اتنی ہیں اس کے مدامین کی کہ ان میں سے اب کیا چنوں کیا چھوڑوں کیا لوں اس میں سے اور کیا چھوڑوں یہ بھی میرے لئے بہت مشکل ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو آسان ترین ہے اس پر تو اتنی مرتبہ گفتگو کی ہے اتنی تحریر بھی ہے تقریریں بھی ہیں تو اب اس میں کیا بھی رلیئے درقت ہے لیکن معلوم ہوا کہ جس کو آسان سمجھا تھا وہی سب سے زیادہ مشکل ہے آج میں درہا اپنا جائزہ لے رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ سے میرے ذہنی اور قلبی جو تعلق کی ایک تاریخ جو ہے وہ میرے سامنے آئی ہے مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی ہے میرا میڈیکل کالج کا طالب علمی کا دور تھا آخری یہ 53-54 کی بات ہے جب تفاصیر فراہی کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا مجموعہ تفاصیر فراہی مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ سورتوں کی تفسیریں لکھی ہیں اور وہ سب عربی میں لکھی تھی سوائے سورہ اخلاص کے کہ وہ انہوں نے اردو میں لکھی تھی باقی سب عربی میں تو ان کا اردو ترجمہ کر کے ترجمہ تو کافی پہلے مولانا اسلائی صاحب نے کیا ہوا تھا لیکن وہ شائع ہوئی ہے مجموعہ تفاصیر فراہی کے نام سے ایک کتاب یہ کوئی سن 35-54 کی بات ہے اسی وقت میں نے بھی مطالعے میں آئی اگرچہ میں نے پوری کتاب پڑھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ سورة العصر کی عظمت اور جامعیت کا نقش اسی وقت دل کے اندر خائم ہو گیا حالانکہ سن 51 اور 52 میں جمعیتِ طلبہ کی دو تربیت گاہیں ہوئیں جن میں میں ہی نازم تھا دسمبر 51 اور پھر جو تاتیلاتِ گرمہ تھی سن 52 کی اس میں دو تربیت گاہیں ہوئیں اس میں مولانا امین احسن اسلائی صاحب نے جن مقامات کا درس لیا اور میں سورة العصر نہیں تھی میں نے جو منتخب نصاب بعد میں منتب کیا ہے اس میں کچھ حصے وہ شامل ہیں بلکہ اس کا تصور تو وہی سے قائم ہوا میرے ذہن میں میں وہ اس منتخب نصاب جو کتابی شکل میں شائع شدہ ہے اس کے شروع میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ مولانا اسلائی صاحب نے انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے سورہ لقمان سورہ فرقان اس کے وہ حصے جو ابھی منتخب نصاب میں شامل ہیں آئیلی زندگی کے لیے سورہ تحریم معاشرتی زندگی کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکھو ملی زندگی کے لیے سورہ حجرات اور سورہ صف پھر شامل کی جہاد اور مجاہدہ سورہ انقبوت ان پر مشتمل ایک نصاب کا درس دیا تھا سن اکیابن میں سن باون لیکن اس کے شروع میں سورہ تو ناصل نہیں تھی لیکن پھر میں نے جب کام کیا ہے یہ اب سج چھپن کا مجھے آج بھی اپنے وہ وہ سیدھا اور آف مل گئے ہیں آپ اندازہ کیجئے پیتیس برس قبل کے یہ وہ کاغت میرے پاس موجود ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے بلکل یہ سن چھپن میں میں نے سورہ العصر کے نوٹس تھی آتی ہے اور جو میں نے کام کیا وہاں منگمری میں جو اب سائی وال کہلاتا ہے اور درس سے قرآن ترسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے اس کا نکتہ آغاز اس منتخب لساب کا میں نے سورہ العصر کیا پھر جب میں نے وہ منتخب لساب مرتب کیا ہے تو وہ تو کتابی شکل میں بھی ہے سورہ العصر ہی ہے بلکہ میں نے تو اس طریقے سے اسے مرتب کر دیا ہے کہ در حقیقت وہ سورہ العصر ہی کی ایکسفولیشن ہے اسی کی مزید تشریح ہے اس میں ایمان کی بحث آئی اس کے زمن میں کچھ مقامات اس میں پھر عمال صالح ہے اس کے زمن میں کچھ مقامات پھر تواصب الحق ہے اس کے زمن میں کچھ مزید مقامات تواصب سبر سے متعلق کچھ مقامات اور اختتام پر پھر جامع ترین سورت سورہ حدید یہ سورہ العصر اور سورہ الحدید اول و آخر جو ہیں یہ در حقیقت میرا اپنا ذہن ہے کہ جو ان سورتوں کے طرف ملتفت ہوا منعطف ہوا مولانا اسلائی صاحب نے جو حصے میں پڑھائے تھے ان میں نہ سورہ العصر نہ سورہ الحدید لیکن باقیہ یہ کہ میری اپنی سورٹ جو قائم ہوئی ہے اور یہ پوری ہماری تحریک قرآنی جس پر چلی ہے منتخب نصاب پر تو جو حضرات اس کے دوسر میں شریک رہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں اصل اول و آخر سورت العصر اور سورت الحدید پھر میں جب یہاں لاہور آیا ہوں واپس سن پیسٹھ میں آگیا تھا لیکن سن چھے سٹھ میں اصل میں میری اصل درس و تدریس کے اور یہاں پہ جو حلقہ حائل و طالعہ قرآن قائم کیے میساق شائع ہونا شروع ہوا دوبارہ بند ہو گیا تھا تو میں نے نمبر سن چھے سٹھ کے میساق میں سورت العصر پر اپنی ایک تحریر شائع کی تھی آج میں نے اسے پھر کھنگالا ہے بڑی مشکل سے ملی ہے وہ تحریر اس لیے کہ اب جو کچھ عرصے سے یہ کتاب چاہ شائع ہو رہا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے اور وہ صرف لائبریری میں سے مجھے ایک نسخہ ملا ہے تو میں اپنا تاثر بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا کہ آج میں اپنی اس تحریر کو پڑھتا رہا ہوں اور وجد کی قیفیت میں رہا ہوں اس وقت جس انداز میں وہ تحریر میرے قلم سے نکلی ہے آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اگر میں آج لکھنے کی کوشش کروں تو اس طور سے نہیں لکھ سکتی وہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو کتابت اچھی کتابت کروا کے دوبارہ اب ہم شائع کریں گے اس کا کچھ حصہ آج مجھے لفظاً لفظاً بھی آپ کو پڑھانا ہے پھر سنتیہتر میں میں نے ایک تقریر کی تھی یہاں ایچی سنگ کالج میں نجات کی رہا سورة العصر کی روشنی میں وہ بھی اصلاً تو ایک تقریر تھی لیکن چودری غلام رسول صاحب پرنسپل تھے وہ کچھ زیادہ ہی قدردان نکلے انہوں نے اسے ٹیپ سے اتروایا اس کو پھر شائع کیا پھر میں نے اس کو اپنے طور پر کچھ اضافوں کے ساتھ کچھ اس کے اندر ترتیب قائم کر کے تو وہ اصل تو اس کی شکل تو تقریر ہی کی ہے لیکن یہ کہ وہ پھر مرتب ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک منظبی تحریر کی شکل تو وہ بھی سورة العصر کے روشنی میں نجات کی رائے مطبوع موجود ہیں اور پھر جو منتخب نساب کا درس ہوا وہ تو میں نے جیسا کیا عرض کیا ہے اتنی مرتبہ دیا ہے اور سارا منتخب نساب جو ہے در حقیقت وہ تشریح ہے سورة العصر کی تو اس کے مختلف گوشے اور اس مختلف انداز میں میں بیان کر چکا ہوں کہ آج میں حقیقتاً بڑی ہی ایک اپنے لئے دکت محسوس کر رہا ہوں کہ اس سورة مبارکہ میں سے اب میں کیا بیان کروں اور کس چیز کو چھوڑوں تاہم اب میں جو آغاز کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ یہ جو سلسلے بار درس ہمارا ہے اس میں اب آپ کے ذہن میں ہے یہ چیزیں موجود کہ میں سب سے پہلے مصحف میں جو ترتیب آ رہی یہ سورتوں کی اس کے اعتبار سے بحث کیا کرتا ہوں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی چار سورتیں سورة الزلدال سورة العادیات سورة القارعہ سورة التکاثر کو قرار دیا کہ یہ ایک چہار سورہ ہے اور اس کا انوان قرار دیا تھا پھر وہی چہار سورہ انزار جیسے کہ پہلے سورة التکویر سورة الانفتار اور سورة البتففین اور سورة الانشقا وہ چہار سورہ انزار ویسے تو یہ پورت گروپ جو ہے انزار کا گروپ ہے لیکن یہ کہ مختلف جگہوں پر مختلف علمی مضامین معارفت کے مضامین یہ آئے ہیں لہٰذا جہاں انزار کا رنگ زیادہ گہرا ہے خبردار کرنا آخرت کی خبر دینا ہوشیار وقت آئے گا تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا اپنے تمام اعمال جو ہیں انہیں فیس کرنا ہوگا ہے ایک اکاؤنٹیبلیٹی گراؤنڈ اکاؤنٹیبلیٹی فیس کرنی ہوگی یہ انزار اس میں یہ کہ یہ چار سورتیں جو ہیں چہار سوروں کے جو میں نے پانچ آپ کے سامنے گروپ رکھے تھے ان میں سے آخری قرار دیا تھا ان کا بھی مضمون وہی انزار ہے اور یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان چھے سورتوں کو آپ جمع کر لیجئے اپنے ذہن میں سورہ زلزار سے لے کر اور سورہ حمدہ تک اس کے بعد اب جو سورتیں آ رہی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن اب وہ انزار کا مضمون اس میں گہرا نہیں ہے دو سورتیں سورت الفیل اور سورت القریش اب یہ تو آئیں گی جو خاص ایک تاریخی پسمندر ہے مکہ مکرمہ کا اور قریش پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ان کے حوالے سے گفتگو ہے وہ ایک تاریخی بحث اصل دے اور اس کے بعد پھر دو سورتیں بسورت القوسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خصوصی فضل اور انعام اس کا ذکر ہے اسی طریقے سے سورت القافرون اس کے اندر ایک برات ہے اعلان ہے علیدگی کا پھر ایک پیشنگوئی کہیے یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا احسان جو فتح آئی یہ تمام اب سورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر مستقل مضامین کی حامل ہیں ان میں وہ انذار والا پہلی معوضتین وہ اپنی جگہ پر ایک مضمون ہے قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس اب اس میں وہ انذار کا رنگ تو نہیں ہے آخرت کی وہ خبر اس طور سے یہ ہے وہ تو یہاں پہ نہیں ہے سورت الاخلاص ہے توحید کے موضوع پر ایک بہت ہی جامع سورت ہے تو اب جو دس سورتیں اس کے بعد شروع ہوں گی ان میں تو نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں وہ در حقیقت اپنی جگہ پر مکمل اور خود مختفی اپنے مضمون کے اعتبار سے سلف سفیشنٹ قسم کے جوڑے ہیں اور سورتیں البتہ یہ چھ سورتیں جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ آئی ہیں انذار کی اور ان میں آج میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں دو باتوں کا ایک تو یہ کہ اس چہار سورے میں سے بھی تین سورتیں ہیں جو اصل میں ایک خاص ترتیب سے آ کر اور اس کا نقطہ عرود جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں وہ سورت القارعہ میں آ گیا تمہارے سارے عمال تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے نیکیاں بھی بدیاں بھی یہ سورت الدزدال پھر تمہارے سینوں میں سے بھی کچھ برامت کیا جائے گا تمہاری نیتیں بھی ارادیں بھی اعظائیں بھی ایمان تھا کہ نفاق تھا اخلاص تھا یا ریاکاری تھی اس کا نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ ہے آخری یہاں بات مکمل ہو رہی سورت التکاثر کا میں نے ارز کیا تھا رنگ جدا ہے تو آج یوں نوٹ کیجئے کہ وہ تین سورتیں علیدہ ایک رنگ کی حامل ہیں اور یہ تین سورتیں سورت التکاثر سورت العصر اور سورت الہمدہ یہ ایک سب گروہ کی حیثیت تکی ہے جو ادرات اس مسلسل درس میں کافی عرصے سے شریک ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو طویل ترین سلسلہ ہے مکی سورتوں کا قرآن مجید میں جو سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک لے آئے طویل ترین سلسلہ وہ ہے چودہ سورتیں ان کے بارے میں بھی ارز کیا تھا کہ تین تین سورتوں کے سب گروپ سے ایک ایک جوڑا سورہ یونس سورہ ہوت بالکل جوڑا لیکن سورہ یوسف منفرد مزاج کی سورت ہے اس کا اپنا ہی رنگ ہے اس کا اسلوب ہی اور ہے اسی طرح سورہ رات سورہ ابراہیم جوڑا سورہ ہجر بالکل ہی ایک اپنے انداز کی منفرد سورت ہے سورہ نحل بالکل منفرد ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف جوڑے کی شکل میں اس طریقے سے تین تین سورتوں کے جوڑے آئے ہیں اسی طرح بدنی سورتوں میں بھی سورت الفتح اور سورت الفتح اور سورہ محمد یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے سورہ حجرات ایک زمیمہ ہے جو ان دوڑوں کے ساتھ ملی ہو اسی طرح سے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ تین سورتیں سورت الزلزال اور سورت العادیات سورت القارعہ یہ ایک چھوٹا گروپ ہے اور سورت التکاسر سورت العصر اور سورت حمزہ یہ دوسرا گروپ ہے تین سورتوں دوسری بات میں یہ ارز کروں گا کہ سورت العصر چاہے اس میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں دوزخ کا ذکر نہیں حساب کا ذکر نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ انذار میں یہ کلائمکس ہے پورے قرآن یہ انذار اپنے نقطہ اروج پر ہے کلائمکس ہے انذار اس کو میں ذرا ابھی اپنی اس تحریر سے تقابل کر کے سورت التین اور سورت الاسر کا پھر میں اس مضمون کو واضح کروں گا لیکن اس وقت صرف یہ جو میری ابزرویشن اس سے نوٹ کر دیا اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ معنوی اعتبار سے اس کا قریب ترین تعلق جڑتا ہے سورت التین سے میں نے اس وقت بھی ارز کیا تھا سورت التین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَصَلِ تَقْوِيمِ اللہ نے جو لگایا ہے قائدہ کلیہ یہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں گویا کہ کامیابی استثنائی ہے رول جو ہے اصل قائدہ کلیہ اصل اصول وہ انسان کی بربادی انسان کی تباہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ صرف اور نحف کے اعتبار سے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے تاقید کے وہ یہاں جمع ہوئے اِنَّا یہ حرف تاقید الانسان الافلام جنس کے لئے تمام انسان لَفِي خُسْر لام تاقید کے لئے خُسْرِن بہت بڑا خسارہ تنکیر تفقیب کے لئے پھر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ایک قائدہ کلیہ ہوتا ہے وہ زمانے سے ماورہ ماضی حال مستقبل سے اس کی کوئی بحث نہیں وہ تو ایک مستقل قائدہ ہے اصول ہے جملہ اسمیہ کے اندر بہت تاقید کا رنگ ہو سا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے استثناء ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ مَتَوَاسُوا بِالْحَاتِ نمبر دو یہ کہ قرآنِ مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں انسان کی جو شرائط ہیں کامیابی کی ان کو اس طرح کھولا گیا ہے کہ عملِ صالحی کے اندر سے اس کے جو اور زیادہ سقیل اور بھاری پہلو ہیں حق کا اعلان حق کو ماننا ہی ماننا نہیں حق کا اعلان کرنا حق کی تبلیغ یہ ہے بھاری شئے یہ ہے کہ جس میں بڑی ناراضگیاں مور لینی پڑھتی ہیں خود انسان حق پر قائم رہے اس کے لئے بھی بڑی محنت ہے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ دنیا میں جو امتحانہ ابتلاعات آتے ہیں وہ تو جب آپ حق کا اعلان کرتے ہیں حق کی تلقیم کرتے ہیں حق کی نصیت اور وسیعت کرتے ہیں حق کی تعقید کرتے ہیں یہ واحد مقام جہاں اس کو کھولا گیا ہے کہ صرف عملِ صالح کا اجمال حانا کہ تواصبِ الحق بھی تو عمل ہی ہے خیر کی تلقیم کرنا صحیح بات کو اکاہ اعلان کرتے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے تواصبِ صبر بھی ایک عمل ہی ہے گویا کہ یہ عمل ہی کے اندر عملِ صالح کے اندر جو مزمر ہیں چیزیں جو زیادہ سقیل اور زیادہ بھاری پہلو انہیں بھی نمائے کر دیا اور بات سامنے اس طور سے آئی ہے چاروں شرطیں لازم ہیں انسان کی نجات کے لیے اس میں میں نے جو جملہ نقل کیا ہے چھپ چکا ہے اب تو بہت عام ہو چکا امام راضی کا جملہ میرے نزدیک واقعاً یہ ہے کہ بہت ہی عابِ ذر سے لکھے جانے کے قابل میرے تو دل پر نقش ہو گیا تھا بہت پہلے کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے دروس میں جو لوگ شریک رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سو کے دل پر اور ذہن پر نقش ہو چکا اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے بڑی زبردست دھمکی ہے لئن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کے لیے خسارے اور تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا سوائے ان کے جو ان چاروں شرطوں کو پورا کرے اور یہ چاروں چیزیں کیا ہیں ایمان ہے عمل صالح ہے پھر حق کی تلقیم حق کا اعلان حق کی اشاعت اور صبر کی تلقیم صبر کی نصیحت والدلہ ذالے کا یہ الفاظ ہے جو بہت اہم ہے اور اس سے دلالت ہوئی رہنمائی ملی اس بات کی طرف کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے یہ جملہ بہت عظیم جملہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور آج جو میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ انذار اپنی آخری حدوں کو یہاں پہنچ گیا ہے اپنے کلائی میں فرنکتہ اعود کو پہنچ گیا ہے اس لیے میں نے اپنی استحریر میں ایک نظر بار بار استعمال کیا ہے انسان کا علمیہ ہیومن ٹریجیڈی اور آج جب میں غور کر رہا تھا تو جیسے میں نے ارس کیا تھا سورت العادیات پانچ سورتیں ہیں جو اس انداز میں شروع ہوئی ہیں سورت صافات پھر سورت زاریات پھر سورت مرسلات سورت نازعات اور پھر یہ سورت العادیات اسی طرح پانچ سورتوں کا ایک سلسلہ ذہن میں آئے یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم سورت الفطار یا ایوہ الانسان انکا قادحن الاربک قدحن فملاقی یا انسان کس غفلت میں پڑا ہے تجھے مشکت پر مشکت جھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے ملاقات کرنیا لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو بڑی شدید محنت اور مشکت میں پیدا کیا اس کے بعد آئی سورت التین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم مرددنا ہو اسفلہ صافیلی ہم نے انسان کو بہت بہترین ساخت پر بنایا ہے لیکن پھر اسے لوٹ آ دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے یہ پانچ شورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہے جن کی مرکزی آیات سامنے رکھی ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دیکھئے جوڑے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور نقطہ روج ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسوا بالحق اب یہ جو تقابل ہے سورت التین کا اور سورت العصر کا وہ میں آپ کو اپنی اس تحریر سے پڑھ کر اس وقت سنا رہا ہوں بلکہ تھوڑی سی بداحت لی اس کی کروں گا اس لیے کہ اس سے بہتر انداز میں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا میں اپنے اس جو بھی عجز ہے اس کا میں پہلے اطراف کرتا ہوں اب تو میں لکھنا بھی چاہوں تو یہ ایسا نہیں لکھ سکتا جیسا کہ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے کو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے جو تاری ہو جاتی ہے میرا تحریر بہت کم ہوئی ہے جو بھی تحریریں ہوئی ہیں میں اس بات پر آج اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا اور ایک کیف کا عالم بھی مجھ پر تاری رہا اس تحریر کو پڑھتے ہوئے ایک تو شکر اس بات کا کہ الحمدللہ کہ سرے مو فرق واقع نہیں ہوا ہے میرے فکر میں یہ سن 66 کی تحریر ہے پورے پچیس برس گزر چکے ایک کوارٹر آف سینچری لیکن میرا فکر جو کہ تُو وہیں ہے جہاں تھا الحمدللہ اس لیے کہ وہ جو دینی فکر تھا وہ اس سے پہلے پختلی کو پانچ چکا تھا اس میں کوئی انحراف نہیں ہوا اور اس میں کہیں زوال نہیں آیا ہے اور زوال نہ آنے کے سبب یہ میں آج خاص طور پر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے جب سورة العصر پر میں آگے چل کر مفتور کروں گا تو میں بیان کروں گا کہ بعض لوگوں کے فکر میں کس طرح زوال آیا ہے اور زوال کب آتا ہے جب انسان جس سے کو حق سمجھتا ہو اس پر عمل کرنے کی حمد نہ پائے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فکر جو ہے وہ بھی دھلنا شروع ہوتا ہے اس کو بھی زوال آتا ہے کھڑا رہے آدمی اس پر قائم رہے اپنی سی جدو جہوت کرتا رہے نتیجہ نکلے نہ نکلے اور کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اپنا فکر جو ہے برقرار رہے آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا اس کے فکر کے اوپر زوال اور عزمیل آتا رہی نہیں ہوگا یہ احساس منجہ آشدت کے ساتھ ہوا اب درہا میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو بحیثیت مجموعی اس سورہ مبارکہ پر انذار کا رنگ غالب ہے تبشیر کا پہلو بھی اگرچہ موجود ہے لیکن خفی اور زمنی طور پر اللہ سے جو ہے یہ تبشیر ہے جو لوگیں چار شرطیں پوری کر لیں ان کے لئے بشارت ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے وہ اس خسران عمومی سے نجات پا جائیں گے مستثنہ ہوگی اب اس پر جو چند میں نے نکات نوٹ کیے ہیں اولاً اس کی ابتداء انتہائی چونکانے والی ہے والعاصر ان الانسان لفی خسر کے الفاظ صرف اپنے مفہوم کے اعتبار ہی سے خواب غفلت سے بیدار کر دینے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے انداز اور اسلوب حتی کہ ان کے سوتی اثرات تک میں جھنجوڑنے اور چونکہ دینے کی صلاحیت موجود ہے والعاصر ان الانسان لفی خسر ثانیاً یہ ہے نکتہ اصل یہاں ان الانسان لفی خسر بطور قائدہ کلیہ کے بیان ہوا ہے اور اللہ اللذین آمنوا ال آیہ میں ایک استثناء پیش کیا گیا ہے گویا انسان کا خسران ایک عالم گیر حقیقت ہے اور صلاح و کامیابی محض ایک استثنائی صورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس مستثناء اور خوشبخت لوگوں میں شامل کرے لیکن یہ کہ یہ ہے استثنائی کیفیت بحثیت مجموعی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خسر الْإِنسَانَ لَفِی خسر اِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خسر انزار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے پہلو کو غالب کر دیا بیم و رجا بیم ناؤمیدی مایوسی رجا امید تبشیر انزار انزار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے رنگ کو غالب کر دیا ہے سورت تین میں کونسی دو چیزیں ایک سمہ رددناہو اسفلہ سافلین سے متصرا قبل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی یقین دہانی میں پوشیدہ تسلی اور تشفید وہاں تو اصل بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو ہم نے بڑی شہ بنایا ہے بڑی آلہ سافر بنایا ہے اس میں تسلی ہے ری ایشورنس ہے ہمارے لئے جبکہ یہاں سورت العاصر میں ایسی کوئی بات موجود نہیں دوسری اور اہم طرح بات یہ کہ وہاں ایک مصبت بیان ہے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے غیر بنقت ہے ہمیشہ دائم و قائم رہنے والا عجر جبکہ یہاں عجر وغیرہ کا تذکرہ ہی نہیں یہاں تو یہ ہے کہ خسارے سے نجات پا جاہوے بس دیکھئے حقیقت کلی تو وہی ہوگی جو دونوں صورتوں کے اندر جو شکل آئی ہے ان کو جمع کر دیں گے اس وقت ہم تقابل کرنا ہے سورت تین کا سورت العاصر سے وہاں ایک پوزیٹیو ری ایشورنس ہے ہیومینیٹی کے لئے لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقریم سورت العاصر میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے وہاں پھر عجر اللہ لذین آمنوا عمروا صالحات فلاہم عجر غیر ممنون یہاں بات ختم ہو رہی ہے صرف اس پر کہ خسران عمومی سے نجات اور استثناء پا جاؤ گے مستثناء ہو جاؤ گے اگر یہ چار شرطیں پوری کر دیں سورت العاصر میں نہ صرف یہ کہ لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقریم کی قسم کی کوئی تسلی و تشفی موجود نہیں ہے بلکہ عجرون غیر ممنون کے مصبت وادے کی بجائے صرف خسران سے نجات کے تذکرے پر بات ختم ہو گئی ہے سورت تین کے مقابلے میں سورت العاصر پر انذار کے رنگ کے غلبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جبکہ سورت تین میں گراوٹ سے استثناء کے تذکرے میں ایمان کے ساتھ اس کے لوازن میں سے صرف عمل سالح کے ذکر پر اکتفاق کیا گیا وہاں سورت العاصر میں خسران سے بچاؤ او عمل سالح کے ساتھ ساتھ ایمان کے زیادہ کٹھن اور سقیل لوازم یعنی تواصب الحق اور تواصب بھی سب سے بھی مشروع کر دیا گیا یہاں شرقیں بھی چار ہیں وہاں دو ہیں اگرچہ ایک اگر گھٹھلی ہے عام کی اور وہ صحت مند ہے صحیح ہے تو اس میں پورا عام کا درخت موجود ہے قرآن مجید میں وہ مقامات میں بھی ہیں جن کے صرف ایمان کے اوپر یہ جو مرتبہ بلایت ہے اس کے تذکرے میں صرف ایمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی ایمان باللہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا امارا رب اللہ ہے پھر اس پر جنگ ہے اور کوئی بات ہی نہیں لیکن اکثر اور بیشتر ایمان اور عمل سالح ایمان اور عمل سالح ایمان اور عمل سالح ان دو چیزوں لازم و ملزوم کے درجے میں بیان کیا گیا لیکن صورت العصر کا معاملہ یہ ہے کہ عمل سالح کے جو زیادہ کتھن مراحل ہیں جو مزمرتوں ہیں اس میں لیکن یہ کہ اس میں سے ان کو نکال کر واضح کر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور پھر میں امام راضی کے اس جملے کی طرف توجہ منطف کراؤں گا انن نجات معلقتن بے مجموع حاضی نشیع بلکہ ان کا جو پورا جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں مجھے صرف اتنا ہی یاد رہا تھا انن نجات معلقتن بے مجموع حاضی الامور اور اس کے بعد فرماتے وَأَنَّهُ كَمَا يَلْضَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْسِيلُ مَا يَقُصُّ نَفْسَهُ فَكَذَالِكَ يَلْضَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدْعَاءُ الٰدِّينِ وَالنَّسِيحَا وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُفِ وَالنَّحِيُ عَلِ الْمُنْكَرِ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مکلف جو انسان ہے ہم مکلف ہیں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ عُسْعَهَا وَيَا رِسْقُونْسِبَلْ وَيَا رَيْقَاؤنْتِبَلْ اللہ کے ہاں ہماری جواب دہی ہوگی ہمارا محاسبہ ہوگا ہم مکلف ہیں ہر مکلف کے لیے جہاں وہ چیزیں لازم ہیں جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے یعنی ایمان اور عمل صالح وہیں اس کے لیے وہ چیزیں بھی لازم ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے دین کی طرف دعوت دینا الدعاو الى الدین والنصیحہ اور نصیحة اور تلقین خیر کی والعمر بالمعروف والنہیون المنکر اور نیکی کا حکم دینا بنی سے روکنا یہ بھی انسان کے لیے لازم ہے اس کی نجات کے لیے شرائطیں جو چار شرطیں لازم ہیں ان میں شامل ہیں اس سے آگے چلیے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول سورة التین اور سورة العصر کے مضامین کے مابین ایک لطیف فرق کو واضح کرنے میں ممید ہے پہاڑی کے واضح میں آن جناب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بڑا پیارا جملہ ہے یہ یہ تو میں نے بارہ آپ شرط کیا ہے کہ میرے علم کی حد تک محدود علم ہے مطالعہ محدود ہے میرے مطالعے میں میرے علم میں حضرت مسیح کا جو واضح پہاڑی کا واضح سرمن آف دی ماؤنٹ کی انجیل میں ہے مطی کی انجیل میں اس سے زیادہ مؤثر واضح میرے علم میں نہیں ہے کلائم ایک سرواز اس واضح ہی کی ایک پوٹیشن یہ ہے تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے یعنی اس دنیا میں اگر بحثیت مجموعی ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ نور انسانی کا ایک مجموعی ہم مشاہدہ کر سکیں عظیم اقصریت کی در جا رہی ہے کشادہ راہے کس کی ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے یہ راہے کون سے کشادہ ہیں مادیت کی راہیں کشادہ ہیں حرام خوریوں کی رشادہ راستے کھلے ہوئے ہیں ہر طرح کی جو ہے بے حیائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں راستے تو کھلے ہوئے یہ ہیں چلنے والے تو زیادہ اس پر ہیں وہ تو کوئی آپ کو شاز ملے گا جو حق پر قائم ہوئے ہیں کوئی شاز ہوگا کہ جو حلال پر اکتفا کر رہا ہو وہ تو آپ کو بہت کم ملے گی اب اگر آدمی یہ تیہ کرے کہ جو راستہ زیادہ بارانق ہو جس پر چلنے والے بہت ہو آوان و انسار ہو قدم قدم کے اوپر جو ہے اشتراحت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو اگر اس پر چلنا ہے تو وہ تو پھر بلاخر حلاکت کو لے جائے گا اگر تمہیں چانا ہے اس عبدی فلاح اور فوس کی انجام کی طرف تو تمہیں وہ راستہ چننا ہوگا جس پر چلنے والا کوئی کوئی ملے گا کوئی ہمدرد و غم گسار نہیں ملے گا کوئی شاید بہت غنیمت ہوگا اگر کوئی ساتھی اور ہم سفر مل جائے بہت شانس بلکل یہی مضمون نہیں ہے جو حضور نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم بدال اسلام غریباً وسیعودو کما بدا فطوبا للغربا اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا اجنبی تھا کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا کوئی اس کا ساتھی نہ تھا کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہ تھا پھر جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو آپ جو طاقتور ہیں اس کے تو سبھی دوست ہیں اب سبھی اس کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں فوج بر فوج بھی داخل ہو گئے ان دین کے اندر ایمان میں لیکن یہ کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اسلام پھر وہی اجنبی ہو کر رہ جائے گا وہ پھر غریب ہو گا اس کے ہمدرد و غم گسار کوئی کوئی رہ جائے گا تو تہنیت مبارک باز ہے ان کے لیے جو اسلام کے اس غربت کے ساتھ خود بھی غریب ہو جائے اجنبی ہو جانا اپنے ماحول میں گوارہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نچو یہ ذرا جملے دوبارہ سنیے تنگ دروازے سے داخل ہو ہمت پیدا کرو اپنے اندر کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اس پر چلنے والے اس پر داخل ہونے والے بھی بہت سے کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے بڑی گھاٹی ہے قرآن مجید میں جو ہم نے پڑھا تھا فلقتہملعقبہ بڑی وہ گھاٹی جو ہے آسان نہیں ہے اس کو عبور کرنا بہت مشکل گھاٹی ہے فلقتہملعقبہ میں عبور کر سکا گھاٹی کو وہ راستہ سکڑا ہوا ہے تنگ ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے یہ زندگی کونسی ہے وہ جو فرمایا گیا سورہ انفال میں لِمَا يُحْيِكُمْ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارتے ہیں بلاتے ہیں اس شہر کی طرف جو تمہیں حیات جعبدانی عطا فرمانے والی ہے جنت کی زندگی عبد کی زندگی وہ زندگی وہ زندگی کو پہنچانے والا راستہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے تنگ ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں اب ان دونوں کو علیدہ ذہن میں رکھئے اب جو میری عبارت ہے میں وہ اس کو پڑھ رہا ہوں اگرچہ سورت تین اور سورت العاصر دونوں میں حضرت مسیح کے بیان کردہ دونوں راستوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن سورت العاصر کی روشنی کا اصل ارتکاز اس چوڑی اور کشادہ شاہراہ پر ہے جس پر انسانوں کا ایک عظیم حجوم غول درغول صرف بطن اور فرج کی پوجا کرتے ہوئے اور محض جبلی خواہشات کی بندگی کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات کے سارے اور زیادہ تر بھیڑ چال کے انداز میں روان دماغ ہیں اور لہزہ بلہزہ اب اب بھی خسران کے ددناک انجام سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی راستے تو دونے دنیا میں موجود چلنے والے ہیں ایک تنگ راستہ ہے کم چلنے والے ہیں ایک اشادہ راستہ ہے اس پر چلنے والے بہت ہیں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں لیکن سورة العصر نے جیسے کہ ٹارٹ جو ہے فوکس کر دیتی ہے لائٹ اصل میں اس کو ارتکاز وَالعاصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر در حقیقت سورة العصر کا ارتکاز جو ہے نور کا وہ اس راستے پر ہے فوکس کیا اس پر جس پر یہ انسانوں کی عظیم اقصریت رواں دواں ہیں بطن و فرج یعنی جو ہمارے اینیمل انسٹنگس ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور شہوت کا جذبہ ہے باقی جذبات سب ہی نہیں کے تابع ہیں بنیادی اینیمل انسٹنگس یہی دو ہیں بقائے ذات کے لیے انسان کھاتا ہے خوراک اور غزہ پانی اور بقائے نسل کے لیے اس میں شہوت کا مادہ ہے بطن و فرج کے تقادوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات ہیں آباؤ اجداد کی کچھ یہ بھیڑ چاہ رہے جب سب چل رہے ہیں تو تم بھی چلو چلو تو مدرک و ہوا ہو جدھر کی اس انداز میں انسانیت کیے عظیم اقصریت رواں دواں ہے وَلَعَاصْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اور جیسے جیسا وقت گزر رہا ہے وہ اس لفی خُسر کے انجام سے قریب سے قریب تر نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے برق سورت تین کا نور بنیادی طور پر اس دوسری راہ پر مرتقز ہے جو اگرچہ تنگ ہیں اور اس پر چلنے والے بہت کم ہیں لیکن بالآخر وہ فراخی اور عبدی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کرنے والی ہیں لَقَدْ خَلَقْنَاِنْسَانَ فِي آفْسَنِ تَقْوِيمِ یہ ہے وہ لوگ جو گویا کہ انسان کی عالی سرشت اور عالی خلقت کا ثبوت ہے لیکن یہ تھوڑے لوگ سورت تین نے فوکس کیا ادھر سورت العاصر نے ادھر کیا اس کے بعد سنیئے پتہ نہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ اس لیے کہ پڑھ کر سنانا جو ہے وہ ہمارے اس درس کا کوئی معمول تو نہیں ہے لیکن مجھے کچھ محسوس ہوا آج اپنے عجز کا اطراف کر رہا ہوں کہ شاید ان مدامین کو میں اس وقت اگر بیان کرنے کی کوشش کرتا بغیر اس عبارت کی مدد کے تو نہ کر سکا عبداللہ نوٹ کی یہ ایک حساس اور باشعور انسان اللہ کرے کہ ہم سب ان میں ہو جائیں شامل ہو جائیں حساس اور باشعور ایک وہ ہیں جو بطن و فرج کے تقاضوں کے تحت چل رہے ہیں بھیڑ چال جیسے معاول کا روخ ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی باقی یہ کہ حص بھی کند شعور کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں انسان نہیں حیوان اس کے برعکس ایک حساس اور باشعور انسان جس کے اندر کا نور بیدار ہو چکا ہو جب سورة العصر کی روشنی میں نوع انسانی کی عظیم مقصریت کی مایوس ان حالت اور ان کے انجام کی تلخی کا مشاہدہ کرے گا تو لازم ان اس پر مایوسی اور ناؤمیدی تاری ہوگی اور این ممکن ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور سرشت ہی سے بدگمان ہو جائے یہ میں بیان کر چکا ہوں سورة تین میں اصل میں سورة تین علاج ہے انسان کے اس حساس کا کہ انسان سوائے گندگی کی پورٹ کر کچھ ہے ہی نہیں اور جدید سائیکالوجی نے اس کو اس طریقے سے مدلل اور مبرن کر دیا ہے کہ انسان کے موٹیز ہیں صرف بڑے الٹیریل موٹیز بڑے گھٹیا انسٹنگز ہیں جن کے تحت ہر انسان صرف وہ ملمہ کر دیتا ہے اوپر الفاظ کا جامعہ پہنا دیتا ہے بڑے حسین ارادے اور ازائیم ریشنلائز کر دیتا ہے ورنہ حقیقت میں انسان کے انسٹنگز تو وہی ہیں بیسیک انسٹنگز ارش تو ڈومینیٹ کمپلیکسز کا شکار ہے کہیں سپیریارٹی کمپلیکس ہے کہیں سپیریارٹی کمپلیکس ہے کمپلیکسز ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں اپنی شخصیت کی پروڈیکشن ہے جو ہر انسان کر رہا ہے کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے خیر کا کوئی وجود نہیں ہے انسان میں تو انسان کی فتنت اور سریشتی سے بدگمان ہو جائے اس ذہنی اور نفسیاتی تاریخی کے عالم میں سورة التین امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوتی ہے اس کی روشنی میں سراتِ مستقیم پر گامزن چند نفوسِ قدسیہ کی ایک جھلک اور انسانی فتنت اور سریشت کی شرافت اور کرامت کی شہادت سے یاس کی تاریخیاں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں امید اور خود اپنے آپ پر ایک گونہ اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں انہا لقد خلقنا الانسانا فی عصنِ تقمیم آخر محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے آخر موسیٰ بھی انسان تھے عیسیٰ بھی انسان تھے نوح بھی انسان تھے ان کی عظیمت دیکھو چاڑھے نو سو برس صبر اور استقامت کی انتہا وَتِینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی عصنِ تقمیم وہ مایوسی ناؤمیدی بدلی انسان کی سرشت سے مایوس ہو جانا انسان میں کچھ خیر ہے ہی نہیں یہ گندگی کی پوٹ ہے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں 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 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی عصنِ تقمیم ثبوت چاہیے تو ذرا سوچو ہمارے بندے نوح کے بارے میں ذرا کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا ذرا تششم تصور سے دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو جو کوہ تور پر ہم سے ہم کلام ہوتا رہا اور کبھی تصور کرو محمد الرسول اللہ کا نو انسانیت کے میراج خیر البشر آخر بشر تھے خیر البشر لیکن تھے بشر اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَاِ لَيَّا نَمَا آئِلَاكُمْ لَاوَا تو عالم بشریت کے بارے میں جو ایک مایوسی ہے اس کی تاریخیاں چھٹ جاتی ہیں یہاں ایک اور دلچس مکتابی قابل توجہ ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کی عالمگیر حقیقت پر وَالْعَصْرِ کے ذریعے سے شہادت بھی آفاغگیر پیش کی گئی پورا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ پر گواہی وَالْعَصْرِ زمانہ پورا زمانہ تیز تیزی سے گدرنے والا زمانہ آفاغگیر شہادت اس لیے کہ حقیقت ایسی ہے کہ تمام انسان خسارے میں جمع غفیر انسانوں کا درہ حقیقت بربادی کی طرف جا رہا ہے اکثریت نوع انسان کی جیسے کہ فرمایا گیا اِن تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُذِلُّكَانْ سَبِي لِلَّهِ اکثریت تو ادھر جاتی ہے ہر دور میں گئی وہ بھی ایک چھوٹا سا دور جو ہے آپ لے لیں گے دور صحابہ دور خلافت راشدہ وہ بھی تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں وہ جو نفوسِ قدسیاں ہیں ان کی روشنی تھی پوری دنیا کے اعتبار سے غوریت غصب کیا تھا غور کیجئے تو تاریخی تاریخی تھی نوع انسانی کو اگر بحثیت مجبوری لیں گے اس لیے کہ جتنی جلی وہ حقیقت ہے یعنی انن الانسان لَفِي قُسُر جتنی جلی حقیقت ہے اسی قدر روشن اس کی دلیل ہے وَالعاصر لیکن لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيم کی خفی حقیقت پر شہادت میں بھی زیادہ سے زیادہ ان چند نفوسِ قدسیاں کو پیش کیا جا سکا جو کبھی تین و زیتون کے جھنڈوں تلے چلتے پھرتے دیکھے گئے حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ یا تور سینین کی بلندیوں پر رب الارباب سے ہم کلام پائے گئے یا البلد الامین میں انسانی عظمت کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئے علیہم السلوات والسلام وہ شخصیتیں ہیں بس وہی دلیل میں پیش کی جا سکتی ہیں جبکہ نوح انسانی کا خسران یہ عالمگیر حقیقت ہے اس پر تو پورا زمانہ گواہ ہے پوری انسانی تاریخ گواہ ہے اب ایک بات آل وڈ کر لیجئے ان دونوں صورتوں کے مابین ایک تقابل کے اعتباس سے دیکھئے یہ ہے مشابہت والی بات وہاں فرمایا گیا سُمَّ رَدَبْنَاهُ أَسْفَلَسَافِلِينَ اب انسان بحثیت مجموعی نیچوں میں بہت نیچے گیا ہوا ہے اوپر چہنے کے لیے میں نے اس وقت بھی وہ مصرہ یاد آیا تھا مجھے جوابِ شکوہ کا کہ شوح و گستاخ یہ پستی کے مقین کیسے ہیں یہ پستی کا مقین ہے انسان بڑی پستی کے اندر ہے اس اعتبار سے جدید سائیکولوجس کا مشاہدہ غلط نہیں ہے انسانوں کی اکثریت کے اعتبار سے ان کا مشاہدہ صحیح ہے نقیدہ جو نکال آئے وہ غلط ہے اس کو کل بنا لیا ہے اکثریت بھی کل کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ انسان کی اصل سرشت اصل فطرت اس کو دیکھنا ہو تو ان صالحین کو دیکھو انبیاء اور صدقین اور شہداء اور صالحین یہ اپنے اس بات پر ایک ثبوت ہیں مبرہن ایک برہان ہے تاکہ کہ انسان کی سرشت بہت بلند ہے بہت عالی ہے لیکن یہ کہ ایک مشابہت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی فرمایا گیا پستی میں ہو تم سب اس وقت چڑھائی چڑھنی پڑے گی ایمان عامل صالح چڑھائی چڑھو گے تو اس پستی سے بلند آو گے وہ مقام پوٹنشل تو تمہارا ہے دیا گیا تمہیں وہ مقام مسجود ملائی تم بنائے گئے بلند ترین مقام سے تمہیں نوازا گیا لیکن گرا دیئے گئے ہو نیچے اس عالم خلق میں آ کر تم جس جس اپنے عالم بشریت اور جو حیوانی تقاضوں کے چنگل میں ہو تو بڑا بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے تمہارے جیسے کہ کسی پرندے کے آپ پاؤں کے اندر کو بھاری جو ہے وہ پتھر باندھے اب ظاہر بات ہے کہ اس کا اورنا کتنا مشکل ہوگا وہ پر پھڑ پھڑائے گا لیکن یہ کہ وزر اتنا ہو گیا کہ نہیں اٹھ پا رہا یہ انسان کی حیثیت ہے اس بلندی سے اٹھنے کے لیے بڑی محنت بڑی مشقت کرنی پڑے گی وہ محنت اور مشقت ہے ایک فکری اور نظری محنت ہے یا میں توجہ درانا چاہتا ہوں کہ جملہ اسمیہ کا اور اگر اس کو کہا جاتا انسان ہوگا خسارے میں کئی مستقبل کا فعل آ جاتا تو وہ بات اور ہوتی یہاں تو یہ ہے کہ ہم ہیں خسارے میں اس وقت ہم پستی کے مقیم ہیں اس وقت ہم پڑے ہوئے ہیں نیچے ہم ہیں خسارے میں اس خسارے سے اٹھنے کے لیے بڑے بھاری پتھر ہیں جن کو اٹھانا ہوگا بڑی بھاری مشقتیں جو کرنی ہوگی اور وہ مشقتیں بھی صورت العاصل میں جیسا کہ میں نے ارز کیا صرف ایمان اور عمل صالح نہیں عمل صالح کے جو اور سقیل سقیل تر اور مشکل تر مراحل ہیں اگرچہ اسی کے مزبرات انہیں بھی نمائے کر دیا گیا تم ہو اس وقت خسارے میں یوں سمجھئے کہ میں اور آپ اس کو یوں پڑے میں اس وقت خسارے میں ہوں یہ نہیں کہ ہوں گا آخرت میں جا کر ہوں اس وقت خسارے میں انہ الانسانہ لفی خرص ہے انسان خسارے میں اللہ الذین آملو وعملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصب یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی ایمان کی چڑھائی ہے عمل صالح کی چڑھائی ہے تواثب الحق کی چڑھائی ہے تواثب السب کی چڑھائی ہے اب آج میں صرف ایک نقطہ کا اور اضافہ کر رہا ہوں اور وہ وہ ہے کہ جو میری استقریر میں جو میں نے ایچیسن کالج میں کی تھی اور زیادہ تر وہی کتابتے کی شکل میں آن ہو رہا ہے اس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اس میں بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ سنتِ ہتر کی میری وہ تقریر جو بعد میں تحریر کی شکل میں آگئی چونکہ میں نے ہی اسے مرتب کیا وہ اگرچہ ٹیپ سے اتاری ہوئی تقریر تھی لیکن پھر ان جو ٹیپ سے اتری ہوئی تقریر پھر میں نے اسے مرتب کیا سن روخ خود کیا تو وہ میری تحریر بھی ہے اس میں جو اصل بات میں نے لکھتی ہے شروع میں میں سمجھتا ہوں حاصل کلام وہی ہے اور آج بھی میں سنتِ ہتر یا اٹھارہ برس کے بعد میں اس کی صداقت پر اتنا ہی یقین دکھتا ہوں جتنا کہ اس وقت لگتا ہے بلکہ میرا یقین بڑھ گیا اگرچہ اس پر کچھ حلقوں کی طرف سے قیل و قال ہوئی ہے کچھ علماء نے اتراز کیے ہیں کچھ ایمان اور عمل کے تعلق کے حوالے سے بیسے ہوئی ہیں مختلف قسم کے اترازات اس پر ہوئے ہیں لیکن میں انہیں اترازات کا جواب ایک تو اس سال جو محاضرات قرآنی میں میں نے ایمان کے موضوع پر لیکچرز دیا ان میں میں تفصیل سنے چکا ہوں اس وقت صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں نے بیان کی ہے اپنے اس کتابچے میں اس تقریر کم تحریر جو ہے یا تقریر ترنڈ تحریر اس کے اندر جو میں بیان کر چکا ہوں اس پر بیری حقانیت اور صداقت پر میرا یقین دیکھئے ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے قرآن حکیم کے ان صورتوں کے الفاظ کو اگر ہم منطقی اور فقی بحثوں کے اندر ڈالنے تاثیر ساری ختم ہو جاتی یہ جو صورہ زلزال کے بارے میں فرمایا وہ میں قرآن کے برابر ہے یہاں تک آپ کو قول مل گیا کہ نصف قرآن کے برابر کیوں؟ اس کا ایک تاثر قائم ہوتا قلب کا اِذَا ذُلزِلَتِ الْرْضُ زِلْتَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْرْضُ عَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ اَقْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اُحَالَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ عَشْتَاتًا لِيْرَوْا عَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْنَا اب آپ اس میں منطقی بیثوں میں پڑھ جائیں لغوی بیثوں میں پڑھ جائیں اس کے اشکالات پر گفتگو کریں تو وہ علم کا تو ایک خدانہ ہو جائے گا معلومات کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا تاثیر ختم ہو جائے گا تاثیر تو یہ کہ انہی الفاظ کو حرز جان بنالو جس کو میں بہت مرتبہ پہلے ارث کرتا رہا ہوں مولانا عیمد علی لاہوری کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے اسے پکاؤ جاؤ یہ آیت جو ہے اب اسے پکاؤ یعنی اسے بار بار دہراؤ اس پر غور کرو مراقبہ کرو اس کو لکھ لو اپنی لوح قلب پر نقش ہو جائے وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آیت اگر قلب کے اوپر نقش ہو گئی تو ہماری کیفیت بدل جائے گی اور بحثوں میں پڑھ گئے تو پھر وہ لغوی بحثیں اور پھر ایمان اور عمل کا تعلق اور نجات جو ہے وہ صرف ایمان سے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اور اس میں خواری جو نے کیا کہا اور معتدرہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہوں گی تاثیر ختم اسی طرح سورت التقاثر کو میں ایک بارے میں بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ آپ کو حضور نے اسے ایک ہزار آیات کے مسابقی قرار دیا اَلْحَاكُمُ التَّقَاسُرُ حَتَّىٰ ذُوْتُمُ الْمَقَابِرُ كَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ اصل حقیقت منکشف ہو جائے گی جان لوگے اصل حقیقت کو کاش کہ اس وقت جان لوگے كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ کاش کہ علمِ یقین کے کوئی قیسیت تمہیں اس وقت حاصل ہو جائے گی تو تو بیڑا پار ہو جائے گا وَاللَّا لَتَرَمُونَ الْجَحِينَ آخر اس جہین کو دیکھنا تو ہے لازمان دیکھو گے اپنی آنکھوں سے ثُمَّ لَتَرَمُونَ هَا عِنَ الْيَقِينَ آنکھوں سے دیکھو گے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اَذِنْ عَنِ النَّعِينَ پھر پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں یہ اگر نقش ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا کردار بدل جائے گا قسمت بدل جائے گی لیکن اگر جیسا کہ میں نے بھی آج بحیثیں کی علم الْيَقِينَ عَنُ الْيَقِينَ حَقُ الْيَقِينَ اب وہ ایک علمی بحث ہے وہ ایک معرفت کی بحث ہے وہ ایک فلسفیانہ بحث ہے تاثیر ختم ہو گئی وہ اپنی جگہ پر ہے میں نہ ان فقیت جو مباعث ہیں ان کی نفی کر رہا ہوں اپنی جگہ پر ان کی ضرورت ہے اسی طریقے سے فلسفیانہ مباعث ان کی بھی نفی نہیں ہے اپنی جگہ ان کی بھی قدر و قیمت اور اہمیت ہے لیکن تاثیر جو ہوتی ہے وہ تو قرآن کے الفاظ وہ گویا کہ قلب کے اوپر نقش ہو جائے اس اعتبار سے نقطہ عروج اور کلائمکس قرآن کا سورة العصر ہے سب سے چھوٹی سورة کلامی بحثیں ایک طرف رکھ دیجئے لغت کی بحث علیدہ رکھ دیجئے میں نے اس میں بیان بھی کیا ہے کہ اتنی سہل زبان استعمال ہوئی ہے سہل ممتنع اس کو میں نے قرار دیا ہے آسان ترین زبان کوئی اس میں خاص بحث کی ضرورت ہی نہیں لیکن آپ تصور کیجئے جس شخص کے دل میں بھی لائی برابر بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لائی کوئی دانے کے برابر نہیں اگر یہ اس کو احساس ہے اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اب اس کا جو اثر ہوگا اس کے قلب پر والعاصر ان الانسان لفی خوص الا اللذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصب میں نے تجدیہ کیا اپنے اس کتابچے میں آیتیں تین ہیں جملہ ایک ہے والعاصر ایک آیت لیکن یہ تو قسم ہے قسم جب تک مقسم علیک کے ساتھ نہ جڑے کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے تو بات تو مکمل نہیں ہوتی اس طرح یہ تو استثناء ہے استثناء جب تک جڑے نہ مستثناء من ہو سے کس چیز سے مستثناء کیا جا رہا ہے دیمانی کلام ہو جائے گا معلوم تو ہو کہ قائدہ کلی اور کونسا جس سے استثناء کیا جا رہا ہے تو اصل میں کیا ہے مرکزی آیت اس کی جو ہے اور مفہوم کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی جو مرکز ہے اس کا عمود وہ کیا ہے یہ خود اپنی جگہ پر مکمل جملہ پھر اسی کے ساتھ جڑے گا تو معنی پیدا ہوں گے اسی کے ساتھ جڑے گا تو وہ جملہ اور وہ آیت جو ہے وہ بامانی ہوگی گویا کہ آیت تین جملہ ایک اور میں نے اس میں یہی لکھا کاش کہ اسے لوگ کھلے دل سے پڑھیں وہ اپنی کلامی اور فقی محسوں سے کوئی ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے پڑھیں اس کی جو تاثیر ہے اس کو سمجھیں اگر اس جملے کا کسی درجے میں بھی کسی شف کو پہلے اس کا اپنی ریکوزیت ہے کسی درجے میں بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تو اب جو کیفیت اس کی ہوگی اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تمام انسان کے سانے میں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں وہ جذبہ عمل بیدار ہوگا ذمہ داری کا احساس پڑھوان چڑھے گا انسان کم سے کم اپنی حد تک اپنی امکانی حد تک اپنی بسط کی حد تک چاروں شرطوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ارادہ کرے گا عزم کرے گا کمر حمد کسے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح کی کلامی بحثوں میں اور فقی بحثوں میں ڈال دیں گے تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گا اس کی جو تاثیر میں نے چار درجوں میں بیان کی اس کتاب چیمیں اب صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں اور پھر آج کا دسوس پر ختم ہو جائے گا پہلی بات اس کے لیے بھی سوچا ہے کہ میں اگر اپنی اس تحریر کی پہلی بات یہ کہ اس میں ایک میار آیا ہے کامیابی اور ناکامی کا یقین ہو جائے کامیابی ایمان عمل سالح تواصب اللہ تواصب اس سبر سے ہے کامیابی دولت سے نہیں ہے کامیابی دنیوی اقتدار کا نام نہیں ہے کامیابی دنیا میں شہرت پا جانے کا نام نہیں ہے شہرت وجاہت دولت سلطنت حکومت عزت وقات کوئی شہ کامیابی کی دلیل نہیں کامیابی کی دلیل ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب السبر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں تو چاہے قارون کیسی دولت ہو فرعون کیسی حکومت ہو انسان ناکام لفی خسر اور کچھ نہیں ہے دنیا میں مال و اسباب نہیں کچھ نہیں بولت نہیں عزت نہیں دنیا بھی اعتبار سے وقار نہیں وجاہت نہیں لیکن یہ چار چیزیں ہیں انسان کامیاب لیکن یہ کہ اس پر دل کا ٹھوک جانا مقضوب ہے ہمارے عصاب جو ہیں وہ اثر لیتے ہیں وہ بڑے عصاب محل دیکھا کوٹھی بہت عالی انسان کا اتعصر ہوتا ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں بڑی سی لمبی سی کار جو ہے ذرناٹے کے ساتھ آپ کے برابر سے گزری ہے نئے بارڈل کی ایک دفعہ تو عصاب کے اندر جو ہے وہ ایک جنبش پیدا ہوتی ہے لفظش پیدا ہوتی ہے وہی جو کہ قارون جب اپنی دولت لے کر نکلا تھا تو پوری قوم نے کہا تھا ذوحظ عظیم کتنے نصیب والا ہے یہ قارون وہ تو جب دھسا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے تو ان کا کہ ہاں ہماری شامت کے ہم قارون جیسا بننے کا خیال کر رہے تھے اللہ نے ہمیں بچایا لیکن یہ کہ یہ تو بعد میں جب وہ سامنے آگئے ہم اندر تب معلوم آنا کہ اللہ صوفت علمون سمہ کہ اللہ صوفت علمون اصل تو یہی تھا تو یہ یقین کہ اصل کامیابی کا دار و مدار ان چار چیزوں پر ہے دولت وجاہت اقتدار سلطنت ان چیزوں پر ہے اس کا یقین قائم ہو جانا علم الیقین عین الیقین حق الیقین اس کا مطلب ہے اس میں جو الفاظ میں نے لکھے ہیں حتیٰ کہ سیاسی قوت ہو یا معاشرپی حیثیت مال و دولت کی فراوانی ہو یا سواب و وسائل کی ارزانی اونچی اونچی ملازمتیں ہو یا مستحکم کاروبار لمبی اور چمکیلی کارے ہو یا وسیع و خوشنما محلات یہ سب اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہو تو نہ صرف یہ کہ محض سراب نظر آئیں بلکہ عذاب کے مقدمات معلوم ہیں یہ ایک انسان کی باطنی کیفیت ہو جائے یہ سب سراب ہے دھوکہ ہے کچھ نہیں یہ کیفیت یہ حال بن جائے انسان کا اور یہ کہ یہ تو اصل میں مقدمات ہیں عذاب کے بربادی اور تباہی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصب اللق اور تواصب السب اور یہ چیزیں ہو تو چاہے دنیا بھی کوئش ہے نہ ہو انسان کامیاب اس کے لئے بہترین مثال وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باس فقیر منش فقراء جو صحابہ بے سے تھے ان کے لئے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کریں کہیں کسی کی سفارش کریں تو کوئی ان کی بات نہ سنیں کسی محفل میں بار نہ پاسکیں انہیں ویلکم بھی نہ کہا جائے لیکن ان کا رتبہ اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہیں دو امتہائی اگر یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے دنیا میں کچھ بھی نہیں نہ عزت نہ وجاہت نہ دولت نہ سروت نہ خدم نہ حشم کچھ نہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا رتبہ ہو اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو وہ فرعون کی پادشاہی ہو نہ مرود کی حکومت ہو کاروئی کا خزانہ ہو یہ صرف سراب ہی نہیں یہ تو عذاب ہے یہ سان پر بچھو ہے یہ سان پر بچھووں سے مجھے یاد آیا حضرت ابو ذر کا قول رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان نے انہیں مدینے سے باہر جانے کا حکم دے دیا تھا اس لیے کہ ایک معاملے میں ان کی شدت جو تھی اس کی وجہ سے کافی ایک ہنگامہ اور فتنہ پیدا ہو رہا تھا ان کی ایک شدت تھی اور وہ ان کی ایک غلطی تھی اجتہادی غلطی کہی اس کی وجہ سے وہ مدینے سے باہر ان کو حکم دے دیا تھا حضرت عثمان میں وہ کہیں بیرانے میں تھے ایک کٹیا تھی ایک وفادار بیوی ساتھ تھی تو وہ کچھ وہ کوئی برطن کوئی تھوڑے ایک دو برطن ہوں گے کوئی چمٹا کوئی دوہ بس یہ کچھ سامان تھا جب انتقال کا وقت آیا ہے تو فرمانے لگے اپنی بیوی سے میرے دوست وہ خلیل کہتے تھے حضور کو آو سانی خلیلی میرے خلیل نے مجھے یہ وسیعت کی تھی یہاں بھی فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے بتایا تھا اور وہ چاندی کہ تمہارے گرد سامپ اور بچھو تم جمع کر لوگے اس بابو سامان دنیا بھی کی شکل میں آج میں بھی اسی حال میں ہوں کہ میں اپنے گرد سامپ اور بچھو دیکھ رہا ہوں وہ بیچاری وفادار جو اس حالت میں بھی ساتھ دے رہی تھی کس قدر اس نے مجاہدہ کیا ہوگا ان نے کہا کون سے سامپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں یہاں تو کچھ بھی نہیں ایک کٹیا کے اندر دیکھو یہ توا اور یہ چمٹا اور یہ یہ اور یہ وہ یہ برتن یہی تو ہیں سامپ اور بچھو مہرحل وہ تو ان کے احساس کی شدت تھی وہ تو انتہا تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں ہمیں سامپ اور بچھو نظر نہ آنے لگیں اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہیں تو محسوس یہ ہو کہ یہ سامپ ہیں یہ بچھویں یہ ازدہان جس کو قرآن یہ کہتا ہے یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں آگ کے سوا نہیں آگ کے انگارے ہیں جو کھا رہے ہیں حرام خوری جو کر رہے ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرغل غزائیں اور کئی کورسز کے ڈینرز لے رہے ہیں وہ حقیقت میں تو آب دال رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھر رہے ہیں یہ اگر انسان کا حال ہو جائے تب ہی اس کی روش بدلے گئے دوسری بات اس جملے کو ایک کو اگر سامنے رکھیں دوسری بات یہ جس کا نتیجہ میں نے نکالا اس میں کامیابی کے کم از کم نبازم کا بیان ہے اس لیے کہ وہ بات نہیں ہے یہ شرطیں پوری کرو گے اس لیے میں نے ایچیسن کورنج والی اپنی تقریب میں پاس مارکس پاس پرسنٹیج کا نفذ استعمال کیا تیتیس فیصد مضمو اگر نمبر ملیں گے تو پاس ہوگے ورنہ فیل یہ چاروں شرطیں پوری کرو گے تو پاس ہوگے ورنہ فیل یہ اس جملے کی کنسٹرکشن یہی ہے اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے اس کا لعب و حالہ حاصل یہی ہے اس پر جو بحث ایک صاحب نے کی اس کا میں انشاءاللہ اگلے درس میں جواب دوں گا اس کی مضاحت کروں گا نمبر تین یہ کہ یہ چاروں چیزیں نازم ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے لفاظی نہیں ہے یہاں کچھ زیب داستان کے ساتھ کے لیے نہیں بڑھایا گیا ہے کہیں کہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا ماہیہ میں ہے بڑھ گئی لیکن یہ کہ یہ ایک عام قائدہ ہے ہر بھی زبان کا یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجیدی میں ہوا ہو کہ ایک قوافی اور فواسل کی رعایت سے کوئی ایک حرف جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہیا کو ہیا بنا دیا گیا لیکن یہ کہ بحثیت مجبوعی یہاں کوئی لفظ جو ہے اضافی نہیں ہر شئے اپنی جگہ حق ہے گنجینہ ایمانی کا تلس اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب برے اشعار میں آوے یہ تو درحقیقت ظالب نے تو کہا تو تعلی ہے حقیقت تو قرآن مجید پر یہ ہے منتبق ہوں گے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ چار چیزوں کے بغیر نجات نہیں تو آپ اس سے کم کے اوپر نجات کی امیت کیسے دیرائیں گے لوگوں باقی تفصیلی بحثیں جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پر وہ میں بھی اگر کچھ سوچوں گا ابھی کہ ان میں سے کتنی کچھ میں اس وقت اس درس کے سلسلے میں بیان کروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس سال جو لیکن یہ کہ چار چند چیزیں بھائی اگلے ہفتے کو بیان کروں لیکن یہ جان لیجئے چاروں چیزیں لازمی جب تدبر کے درجے میں آئے تو معلوم ہوا چاروں چیزیں چار ہیں ہی نہیں ایک ہی شئے ہیں ایمان اگر صحیح ہے اور حقیقی ہے تو اس کا لازمی نقیجہ ہے عاملِ صالح کیسے ممکن ہے ایمان ایسی گھٹیا شئے ہیں کہ اندر ہو اور انسان کا عمل جو ہے درست نہ ہو جائے تو دھیلے کی شئے نہیں ایمان پھر پائدہ کیا ایمان تھا ایمان حقیقی ہو اس کے آثار عمل کے اندر ظاہر ہوں گے درخت عام کا ہے تو عام کا پھل لگے گا اس میں یقیناً اگر صحت مند درخت ہے پھل لگے گا تو عملِ صالح تو پھل ہے اس کا لازمی نقیجہ ہے اور پروان چڑھے گا عمل ایک حد تک اپنا لا محالہ اس سے تواصمی لق و تواصمی صبر کے نتائج نکلیں گے لیکن یہ بات کی بات ہے ابھی جو میں ارز کر رہا تھا وہ ایک جملے کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے لوح قلب پر نقش کر کے اگر اس سے نتیجہ نکلے گا غیر شعوری طور پر نکل آئے گا یہ تو میں اس کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں چاروں چیزیں لازمی ہیں جیسے کہ میں نے امام راضی کا جملہ آپ کو سنایا انن نجات معلقتن بے مجموعہ ذیل اشیاء چاروں چیزوں کے مجموعے پر منحصر ہے نجات اور آخری بات جو ہے اس کلام کا زور اس کا دروبست اس کے تاقید کے انداز اس کا چونکانے کا انداز نہایت تاقید جو میں نے عرض کیا تمام جتنے بھی ممکن اسالی میں تاقید کے جمع کر دیئے گئے جملہ اسمیہ ہے قسم کھائی گئی ہے انہ کا حرف آیا ہے لا میں تاقید آیا ہے یہ ساری چیزیں مل کر ایک انتہائی موقت کلا یہی وجہ ہے ہم میں وہ بھی چونکہ میں نے اپنے اس کتاب میں یہ چیزیں دے رکھی ہیں بہت سے حضرات نے پڑھی ہوں گی اس وقت میں صرف ان کو ٹانک رہا ہوں وہ موٹی بھی اپنے اس درس میں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس کی جو قدر و قیمت تھی اس سورہ مبارکہ تھی چھوٹی شیصورت لیکن اس قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے جو ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ہے امام طبرانی اسے لائے ہیں اپنا مجموعہ جو عوصت ہے اور امام بہقی لاہ شعب الیمان میں کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِلَلْتَقَيَا لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَقْرَى اَحَدُهُمَا الْآخَرِ سُورَةَ الْعَصَرِ سُمَّا يُسَلِّبُوا اَحَدُهُمَا الْآخَرِ حضور کے صحابہ میں سے دو افراد دو اشخاص دو صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورة العصر سنانے فَلَعُصْ عِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقْتِ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْ اس حقیقت کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے قلب پر لکھی ہوئی چیز پر بھی زنگ آ جاتا ہے قلب پر زنگ آ جاتا ہے لکھی ہو چیز خود میں خود مردم پڑ جائے گی اس پر پردے پڑ جاتے ہیں اس پر خواہشات کے ہجابات آ جاتے ہیں تازہ کرتے رہنا چاہیے اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھ کر وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْ اور واقعہ یہ کہ اس کی قدر و قیمت کو جس طرح پہچانا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ واقعہ یہ کہ میں ان کی عظمت فکر ان کی دقت نظر ان کے فہم کی گہرائی کا قائل ان کا یہ جملہ تو بہت مشہور ہے بہت عام ہے تفسیر ابن کثیر میں چونکہ آیا ہے لہذا وہ تو عام ہے لَوْتَدَبْرَ النَّاسُ حَذِهِ السُّورَةَ وَسِعْتْهُمْ اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں وار کریں اسے نقش کر لیں اپنے قلب پر تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے اور دوسرا لائے ہیں مفتی محمد عبدہو جو انہوں نے تفسیر پارہ عم کی جو ہے ان کی آخری سے پارے کی وہ تفسیر بہت مقبول ہے مشہور ہے اس میں انہوں لائے ہیں لَوْلَمْ يُنَزْدَلْ مِنَ الْقُرَانِ سِوَاهَا لَقَفَتِ النَّاسُ اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو وہ بھی انسانوں کے لیے کفائد کر جاتے ہیں کافی بہت وہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں واقعی طرح اس کی تاثیر اگر اسے لوح قلب پر لکھ لیا جائے بشرتے کے کچھ نہ کچھ انیشل ایمان کی دولت ہو ایک مستشریت کی حیثیت سے کوئی شخص پڑھ رہا ہوگا بہت ایک ریسرچ کالر جو ہے جو اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ گدر جائے گا زیادہ یہ کہے گا بھائی بڑی کوٹیبل کوٹ ہے واقعی بڑا جامع جملہ ہے بہت اچھی بات ہے بڑی باکول بات ہے بس اس سے آگے نہیں تاثر جو ہے اس کے لیے انیشل تھوڑی سی دولت تھوڑا سا سرمایہ ایمان کا ضروری ہے یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے بعد اس کے انسان پڑھے والعاصر ان الانسان لفی خس اللہ اللہزین آمنوا وعمر الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصاب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعیتا امام شعفی کے وہ دونوں قول بالکل صحیح ہیں اور حرف حرف جو ہے وہ کا درست ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مصرح کی الحقیق الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو لقدتا من لسابی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا جعلنا من عبادك اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین سورة العصر کے زمن میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ تمہیدی باتیں بھی گوشت گزار کر دی تھی اور اس پوری سورہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی تین آیات سے جو ایک جملہ وجود میں آتا ہے ایک سمپل سٹیٹمنٹ اسے اگر ہم اپنے قلب پر نقش کر لیں تو اس سے جو تذکر حاصل ہوتا ہے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں آج ہمیں ذرا اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں ان میں سے بعض جو خصوصی اہمیت اور علمی اور فکری اعتبار سے گہرائی کے حامل ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے ذہن میں دوبارہ قضا کر لیجئے کہ میں نے یہ ارز کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس سورہ مبارکہ کا درس میرے لیے بیک وقت نہایت آسان بھی ہے اور نہایت مشکل بھی ہے اتنی مرتبہ درس دیا ہے اس کے اس ان تین آیات کا اور پھر یہ کہ پورا منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا مطالعہ قرآن حکیم کا وہ گویا کہ اسی کی اساس پر ہے تو اتنے مضامین ذہن میں ہیں کہ اب اس وقت ان میں سے کس کا انتخاب کروں اور کس کو رہنے دوں یہ آسانی اپنی جگہ پر مشکل کا سبب بن گئی ہے پھر میں نے ایک تاریخ بھی ارز کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ میری ذہنی اور قلبی جو مناسبت رہی یا جو تعلق رہا اس کی ایک تاریخ ہے اس لیے کہ پچاس کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں جبکہ میں ابھی میڈیکل کالج کا طالب علم تھا مولانا فراہی کی تفاصیر مجموعہ تفاصیر فراہی کے عنوان سے یہ کتاب شائع ہوئی اور اس میں میں نے سورة العصر کے بارے میں جو کچھ پڑھا اس سے یہ ہے کہ واقعیتاً اس سورہ مبارکہ کا نقش دل میں قائم ہو گئی ہے اس کی عظمت اس کی ہماگیریت کا اس کی جامعیت کا یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں کہ امام شافی کے وہ اقوال بھی علم میں آئے لَوْ تَدَبَّرُ النَّاسُ حَذِهِ سُورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرَانِ سِوَاهَا لَقَفَتِ النَّاسِ پھر یہ کہ جب میں نے اسی پچاس کے دہائی کے آخری حصے میں بلکہ کہنا چاہئے وست میں پچپن چھپن میں ساہی وال میں اپنے درس کے سلسلے کا آغاز کیا تو میں نے اس سورہ مبارکہ کے بڑے تفصیلی نوٹس تیار کیے تھے وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہیں کاغذ نہائید وہ سیدھا ہو چکا ہے پچھلی مرتبہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اب میں نے اسے کچھ ٹرانسپیرنٹ ٹیپس لگا کر محفوظ کیا ہے مجھے احساس ہوا کہ یہ وارتیتن میرے لیے گیادگار شئے ہیں اور میں نے اس کی کچھ فوٹو سٹیٹ پچھلی دفعہ مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا یا فرمائش کی تھی وہی مجھ سے لے لے اتنے ہی چند نسخیں ہیں میرے پاس پھر جب سن چھے آسٹھ میں بلکہ پیسٹھ میں لاہور منتقل ہوا ہوں اور میں نے اپنی اس دینی جد و جہد کا آغاز کیا جس کے نتائج میں مرکزی انجمر قدام القرآن کا قیام بھی شامل ہے قرآن اکیڈمی کی یہ تاسیس اور تعمیر پھر قرآن کالج یہ سب اسی جد و جہد کے سبرات ہیں تو میں نے اس وقت بھی جب میں نے مساق کے ادارت سنبھالی ہے تو ابتدا میں جو چند چیزیں میں نے لکھی یہ سورة العصر پر میرا ایک مضمون جو مجھے آج بھی بہت عزیز ہے میں نے اس میں بھی بیان کر دیا تھا کہ اصل میں سورة العصر کی تفسیر لکھنا نہ میرا مقام ہے اور نہ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ مولانا فراہی نے اس کا حق ادا کر دیا لہٰذا اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں بہرحال کچھ تاثرات تھے میرے قلبی تاثرات اور واردات قلبی ان کو میں نے قلم بن کیا اور جیسے کہ میں پشلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں مجھے وہ اپنی بڑی ہی عزیز تحریروں میں وہ شابل ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں پھر سن تحتر میں میں نے وہ تقریر کی تھی ایجیسن کالج میں وہ تو پھر بڑے پیمانے پر شائع ہوئی ہے اس لیے کہ پھر میں نے اسے مرتب کیا بہرحال یہ میری ایک بڑی طویل تاریخ ہے یہ سورہ مبارکہ کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کے بعد سے میں نے جو بھی کام کیا ہے یہ دعوت رجول القرآن اور تعلیم و تعلیم قرآن کی یہ تحریک اور درست و تدریس کا جتنا سلسلہ ہے وہ در حقیقتیوں سمجھئے کہ سورة العصر ہی کے برگو بار ہیں پھر میں نے کچھ مچھلی مرتبہ یہ بھی ارز کیا تھا کہ اس میں ترتیب مصف کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے چھے سورتیں مل کر یہاں گویا کہ ایک انذار کے گروپ کی شکل اختیار کرتی ہیں سورة الجلزال سورة العادیات سورة القارعہ سورة التکاسر سورة العصر اور پھر سورة الہمزہ اور ان کو تین تین کے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے تین سورتوں میں ایک مضمون ابتدا سے انتہا تک پہنچ گیا سورة الزلزال کا خلاصہ کیا ہے یوم اذن يصدر الناس عشقاتا لیراغ اعمالا فمن يعمل بستال ذرہ خیرن یرا فمن يعمل بستال ذرہ شرن یرا لوگ الیدہ الیدہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے عمال دکھا دیے جائیں تو جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے سامنے دیکھ لے گا اور جس نے ذرے کے ہم وزن بزی کمائی ہوگی وہ سامنے دیکھ لے گا یہاں صرف دیکھنے کا تذکرہ ہے اعمال سامنے آ جائیں اگلی صورت میں پھر اعمال کا جو پسمندر ہے جو محرک ہے جو نیت ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِيرٌ اب یہ محاسبہ ہے اور اس محاسبے میں ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت سینوں میں کیا تھا ظاہر بات ہے اس سے مراد ہے عمال سالحہ جو ہیں انہی پر سارا داروں بزار ہیں اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کس نیت سے وہ عمل کیے گئے اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوگا کہ چاہے پہاڑ جیسے ایک ہو یعنی امبار ہو نیکیوں کا لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تین مقامات پر نقشہ کھینی دیا گیا ہے قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَامًا مَنْصُورًا بڑے بڑے عمل جن کو دیکھ کر بڑی ان کی امیدیں جو ہیں وہ جاگ اٹھیں گئے ایسے ایسے عمال ہمارے موجود ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالی انہیں اڑا کر حبام منصورہ کر دے گا اس لیے کہ ان عمال کے پیچھے نیک نیتی خلوص اور اخلاص وبللہیت موجود نہیں یا جیسے سورہ نور میں فرمایا گیا وہ سراب کے معنی دھونگے جسے پیاسہ پانی سمجھتا ہے پانی ہے نہیں وہ تو ریکزار ہے دھوکہ ہے کہ پانی ہے تو انہیں بھی اپنی نیکیاں جو ہیں نظر آئیں گی سراب کے معنی حتیٰ اذا جاہو لم یجد ہو شئیم وَبَجَدُ اللَّهَ عِنْدَهُ وَوَفَّاهُ حِسَابًا یا سورہ ابراہیم میں فرمایا راک کا ایک دھیر ایک ہوا کا تیز تن ہوا کا جھوکہ آئے اور اڑا کے رکھ دے ختم کوئی وجود نہیں تو وہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اب قابل وزن نیکیاں صرف وہی رہ جائیں گی کہ جن کی بنیاد خلوص و اخلاص وبللہیت و نیکیتی پڑتی اب ان کو وزن کیا جائے گا یہ سورة القارعان ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُهُ ظاہر بات ہے قابل وزن صرف وہ نیکیاں ہوں گی جو نیک نیتی پر مبنی ہو اب وہ اگر ایک میعار مطلوب سے کم تب رہ جائیں تو خفت موازین ہو اگر اس میعار مطلوب سے بلندر ہیں تو سَقُلَتْ مَوَادِينُهُ اس کی تفسیر میں پچھلی برتباز کر چکا ہوں کہ اس میں ہر شخص کے لیے اس کا اپنا ایک علیدہ میعار اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر بنے گا جو وسعت اللہ نے وضیعت کی تھی اس میں لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ وُسْعَهَا اور نمبر دو یہ کہ اس کا شاکِلہ جو وجود میں آیا تھا جو موروسی اثرات لے کر وہ دنیا میں آیا جو جینز لے کر آیا جس ماحول میں پروان چڑھا یہ گمن ہے اس کے لیے یہ دی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے تو شاکِلہ اور وسعہ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ وُسْعَهَا ان دونوں کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے کم سے کم کامیابی کا اگمیار معین ہو جائے گا اور اس کے اگر اس سے نیچے رہ گیا بلہ آمال کا صالحات کا ناکام ہو گیا فَأُمَّهُ حَاوِيَا اس سے اوپر ہے تو فِعِشَةِ الرَّابِيَا یہ تین صورتوں میں یہ مضمور مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تین صورتیں ہیں ان میں یوں سمجھئے آج میں وہ ترتیب عرض کر رہا ہوں کہ صورت التکاسر اور صورت الحمزہ ان دونوں میں وہ مشابہتیں بتمام و کمال موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم صورتوں کو جوڑے قرار دیتے ہیں یا جنہیں حدیث میں اخوات کہا گیا ہے شیبتنی حودن و اخواتوہا ہم مضمون اور اس کے لیے ایک نسبت زوجیت بھی کہ مشابہت بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے لیکن وہ دونوں چیزیں مل کر کسی ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس اعتبار سے صورت التکاسر میں بھی کسرت کی طلب بہتات کی طلب اور ہم ازہ میں بھی اللذی جمع عمالم وعددہ یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے درمیان قدر مشترک کے طور پر ہیں ان کے بیچ میں یہ صورت العصر آئی ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اپنی جامعیت کے اعتبار سے منفرد صورت ہے اسے کسی اور صورت کا جوڑا قرار دینا جو ہے ممکن نہیں ہے جیسے صورت فاتحہ اب اسے کس کا جوڑا قرار دیں جوڑا اگر ہے تو پورے قرآن کا جوڑا ہے یا یہ کہ چار جو مدنی صورتیں ہیں بقرہ اور آل امراض اور نساء اور مائدہ وہ ان کا جوڑا بنتا ہے لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ منفرد ہے اسی طرح صورت العصر اپنی جامعیت کبرہ کے اعتبار سے اور میرے ذہن میں تشبیح آئی ہے کہ جیسے کوئی ہار ہو اور ہار میں دونوں طرف تو چاہے بڑے بڑے پھول بھی لگے ہوئے ہوں لیکن یہ کہ نیچے آ کر کوئی بہت ہی چھوٹا لیکن نہایت قیمتی ہیرہ لٹکا ہوا یا جیسے کوئی انگوٹی ہو کہ یہاں ایک نگینہ ہے بہت قیمتی اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے سائٹس ہیں جو جا کر دوسری طرف مل جائیں گے تو صورت تکاثر اور صورت الحمزہ ان دونوں کی اس ہار کے اطراف یا اس انگوٹی کے اطراف سے مشابہت ہے اور وہ ہیرہ یا نگینہ جو ہے درمیان میں جڑا ہوا وہ صورت العاصر ہے بہرحال اس سے آگے چلیے تو میں نے ارس کیا تھا کہ اگر اس ایک جملے کو ہم دل پر نقش کر لیا میں نے یہ بات بھی ارس کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں جن میں سے خاص طور پر صورت الزلزال کے بارے میں روایات ملتی ہیں جو حضور نے اسے ربع قرآن قرار دیا یا نصف قرآن قرار دیا آدھے قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر صورت تکاثر کو ایک ہزار آیات کے برابر قرار دیا یہ کس اعتبار سے ان میں تاثیر ہے خاص وہ تاثیر جو ہے اگر آپ کوئی لغوی بحثوں میں پڑ جائیں اور کوئی نہوی اشکالات حل کرنے لگ جائیں اور اور علمی نقاط نکالنے لگیں تو وہ چیزیں علم میں تو اضافہ قدریہ بن جاتی ہیں لیکن تاثیر جو ہے جس کو قرآن کی اسطلاح میں تذکر بالقرآن کہا جائے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَكِرْ ہم نے تذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے نصیحت احاصل کرنے کے لیے رہنمائی اخص کرنے کے لیے قرآن کو نہایت آسان بنایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ تدبر کے اعتبار سے یہ نہایت مشکل کتاب ہے اس کی گہرائی تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں یہ بہر ناپیدا کنار ہے جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہم کہیں کسی کی مدح کرنے میں کہہ دیتے ہیں الفاظ غیر محتاط استعمال کر بیٹھتے ہیں کسی کی تعریف میں کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے اور میرے ندی کے قرآن کی توہین ہے اس لئے کہ عبور کے معنی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا جب قرآن کا کوئی کنارہ نہیں ہے کوئی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس پر عبور حاصل کر سکے یا اس کی گہرائی جو ہے اس تک پہنچ سکے ناپیدا کنار اور اس کی کا عمق جو ہے کوئی اس کی تہہ نہیں ہے کہ اس تک انسان پہنچ سکے چاہے وہ امام راضی ہوں چاہے زمخشری ہوں چاہے اللہ معلوس ہی ہوں کسے باشد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے علم کا احاطہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے یہ کلام رب ہے اس اعتبار سے تدبر کے پہلو سے قرآن مشکل کرین کتاب تذکر کے اعتبار سے آسان کرین کتاب اور تذکر کے لئے یہ ہے کہ یہ جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ہندی کی چندی نکالنا یہ در حقیقت تذکر کے اعتبار سے تو یہ بلکہ ایک مذر پہلو بن جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس جملے کو سامنے رکھیے والعص ان الانسان نفیقس اللہ الذین آمن وعملوا صالحات وطواصوا بالحفد تو جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں جس شخص کے دل میں ذرا رمق بھی ہوگی ایمان کی اور اس کو خیال ہوگا کہ اللہ کا کلام کام جائے گا وہ کہ کس احتمام سے کتنی تاقید سے کس شد و بچ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام انسان خسارے میں گاٹے میں ٹوٹے میں بربادی میں ہیں استثناء ہے ان کا کہ جو کامیاب ہوں گے مستثناء ہیں وہ لوگ لیکن اس کی شرطیں چار ہیں اس اعتبار سے میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ انذار جو ہے میرے ندیق قرآن حکیم میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا اس سورہ مبارکہ میں اس لیے کہ یہاں پر عامل سادے کے جو سقیل تر جو پہلو ہیں زیادہ مشکل تواصب الحق تواصب سب ان کو بھی کھوڑ کر رکھ دیا گیا جب تک یہ چاروں منزلیں سر نہیں کرو گے کامیابی کے امید نہ رکھو اور یہ ہے وہ چیز جس سے انسان کام پھٹا ہے میں نے جو امام راضی کا جملہ سنایا تھا کہ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو لرزا دینے والی ہے کہ انسان کے اوپر لرزا تاریخ کر دینے والی ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم یہ دانم مشکلاتیں لائے رہا انسان اپنے باطن میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ اس میار پر میں کچھ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں تو یہ در حقیقت جو انزار ہے اور صورت التین کا جو میں نے اس کا تقابلی مقالعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنی اسی تحریر کو پڑھ کر سنایا تھا اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بلکل واضح ہو گئی کہ انزار کے اعتبار سے یہ پورا گروپ انزار کا ہے لیکن انزار اپنے کلائمکس کو نقطہ عروج کو پہنچ گیا اس سورہ مبارکہ اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں اس کے بعض پہلو کے جو قدرے ہم کچھ گہرائی میں جا کر غور کریں سب سے پہلے لفظ عصر اس لفظ پر اگرچہ ہمارے ہاں سلف میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز جو کہ صلاح وستہ ہے اہمیت کے اعتبار سے یہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی قسم ہے عصر کے نماز یہ عصر کا وقت خاص طور پر اس اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا تھا آج کل تو خیر رات بہت دیر میں شروع ہوتی ہے بارہ بجے جا کر کہیں رات شروع ہوتی ہے لیکن یہ کہ عصر کے وقت ایک ہلچل سی مجھ جایا کرتی تھی کہ ہر شخص جلد جلد گھر پہنچنے کی فکر کرتا تھا سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی اور اسی طریقے سے وہ جو ایک کھل بلی سی مچتی تھی عصر کے وقت اب جلد اس جلد آدمی جو ہے مجھے وہ شیر یاد آگئے اقبال کے بڑے پیارے اشار ہیں کہ بئین پیری رہے یسرب گرفتم نواقا سرورِ آشقانا چوان مرغے کے در سہرا سرِ شام کہ شاید پر بے فکرِ آشیانا پر اندے بھی جو ہے پھر اس وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنے کی فکر کرتے ہیں لوگ بھی چاہتے ہیں دکاندار دکانے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں تو وہ جو ایک کھل بلی اور ایک کھل چل مچتی ہے عصر کے وقت کہ دن جو ہے ختم ہو گیا اب رات آیا چاہتی ہے اور آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے اندر جو خطبہ نبوی ہے اس میں حضور نے موت کو نین سے مشابق قرار دیا ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْتِزُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ لَتُجَّبُنَّ بِالْإِحْسَانِ عِسَانَمُ بِالصُوِ سُوَى وَإِنَّهَا لَا جَنَّةُ نَعْبَدَعُ لَا نَارُنَابَدَ تو یہ بھی ایک قرائے ہے لیکن یہ کہ اس کے زمن میں اب چونکہ میں نے خاص طور پر آج پھر ذکر کیا ہے اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ بھی ذکر آئے گا مولانا فراہی کا تو یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ انہوں نے عصر اور دہر کے نفس کا تقابل کیا اور بڑی پیاری بات لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہی ہے جس کے اندر جو عمق اور جو گہرائی تھی وہ بچ پر بعد میں منتشف ہوئی اور وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ دو الفاظ دہر اور عصر ان دونوں میں زمانے کا اور مکان اور زمان کا جو ایک کامپلیکس ہے دونوں کے طرف اشارہ ہے دونوں کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے البتہ دہر میں زمانے کا پھیلاؤ اور عصر میں زمانے کی تیز روی ارسار کہتے ہیں جھک اور تیز ہوا آنڈی تیز آ رہی ہے تو اس طریقے سے یہ زمانہ جو ہے جو تیزی سے گدر رہا ہے انگریزی کی وہ نظم جس کا میں نے بارہ حوالہ دیا سام آف لائف بیٹرک میں پڑھی تھی اس میں یہ زمانے کے ساتھ فلیٹنگ ٹائم آرٹ از لانگ ان ٹائم اس فلیٹنگ ان اوار ہارٹس دو سٹاوٹ ان بریو still like muffled drums are beating funeral marches to the grave یہ وقت دور رہا ہے بھاگ رہا ہے اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانہ ٹھہرا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے کام بہت ہے جو کرنا ہے اور وقت بھاگا جا رہا ہے اور ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں اور بڑی پیاری تشبیح ہے اس میں کہ جیسے کسی جرنیل اور کسی بڑے فوجی افسر کا جنازہ لے کے جایا جاتا تھا اور وہ کسی گاڑی پر رکھا ہوا ہے اور beat of the drum اور muffled drums ہوتے تھے وہ تاکہ آواز جو ہے وہ ذرا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ وہ مدھم قسم کی آواز ہو ڈل قسم کی آواز muffled drums اور اس کی ہر beat کے ساتھ اور وہ جنازہ آگے آگے سرک رہا ہے قبر سے نزدیک ہو رہا ہے اسی طرح یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے and our hearts no stout and brave آج تو محسوس ہوتا ہے دل بڑا قوی ہے بضبوط ہے اور بڑی اس میں جرت ہے اور حمد ہے اور توانائی ہے لیکن یہ کہ دل کی ہر حرکت تمہیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے اس اعتبار سے یہ عصر کے اندر جو ہے تیز روی زمانے کی تیز روی میں نے پھر سنت 73 میں جو تقریر کی تھی اچیسن کالج میں پھر جب اسے میں ضبط تحریر میں لایا تو ذرا اس مسئلے کو میں نے زیادہ نمائیں کیا تھا ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی کا انتقال ہو گیا ہے سنتیس میں گیارہ نومبر انیس سو تیس میں آج ہی دیکھ رہا تھا ان کا سوانہی خاکہ مولانا اشنائی صاحب نے لکھا ہے مجموعہ تفاصیر فراہی کے آغاز میں تو یہ تاریخ اور میں چونکا اس لیے کہ گیارہ نومبر ہی میرے والد مرہوم کے انتقال کا دن ہے فرق پیتیس برس کا ہے وہ سنتیس اور یہ سنت پیسٹھ لیکن گیارہ نومبر مشترک بارال سنتیس تک ابھی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو ہے وہ معروف نہیں تھا یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی اسے سمجھ نہ پائے از خود کیونکہ وہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے ہائر میٹیمیٹکس ریاضی جو ہے اور وہ ہائر میٹیمیٹکس بہت اونچا جا چکا ہے اس کے فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اس ریلیٹیوٹی کے تھیوری کے حوالے سے چند باتیں سامنے آئیں اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی ہماری یہ تمام ریاضی جو ہے ہائر میٹیمیٹکس اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹائم از دی فورٹ ڈائمنشن آف سپیس یہ گویا کہ زمان و مکان دو علیدہ انٹیٹیز نہیں ہیں یہ ہمارا حساس ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا زمان زمان اور مکان مکان تو یہ کائنات ہے اس کی وہ سطحیں ہیں اس کی پہنائیاں ہیں جو بھی ہے یہ یونیورس ہے یہ تو ہے مکان اور زمانہ وہ ہے جو گزر رہا ہے تو زمان و مکان فلسفہ زمان و مکان اور حقیقت و ماہیت زمان جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی فلسفہ کا بڑا مشکل ایک مضمون رہا ہے اور اس کو سمجھنا آسان نہیں لیکن یہ کہ آئنسٹائن سے جو عیرہ شروع ہوا ہے انیس سو پانچ میں پہلی مرتبہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب تک یہ وہ ساری ٹرمینالوجی اور بیسک ٹریننگ جو ہے میتھمیٹس کے اندر نہ ہو وہ ان باتوں کا سمجھنا آسان نہیں میں نے آج بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہے ریاضی کے جامعہ پنجاب میں ان سے گفتگو کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ آیا اس نظریے میں کوئی تبدیلی اس کے بات تو نہیں ہوئی ان کا کہ نہیں یہ تو بلکل اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو کوئی حقیقت ہو اس کو نظریہ کہنا جو ہے وہ بھی گویا کہ درست نہیں ہے اس لفظ کا صحیح اطلاق نہیں ہے اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فورتھ ڈائمنشن ہے ٹائم از ڈی فورتھ ڈائمنشن سپیس اور اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے بلکل ایک ایسے خط کے ذریعے سے جو بقیہ تینوں جو ابعاد ہیں تھری ڈائمنشن ان کے ساتھ پرپینڈکولر ہے زاویہ زاویہ قائمہ بناتا ہے جو انیمیجنیبل ہے ناممکن انسان تصور نہیں کر سکتا اب دیکھئے یہ جو ہال ہے اس کی ایک لمبائی ہے یہ خط چلا آ رہا ادھر یہ چوڑائی ہے یہ خط نیچے چلا آ رہا ہے ایک اس کی اونچ آئی ہے یہ اس کا کونہ ہے یہ ایک تیسرا خط ہے یہ تینوں خط جا کر جہاں ملے ہیں یہ تینوں خط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں تینوں لیکن چوتھے خط کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اسی پوائنٹ پر آ کر ملے اور وہ ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بناے ہیں اس لیے کہ دو کے ساتھ تو بنا سکتا ہے تیسرے کے ساتھ تو وہ پھر ایک سو اسی درجے بن جائے گا سٹریٹ لائن ہوگی اس کو کھینچیں گے تو وہ سٹریٹ لائن ہو جائے گی دونوں کے ساتھ جو ہے زاویہ قائمہ بنائے گا لیکن اس کے ساتھ نہیں اس کو کھینچ دیجئے تو اس کے ساتھ ایک سو اسی کا زاویہ بنے گا باقی دو کے ساتھ قائم لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے چاہے ہم امیجن نہ کر سکے ہے یہ جو نقطہ ہے میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس کے حوالے سے اور خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا لَا تَصُبُّ الدَّهْر فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ زمانے کو گالی مد لیا کرو زمانہ ہی تو اللہ ہے مسلم عیبت کی روایت ہے یہ اور جو متفقن علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے تو اس میں یہ الفاظ آئیں ہیں يَسُبُّ وَنُوْ آدَمَ الدَّهْرُ وَانَ الدَّهْرُ یہ حدیثِ قدسی ہے متفقن ہے بخاری اور مسلم کی ابن آدم جو ہے یہ زمانے کو گالی دیتا ہے زمانہ فلق ناہنجار اور فلق کے قجر افتار اور زمانہ جو ہے اس کا ظلم اور ستم تو یہ متعدد حدیث میرے سامنے معجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہاں پر نقل کرنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوزینی ابن آدم ابن آدم مجھے عزا پہنچاتا ہے مجھے گالی دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے دہر کو گالی دیتا ہے تو مجھے گالی دے رہا ہے یہ حدیثِ قدسی اس حوالے سے ذرا میں ایک بہت مشکل مسئلہ ہے جس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ذہن کی گریفت میں آئے شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں تصور نہ کر سکیں لیکن وقت جو ہے زمان یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ جو گزرنے والا وقت ہے پاسنگ ٹائم یہ اس سپیس کی فورس ڈائمنشن ہے اور وہ ریپریزنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمنشنز کو ریپریزنٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے ہر جگہ موجود ہے ہمارا ایمان ہے ہوا معاکم اینہ معاکنتم لیکن کیسے ہے اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے کس طرح اس کا ربط و تعلق کیا ہے ربط الحادث بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ بڑا پرانا مسئلہ یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں دیکھئے یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک دائمنشن ہے وہ لمبائی ہے کوئی چوڑائی مٹائی اس میں نہیں ہوتی یہ دیفنیشن ہے لائن کی خط کی لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں اس ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفس موجود میں آ گئی سطح اس سطح کا اب آپ گوھر کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے ہر نقطے پر پورے چونکہ اس سرفس کا معاملہ ہے عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تب ہی سرفس موجود میں آئی ہے اب تیسری چیز کو لیجئے یہ اونچائی ہے یہ اونچائی بھی اس سرفس کے ہر نقطے پر موجود ہے لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی صرف آنکھیں جو بھی ہیں بنائی کی شہ اس کے پاس وہ صرف نیچے کی طرف ہے اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے لئے ممکن ہی نہیں وہ ساری محنت کر لے اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے لیکن اس کے سامنے جو اس کی بلندی ہے اس کا کوئی تصور نہیں آسکتا کیونکہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے حواس سے باہر ہے اس کے سامنے تصور آئی نہیں سکتا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سرفس کو وہ اس نے ناپ لیا طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا عرض اس نے پورا دیکھ لیا سرفس پورا سمجھئے ایک ایک لکھتے کے اوپر وہ ہو آیا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اوپر دیکھیں نہیں سکتا وہ تو زمین ہی پر جب میں یہ سوچ رہا تھا آج کہ مجھے وہ آیت بھی آدائی سورہ ملک کی کیا بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھے مو اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہو اس لیے کہ اس کی بنائی کتنی محدود ہو گئی وہ تو نیچے ہی اب دیکھ رہا ہے اوندھے مو گھسٹ رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہے سیدھا اور اپنے سامنے جو ہے اس کے منزل بھی معین ہے کدھر میں جا رہا ہوں اس کا جو فیلڈ آف ویجن ہے کتنا وسیع ہے اَفَمَنْ يَمْشِ مُکِمًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ اَوْدھے مُو اَهْدَا أَمَّنْ يَمْشِ سَمِنًا عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تو یہی مثال ہے کہ ایک کیڑا ہے جس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہیں اوپر وہ گردن بھی نہیں اٹھا سکتا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو طول اور عرص تو ناپ لے گا ہو سرفیس پوری اس کے سامنے آ جائے گی اس کا تصور بھی قائم ہو جائے گا لیکن تھرڈ ڈائیمنشن کا کونسپ نہیں ہے اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انیبیلیٹی ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورت ڈائیمنشن کا تصور کریں ہمارا تصور جو ہے تھری ڈائیمنشنل سپیس کا ہے لمبائی چڑائی اونچائی یا گہرائی اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک اشہ ہے اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی طول عرص اور عمق یا بلند نہیں یہ جو تین ڈائیمنشنز ہیں چوتھی ڈائیمنشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اس سپیس کا ای فورت ڈائیمنشن ہے چاہے ایمیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں اس حوالے سے نوٹ کیجئے وہ جو وقت ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نقطے پر موجود ہے اس سرفس کے اسی طرح وہ وقت اس تری ڈائیمنشن سپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسلک ہے موجود ہے یہی معاملہ ہے اللہ کا اس کائنات کے ذرہ ذرہ کے ساتھ وہ موجود ہے لیکن فورت ڈائیمنشن ہے وہ اس کا عین نہیں ہے جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے اس سے جدا ہے اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے اس کا ایک علیدہ وجود ہے علیدہ تشخص ہے اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق کوئی قریبی نسبت ہے جیسے کہ انہا حادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے اگرچہ ہم اپنے ذات تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے لیکن یہ کہ کچھ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہا ہے اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر آن ہر جگہ ہر لحظہ اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا آلہ ہونا عرفہ ہونا وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا ایسے کہ ہمارے ہاں وہ ذات و صفات کی بحث میں بڑی وہ مشکل بحث ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین تصور کریں یا غیر اور متقلمین کا اس پر جماعہ ہے لا عین ولا غیر نہ ہم عین کہہ سکتے نہ غیر کیسا تو یہی معاملہ ذاتِ باری تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ اگر ہم کہیں وہ اس کائنات کا غیر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی یہ عرب ہا عرب ہا عرب ہا میلوں کا جو یہ پورا رقبہ کائنات کا ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے غیر ہے اس سے باہر ہے کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو گئی عین کہیں تو مسئیبت آتی ہے پینتیزم ہماؤس پھر ہر شیخ خدا بنتی ہے یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں طرف کی گویا کے جو مشکلات ہیں اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کا عین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا علیدہ وجود ہے اس کی ہستی منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے اس سے کہ وہ کائنات یا مخلوق کا عین بن جائے معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ لیکن یہ نکتہ میرے نزدیک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اگر ہم جو موجودہ جو ریاضی ہے ہائر فیزکس اور میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ علامہ اقبال نے جو تشکیل فکر جدید اسلام فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے جو خطبات دیئے تھے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاورٹ ان اسلام اس میں اصل جو اپنے مقدمات قائم کی ہیں وہ ہائر میتیمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور ایمان کے حقائر کے اس بات کی کوشش کی ہے اور یہ بہرحال علم کلام جو اس دور کا ہوگا وہ انہی چیزوں پر مبنی ہوگا وہ منطقی جو معاملات تھے اور ان پر علم کلام وجود میں آیا تھا آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل یا آٹھ نو سو سال قبل وہ علم کلام منطق کی بنیاد پر تھا آج کا علم کلام سائنس کی بنیاد پر ہوگا اور اسی کی بڑی سنجیدہ کوشش ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنے ان خطبات میں کی ہے اور اس میں ریاضی اور سائیکولوجی علم نفس علم نفسیات اور یہ ریاضی اسی سے انہوں نے مدد لی ہے اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات دہر پیور ڈیوریوشن جسے کہا جاتا ہے ایبسولیوٹ ٹائم اسی لیے جب سورت الدہر میں آیا تو ایک خاص وقت دہر میں سے معین کرنا پڑا کیا انسان پر گزرا ہے اس دہر میں سے ایک وقت ایک موقع ایک لمحہ جبکہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شئے حَلَتَ عَلَى الْإِنسَانِ هِنُمْ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِ نَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِیرًا تو غور کیجئے میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ قرآنِ مجید میں لفظِ زمان کہیں نہیں آیا عربی زمان کا لفظ ہے زمان عزمِ نَا کہیں نہیں آیا وقت کا لفظ آیا ہے لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اس احتمام کے ساتھ نہیں کہ ایک پوری سورت سورت الدہر ایک پوری سورت سورت العصر جس شان کے ساتھ یہ دو الفاظ آئے الدہر العصر اس شان کے ساتھ زمانے کا لفظ تو خرق قرآن میں ہی نہیں وقت کا لفظ بھی اس اہمیت کے ساتھ اس احتمام کے ساتھ اس شان کے ساتھ نہیں آیا معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں الفاظ کی کوئی بڑی گہری جو ہے ان کے مابین نسبت ہے اور یہیں وہ چیز بھی نوٹ کر دی جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جس کے طرف اشارہ کیا تھا یہ پانچ نہیں بلکہ چھے سورتیں بنتی ہیں اس آخری گروپ میں کہ جن میں انسان کسی نہ کسی اعتبار سے لفظ انسان آیا ہے مرکزی مضمون کے پہلے سے سورت الدہر کا دوسرا نام سورت الانسان ہے سورت الانسان سورت الدہر میں نے دو دو جوڑے پشلی مرتبہ گنوا دیئے تھے سورہ انفطار یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم سورہ انشقا یا ایوہ الانسان انکا قادحن الاربک قد حلف ملاقی یہاں یا ایوہ الانسان کے حوالے سے دو بڑی عظیم حقیقت ہیں جو ہیں ان دو سورتوں میں آئے اور لقد خلقنا الانسان کے اعتبار سے بھی دو سورت ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد نا اقسم بہاد البلد وان تحلن بہاد البلد ووالدن وما ولد تین آیات اور اس کے بعد مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد اس طرح سورت تین میں لقد خلقنا الانسان فی عصن تقویم وہی تین آیتیں وَالتینِ وَالزَّیْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لقد خلقنا الانسان فی عصن تقویم چار سورتیں یہ آخری سورت العصر اِنَّ الانسانَ لَفِي خُسْر ان دو سورتوں میں جو بہت ہی قریبی مشابت پیدا ہوئی وہ لفظ دہر اور لفظ عصر بہرحال یہ جو آئنسٹائن کا عیرہ ہے فیزکس کا ایک بلکل نیا دور ہے یہ اس سے پہلے کے دور کو نیوٹونین عیرہ کہا جاتا ہے سرسید مرہوم اس نیوٹونین عیرہ میں تھے اس وقت فیزکس کے کچھ مقدمات تھے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بلکل قطعی ہیں یقینی ہیں میٹر اور انرجی دو علیدہ چیزیں تھیں میٹر وَالْ انڈسپریکٹیبل وہ تمام چیزیں میٹیریالزم جو ہے وہ در حقیقت سارا نیوٹونین سرس کے اوپر بیسٹ ہیں ورنہ آئنسٹائن کا عیرہ اس میں تو میٹر کا وجود ہی نہیں رہا میٹر تو کوئی شئے ہے ہی نہیں انرجی ہی انرجی ہے اسی کے یہ پارٹیکلز ہیں انرجی کے پارٹیکلز ہیں انہی کی خاص شیپ ایرنجمنٹ اس سے مختلف یہ ایٹمز وجود میں آئے ہیں اور انہی سے پھر یہ مولیٹ چول دور اس سے آگے یہ سارا معاملہ تو ہے ہی صرف انرجی میٹر تو کسی شئے کا نام ہی نہیں میٹر تو تحلیل ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو اصل میں ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اس دور میں بھی اسی انداز کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کبھی سرسید احمد خانے کی تھی ان کی مجبوری تھی معذوری تھی وہ اس دور سے متعلق تھے جبکہ ابھی جو سائنس جو ہے وہ نیوٹونین ایرہ میں تھی اور وہاں پہ وہ چیزیں بڑی قطعی اور یقینی اور حکمی اور اب تو سائنس جو ہے میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ سائنس کا وہ تصویف زیادہ بن گئی وہ تو اس طریقے سے تحلیل ہو گئے اب میٹر میٹر کا تو کوئی وجود ہی نہیں تو میٹریل لزم کسے کا نام ہے وہ تو صرف انرجی انرجی اور کچھ بھی نہیں اور انرجی کی بھی چار جو ہے بنیادی قسمیں معین ہوئی تھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں ہوتے ہوتے تین ہوئی تین میں پھر ایک اور کی کمی ہوئی ہے اور یہ جو نوبل پرائیس ملا تھا جن میں وہ عبدالسلام جو قادیانی ہے وہ بھی ان کو آدھا شیئر ملا تھا وہ یہی ہے کہ ابھی سائنس ادھر جا رہی ہے کہ بنیادی جو فارمز ہے انرجی کی وہ بھی متعدد نہیں ہے توحید کی طرح جا رہی ہے کم ہوتے ہوتے وہ ایک ہی وحدت رہ جائے گی چاہے اسے دنیا کبھی کہتی تھی کہ مادہ ہے اصل اس کائنات کی حقیقت میں تو انرجی ہے اور انرجی بھی ایک ہی کوئی انرجی ہے جس کی مختلف فارم ہے وہ گریوٹی ہو وہ بیگنیٹک ہو وہ اور مختلف شکل کے جو انرجیز ہیں ان کی بھی اب جو ہے تعدد ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے بارحال اتنی باتیں تو مجھے عرض کرنی تھی لفظ عصر کے حوالے سے اور میں نے یہ فورس دائیمنشن جو ہے اس کے حوالے سے میں نے کوشش کیا کہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالی کی ذات کا اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے علیدہ بھی ہے اور ہر آن ہر شئے ہر ذرے کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق جو ہے بلکل جس طریقے سے اس اونچائی کا تعلق اس سرفس کے ہر ہر نکتے کے ساتھ ہے اور جس طریقے سے کہ ٹائم جو ہے اس کا تعلق جو ہے اس پوری سپیس کے اندر جو بھی نکتہ آئے گا اس کے ساتھ وقت جو ہے ایک فورٹ دائیمنشن کی احسیت سے ہے اگر اس کو مانتا ہے انسان اپنی جو ریاضی کی جو ایکیویشنز ہیں ان کا حساب کتاب جو جو جوڑتا ہے تو چاہے ذہن اس قابل نہیں ہے کہ تصور کر سکے لیکن مانتا ہے تو اسی طریقے سے ذات باری تعالی کو ماننا اور یہ ماننا وہ تو کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو ساتھ اس کے موجود نہ ہو البتہ وہ ذرے کا عین نہیں ہے کائنات ایک علیدہ شئے ہے اس کا اپنا تشخص ہے اور اللہ تعالی کی ذات علیدہ ہے جیسے اونچائی ایک علیدہ دائیمنشن ہے اور اس سرفس کے نکتے سے اگرچہ ہر نکتے کے ساتھ وہ موجود ہے لیکن یہ کہ وہ اس کا جز نہیں ہے وہ اس کا عین نہیں ہے واللہ عالم آگے چلیے میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پچھلی برتبہ اس میں انذار کیا کتنا زور ہے ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ زیادہ تعقید کا حامل ہوتا ہے ایک یونیورسل ٹروتھ جبکہ جملہ فیلیہ جو ہے اس میں زمانہ اور فیل مزارے ہو تو پھر اس کے اندر تو کئی طرح کے احتمالات موجود ہوتے ہیں ماضی میں تطیعت ہوتی ہے لیکن مزارے میں تو قطیعت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ جملہ اسمیہ وہ یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے ہوتا ہے اِنَّ حرفِ تعقید الانسان اس میں الیفلام آگیا الام جنس تمام انسان لَفِ خُسْر لام پھر تعقید کے لیے خُسْرِن نَكِرَا یہ تفقیب کے لیے بہت بڑی ہلاکت میں ہے بہت بڑے خسارے میں اور ہر انسان تمام انسان خسارے میں استثناء ہے وہ جو چار شرطیں پوری کریں اس میں میں نے جو ایک عنوان قائم کیا تھا اپنے اس کتابچے میں میں اس کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں دانتے نے دیوائن کومیڈی کے نام سے وہ مشہور اس کی نظم جو ہے جو عدبیاتِ عالیہ میں بڑا ہوچا مقام رکھتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک استلاح میں نے وضع کی ہیومن ٹریجڈی دیوائن کومیڈی ہیومن ٹریجڈی انسان کا علمیہ اور دیکھیں آپ نوٹ کر لیجئے جو صورتیں میں نے ابھی گرمائی ہیں ان سب کے ساتھ اس کا ایک رفت قائم ہوتا چلا جائے گا انسان کا علمیہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا ایک حصہ تو یہ ہے جس کو کہ کبھی گوتم بودھ نے کہا تھا سروم دکھم دکھ ہی دکھ ہے ہر جگہ دکھ ہے تکلیف ہے پین سفرنگ کرب خزن ہر ایک کا مقدر ہے تکلیف جس کو کہا ہے غالب نے کہ قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور موجودہ جو ایک بڑا ہی ہر دل عزیز فلسفہ ایکزسٹانشلزم وجودیت تو کربِ وجود یہ ایکزسٹنس جو ہے یہ خود انسان کے لیے وجیبِ کرب ہے اس کا ایک احساس ہوتا ہے اور جو جتنا ذہین انسان ہوگا جتنا حساس ہوگا اتنا ہی اس میں کرب زیادہ ہوگا جو ہیوانیت سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ بے فکرہ ہوگا اور لاوبالیانہ مزاج ہوگا اور جو جتنا کچھ انسانیت کے قریب تر ہوتا جائے گا اس میں فکر مندی اور تشویش اور حزن اور کرد اور یہ فکر یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں اس کے لیے میں نے مثال دیئے کہ جیسے ہیوان ہے لدو ہونٹ بار برداری کے جانور کولو کا بیل آپ تصور کیجئے نوع انسانی کی عظیم اکثریت کمر توڑ دینے والی مشقت کرتی ہے تو دو وقت کی روٹی بمشکل ملتی وہ کسان جو کام کر رہا ہے آپ کے آبادی کی عظیم اکثریت جس طریقے سے کہ مئی جون کے مہینوں کے اندر وہ کڑکتی ہوئی گرمی جو ہے اور وہ فصل جب کارتا ہے تو جس طریقے سے گرمی کے بھبکے نکل رہے ہوتے ہیں اس میں سے کس لیے یہ مشقت یہ محنت وہ مزدور بیچارہ جو ایٹیں اٹھا اٹھا کے جا رہا ہے اوپر کتنی سیڑھیاں چڑھ کر جو ہے اوپر ہی لے پہنچا رہا ہے کوئی کسی لے کر لگا ہوا ہے کھدائی کر رہا ہے یہ سارا کیا ہے گویا کہ انسان کا یہ کرب اور یہ کہ اس سے کوئی انسان جی مستثنہ نہیں ہے کسی کے لیے ذرا ذہنی کرب زیادہ ہے تفکرات زیادہ ہیں جسمانی طور پر آفیت ہے ائر کنڈیشن کمرہ ملا ہوا ہے کار بڑی لمبی سی ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے آساب پر جو بوجھ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹرینکولائزرز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے یہ مزدور جو کام کرتا ہے وہ ایسا پاؤں پھیلا کر سوتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبرات جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں انہیں چاہیے ہپنوٹیکس اور سیڈیٹیوز اور ٹرینکولائزرز اس کے بغیر نیم نہیں آتے ہیں تو یہ انسان کا جو علمیہ ہے اس کی یہ پہلی منزل ہے ہیوانات کے ساتھ مشترک لیکن ہیوانات کے علاوہ ایک شہ ہے اس میں ہیوان کے اندر وہ احساس نہیں ہے جو انسان میں ہے اسے اپنی اولاد کا دکھ بھی جھیلنا پڑتا ہے ہیوانات کا نہیں ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے ابتدا میں بچہ بہت ہی چھوٹا ہے بس وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ماں پر یا کہیں باپ بھی اس کا کچھ بوجھ اٹھاتا ہو باقی اس کے بعد اس نے اپنے راستہ لیا اب اس کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے اس کا کیا عشر ہوا ہے وہ مرہ ہے اسے کسی نے چیر پھاڑ کر کھا لیا انہیں کیا پتا ان کے لیے وہ دکھ نہیں ہے جو کہ اولاد کا دکھ انسان کو دیکھنا ہوتا یہ دکھ اس کا جو ہے واقعتاً مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا اولاد کا اولاد کی اولاد کا ان کے مسائل ان کے مشکلات ان کے مسائل اور کبھی کوئی بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے سامنے اور انسان کچھ نہیں کر سکتا گوتم بھوت کے جو مشاہدات تھے ان میں سے یہی بات تو تھی ایک بچہ دم توڑ رہا ہے والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتی قضاء ان کے سامنے سے لے کر جا رہی ہے ان کے بچے کو نہایت پیارا محبوب بچہ لے کر جا رہی کچھ نہیں کر سکتی جو سورہ واقعہ میں نقشہ کھیچا گیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّهِ تُبْسِرُونَ جب آتا ہے جب یہ جان حلق میں آتی ہے گھنگرو بولتا ہے تم کھڑے ہوتے ہو تمہارا عزیز تمہارے والد تمہاری والدہ جا رہی ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّهِ تُبْسِرُونَ اب یہ کرب حیوانات کو کہا ہے یہ کرب یہ رنج یہ غم اس کے لئے اب نوٹ کیجئے سورة البلد کی آیت لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْت ہم نے انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا یہ ہر انسان کا مقدر ہے اور ان کو اگر جوڑ گئے آپ تو بڑا پیارا وہ مصرہ سامنے آ جائے گا کہ جن کے رتبے ہیں سواء ان کی سواء مشکل ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْوِيم ہم نے انسان کو بہترین سا پر پیدا کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْت اب یہ جن کے رتبے ہیں سواء ان کی سواء مشکل ہے تو کرب اور مشقت اور دکھ اور سروم دکھم ہر شئے جو ہے وہ کرب کا شکار ہے ہر چیز کے اندر دکھ ہے ہزن ہی ہزن ہے رنج ہی رنج ہے غم ہی غم ہے لیکن اصل میں جو یہ ہیومن ٹریجنڈی کا جو کلائمیکس ہے نقطہ روج وہ بلکل ایک دوسرا ہے جو حیوان کا مسئلہ نہیں ہے وہ سارا بوجھ اس نے اٹھا لیا وہ بیل ساری عمر کولو چلاتا رہا یا رہڑ چلاتا رہا جو بھی ہوا شام کو کچھ میں کچھ چارہ ڈال دیا اس کے مالک نے اس دکھا لیا ادھر مرا ادھر ختم ہوئی مشقت لیکن یہاں اصل مشقت مرنے کے بار شروع ہوگی اے انسان تجھے یہ مشقت پر مشقت چھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف تم بڑھ رہے ہو اور اس گریف کے بعد اگلی منزل آئے گی اِنَّكَ كَادِحُنِ لَا رَبِّكَ كَدْحَنِ فَمُلَاقِي خدور میں کھڑا ہونا ہے وہ جب اگلی تین صورتوں کو یاد کر لیجئے يَوْمَيْزِنْ يَسْطُرُ النَّاسُ عَشْتَاتً لِيْرَوْا اَعْمَالَكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْتُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْطَالَ ذَرَّةٍ شَرْتٍ لِيْرَا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْزِنْ لَقَبِيرٌ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزٍ عَلِ النَّعِيمِ حساب لیا جائے گا تم سے نعمتوں کا جواب دہی کرنی پڑے گی کیا کھایا لَنْ تَذُولَا قَدْمْ عَبْلِ آدَمْ حَتَّى يُسْعَلَا عَنْ خَمْسٍ پانچ باتوں کا حساب دو پورا ایک ایک لمحے کا حساب دو عمر کہاں گوائی جوانی کہاں گلائی مال کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے خرچ کہاں کیا تھا عللوں طللوں میں گلچھروں میں عیاشی میں یا ادائے حقوق میں خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ کے دید کے لیے اور جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا لا حساب دو حساب قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لیا جائے یہ ہے اصل جو کلائمیکس ہے ہیومن ٹریجیڈی کا نقطہ روچ ہے اس لیے کہ پھر جو انجام ہونا وہ تو وہی ہے وہ مستثنہ ہے کچھ لوگ ہوں گے عظیم اکثریت نوع انسانی کی جو ہے وہ تو در حقیقت وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنَهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَا وَمَا عَبْرَاكَ مَاهِيَا نَارُمْ حَامِيَا یہ ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجیڈی نوع انسانی کا لمیہ اور اس کے تین مراحل نوٹ کر لیجئے غالب کا شیر کیونکہ پہلے میں نے سنایا اس دوسرا جو آخری مرحلہ ہے ہیومن ٹریجیڈی کا نقطہ روج اس کے لیے بھی بڑا پیارا شیر ہے اس کا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یعنی یہ کہ ہیوان کی جو بھی ہے مشکت وہ موت پر ختم ہو گئی اب کوئی جواب دیں نہیں کوئی حساب کتاب نہیں جیسے کہ حضرت عبوبک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جی کیف کے عالم میں ایک جذب کے کیفیت میں کاش کہ میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کاش کہ میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئے چڑیا ہوتا جس کا کوئی محاسبہ نہیں اور جس پر کہ حضرت عمر جو اپنے آخری وقت میں بھی کانپ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جب بیٹے نے کہا اب با جانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں زانوں پر سر رکھ لیا حضرت عمر کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کارلنہ ہی نیچے ڈا دو ارز کیا کہ بجانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ حساس ہے مرائے کاش کہ مادر نہ زادے انسان پکارے گا اس دن کاش کہ میری ماں نے مجھے جنانہ ہوتا آج کے دن کا محاسبہ مجھے فیس نہ کرنا ہوتا جیسے کہ آیا ہے انسان کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا کاش کہ میں مٹی ہوتا بس فرط یہ ہے یہ آج ہمارا احساس ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا وہاں وہاں تو سب کی آنکھیں کھولی جائیں گی یومہ دن یتذکر الانسان واننا لہو ذکرہ اس دن تو ہر ایک نصیت حاصل کر لے گا آنکھیں سب کی کھول جائیں گی فبسر و کل یومہ حدید سب کی نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی حقائط سارے ملکشف ہو جائیں گے لیکن اس روز میں یہ چیزوں کا فائدہ کیا اب ان دونوں کے درمیان تعلق کو جوڑیے وہ کیا ہے آسر کی قسم ان الانسان لفی خسر پر اس میں بہت سی باتیں کہی گئیں بڑی پیاری بات کہی گئی کہ جیسے کہ انسان کی زندگی کو تشبیح دی گئی کہ جیسے برف پگھل رہا ہو تو برف کا تاجر جو ہے اس کو تو گویا کہ کہا جائے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو یہ وقت جا رہا ہے برف پگھل جائے گا تمہارا راسل مال ختم ہو جائے گا ہوش میں آؤ جلدی کرو معاملات کو اس کو بیج کر پیسے کھرے کر اسی طرح غافل تجھے گھڑی آ لیا دیتا ہے منادی گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہوش میں آؤ اور اس شیر کے حوالے سے یہ میں نے کوٹ کیا ہے اس میں اپنی کتاب چھے میں اس کا خاص تعلق جو ہے جو پہلی صورت ہے الحاق و متقاصر سے جڑتا ہے غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے حتی زورتم المقابر غافل تجھے گھڑی آ لیا دیتا ہے منادی یہ گزرتا ہوا وقت بائی دی ٹوکن آف ڈی فلیٹنگ ٹائم یہ زمانہ جو ہے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہوش میں آؤ جلدی کرو علم یانی للذین آمنوا انتخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزلہ بن الحق کہاں تاخیر اور تعویق میں وقت گزارے جا رہے ہیں ہوش میں آؤ وقت کی قدر کرو اس اعتبار سے بلکہ شاید بعد میں میں بھول جاؤں یہ جس نظم کو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں سام آف لائف آج میں نے سوچا تو اس کے آخری دو سٹینزہ جو ہے وہ چونکہ میٹرک کے دمانے میں پڑھی تھی اور پھر ایک خاص موقع پر مجھے وہ بعد میں یاد آئی ہے مورانا مودودی کے انتقال پر جبکہ میں امریکہ میں تھا شکاگو میں مجھے اطلاع میری بفلو میں ان کا انتقال ہوا تھا تو میں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا ہوای جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ نظم مجھے یاد آئی بار آلکھ میں میں نے لکھا بھی ایک مضمون کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے لیکن اس کے دو سٹینزہ آخری جو ہے وہ سورت تیم کے مضابین جو ہے ان سے بڑی گہری مشابہ سورت العاصر کے ساتھ تو یہ سٹینزہ لیکن دو آخری سٹینزہ جو ہے جو میں نے ارز کیا ہے اس میں اشارہ کدر ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام یہی مضمون یہ عظیم شخصیتیں جو ہے اس کے سامنے انگریز شائر کے سامنے کون سی شخصیات ہوں گی مجھے نہیں پتا لیکن سورت تیم نے بھی اشخاص ہی کو پیش کیا حضرت نو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں وہ بھی انسان تھے گلے سرسبت تھے نوع انسانی کے عالم بشریت ہی سے تعلق تھا کتنی بلندیوں تک پہنچے ہیں تو ان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ قرآنِ مجید نے اس سے قسم کھا کر کس چیز پر قسم کھائی ہے ہم نے انسان کو بہت بلند مقام پر پیدا کیا بہت آلہ سرشت ہے اس کی اگرچہ باقی بات اصل یہی ہے کہ پھر گرا ہے تو نیچوں سے نیچے گیا لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ یہ عظیم انسان ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں ہم بھی اپنی زندگیوں کو بلند کر سکتے ہیں ویکن میں ایک اور لائف سب لائیں اور ہم بھی جاتے ہوئے اس دنیا سے اینڈ ڈیپارٹنگ لیف بہائنڈ اس فوٹ پرنٹس آن ڈی سیلز آف کائنڈ اس قدر پیارا لفظ ہے ہم جاتے ہوئے وقت کے اس ریت پر کچھ اپنے نشان قدم نقش پاتھ چھوڑ سکتے ہیں اور نقشہ ہی کھیچا گیا کہ جیسے سمندر میں طوفان آ جائے کوئی جہاز ٹوٹ جائے شپ ریکڈ اور وہ کہیں کوئی تختے کے ساتھ لگا ہوا کوئی آدمی جزیرے میں پہن جائے سنسان بے آبان جزیرہ ہے کوئی انسان نہیں وہاں اگر کسی انسان کے قدم نظر آ جائے تو اس کی جان میں جانا جائے گی انسان ہیں اس جزیرے پر اور وہ اس نقشہ پا پر چلتا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آبادی میں پہن جاؤں گا کوئی کٹیاں مل جائے گی کہیں نہ کوئی کوئی انسان ہوگا تو جیسے اس انسان کی وہ جو ہمت جو ٹوٹی جا رہی تھی مایوسی اس میں اس وقت ایک ہمت پیدا ہو جائے گی کہ اسے وہاں پر کوئی نقش قدم انسان کے نظر آ گئے اسی طریقے سے عظیم شخصیتیں جو ہیں ان سے ہمیں سبق ملتا ہے انہوں نے وقت کے ریت پر ریگزارے وقت پر اپنے نقوش پائے سے سبت کر دیئے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی ہمت بن سکتی ہے کہ جب وہ یہاں تک پہنچے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے بڑا پیارا شعر غالبن ارشی بھپالی کا سرخیے خار مغیلہ یہ خبر دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے جہاں جہاں یہ نقش پاہ ہیں اور خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ چاہے پاؤں میں چھارے پڑ گئے تھے اور کانٹوں سے چاہے پاؤں جو ہے زخمی ہو گیا تھا سرخیے خار مغیلہ یہ پتا دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے بارال اس سورہ مبارکہ کی طرف آئیے تو دیکھئے یہ وقت کی چادر جو میرے سامنے تصوراتا وہ بیان کر رہا ہوں یہ ایک چادر کنی ہوئی ہے ازل سے ابتر یہی وقت ہے جو چشمدید گواہ ہے قوموں کے عرود اور زوال کا چشمدید اس زمانے نے گزرتے ہوئے زمانے نے قوم نوح کو دوبتے ہوئے اور ہلاک ہوتے ہوئے غرف ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہی زمانہ ہے جس نے قوم خود کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو چشمدید گواہ ہے یہ چادر تو ازل سے ابتک تنی ہوئی ہے یہ دیکھتا آ رہا ہے مینگریم و میرویم جیسے کہ وہ ستاروں کے بارے میں کہیں علامہ اقبالی نے کسی نظم میں کہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نوع انسانی کو کیا ہو رہا ہے زمین پر مینگریم و میرویم ساتھی چرک بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آدم کی پوری سربرشت اقوام کا عروج و زوال عذاب الہی قوموں کا حلاق و برباد ہو جانا تحریبوں کا اُبھرنا اور پھر گر جانا رائز اینڈ ڈیکلائن آف رومن امپار یہ ساری چیزیں جو ہیں زمانہ چشمدید گواہ ہے اور یہ گواہ ہے اس پر کہ تمام انسان خسارے میں ہے کیوں کہ آخر کار وہ جو آخرت ہے وہ بھی تو اسی زمانے کا ایک حصہ ہے اسی میں آئے گی نا جیسے کہ فرمایا گیا ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو معلوم ہوا کہ وہ جب تک یہ کون و مکان کا سلسلہ قائم ہے یہ زمان جو اس کی ایک فورس دائمنشن ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہے چنانچہ آخرت میں جو ہونا ہے جنت اور دوزل کا جو حشر ہونا ہے اور اگر اس وقت بھی وہ کوئی مثالی جنت کہیں ہے اور مثالی آخرت اور دوزخ بھی کہیں ہیں اور ہے اس لیے کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا کونسی جنت ہے کونسی دوزخ کون آگ میں جل رہے تھے کن کو عذاب دیا جا رہا تھا ظاہر بات ہے یہ عالم مثال کا مسئلہ ہے ابھی نوع انسانی کو تو جانا ہے اس سارے مراہل میں سے گدرنا ہے یہ عالم مثال میں جو جنت اور دوزخ ہے جس کا مشاہدہ بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا یہ زمانہ اس کا بھی چشمدید گواہ ہے یہ زمانہ گواہ ہے یعنی زمانے کی قسم اور قسم کا اصل فائدہ یہ بارہ بیان کر چکا ہوں گواہی ہے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے یا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اللہ شہید بیننا و بینکم اللہ گواہ ہے امارے اور تمہارے ماں بین یہ قسم کا مفاد ہے اب ہے آخری جو آیت ہے جو اصل ہمارے لئے اصل میں استثناء عملی اعتبار سے یہ دونوں آیتیں ان کی حسیت علمی اعتبار سے چونکانے کے لئے بہت موسیق تذکر کا وہ پہلو انذار والا پہلو وہ بہت نمائن لیکن اب ہمارے لئے سہارا امید کا وہ تو یہ تیسری آیت ہے وہ بچاؤ کی شکل ہے اس خسران عمومی سے استثناء کوئی ہے کہیں کوئی راستہ ہے جس سے کہ اس عبدی تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے ہاں ہے اب اس کے زمن میں بھی چند چیزیں جو ہیں وہ تو پچھلی مرتبہ تذکر کے لیبل پر تمہیں ارز کر چکا ہوں آج جو چند باتیں ارز کرنی ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے در حقیقت یہ چیزیں چار ہیں ہی نہیں ایک ہی شئے ہے جس کے مزمرات کھول کر دکھا دیئے گئے جیسے عام کی گھٹلی اس میں پورا عام کا درخت ہے آپ نے زمین میں گاڑی وہ گھٹلی پھٹے گی دو پتے نکلینے شروع گیا یہی پتے ہوتے ہوتے اس میں تنہ نمودار ہوگا یہ بڑھے گا اسی میں شاخیں آئیں گی پھر پتے آ جائیں گے اور پھر پھل لگے گا یہ سب کچھ کچھ گھٹلی کے در موجود ہے لیکن یہ کہ اسی میں سے ظاہر ہوا ہے باہر سے تو پانی گیا ہے اور کچھ غزاباد میں جاتی نہیں ہے شئے اصل جو ہے وہ تو عام کا درخت عام کی گھٹلی میں تھا اس اعتبار سے یہ ایمان عمل سالے تواصب لغت تواصب صبر ایک ہی شئے یہی مجھے کہ قرآن کہیں انہیں صرف ایک لفظ کے حوالے سے بیان کرتا اور ہمارے منتخب نساب میں حصہ اول ہی میں جامع اسباق میں چوتھا سبق وہ ہے اتنے مقامات بلند یہ تو مقام ولایت ہے نا یہ تو شان ان کی ہے اس مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کی شرط کیا ہے محض ایمان لیکن ایمان پر استقامت جم جانا ایمان میں سے بھی کسی اور ایمان کا تذکرہ نہیں کیا صرف اللہ پر ایمان اس کی ربوبیت پر ایمان اعتماد دل کا ٹھک جانا میرا رب وہ ہے یہ ایک شرط پوری ہو جائے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْضَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ جو میں ابھی ارز کر چکا ہوں مالوہ محض ایمان پر نہیں ہے لیکن عام طور پر قرآن مجید ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ضرور ذکر کرتا ہے تاکہ مغالطے میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں محض ایمان کو نہ سمجھ لیں کہ وہ ذریعہ نجات بن جائے گا حالانکہ محض ایمان اگر حقیقی ہے تو عمل اس کا جز ہے اس گھٹلی میں سب کچھ موجود ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کیونکہ آفیت پسند ہے بہانہ بنانا چاہتا ہے گریز کی راہ تلاش کرتا ہے ذمہ داری سے فراد چاہتا ہے لہٰذا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکالتا ہے قرآن نے صد باب کیا ہے لا یاتیہ الباطل یہ باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا قرآن پر نہ سامنے سے نہ پیچھے سے یہی وجہ ہر جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ آمد سالح اور یہ صورت کی سعتبار سے انذار اور کپ کپی تاری کرنے والی اس لیے ہو گئی کہ وہ عمل سالح میں ایک ہے انسان کا انفرادی عمل انفرادی نیکیہ عبادات ہے زہد ہے دعات گزاری ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا جو مشکل مرحلہ ہے حق کا اعلان حق کی تبلیغ اور پھر اس پر جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا اور اس کی بھی تلقین کرنا کہ جھیلو برداشت کرو ظاہر بات ہے کہ وہی تلقین کرے گا جو خود برداشت کر رہا ہو ورنہ کوئی شخص نہیں کہے گا کہ تم صبر کرو اگر وہ خود صبر نہیں کر رہا ہو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایک ہی ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اس کے مزمرات کو کھول دیا گیا ہے یہ چاروں لازموں ملزوم ہیں بلکہ یوں کہ یہ ایک ہی سرات مستقیم ہے جس کے یہ چار سٹیشنز ہیں چار مقامات ہیں ایک ہی سوا سبیل لیکن اس پر یہ سٹیشن آئیں گے لا محادہ ایمان حقیقی ہے عمل سالے لازم انتحدہ ہوں گا عمل سالے محس سراب نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے واقعی ہے حقیقی ہے اس سے تواصب الحق اور تواصب صبر کی شاقر لازم انتحدہ ہوں گی ہو نہیں سکتا کہ ایمان حقیقی ہو اور عمل سالے اس کے نتیجے کے طور پر وجود میں نہ آئے عمل سالے واقعی ہو حقیقی ہو اور کہیں رک جائے اپنی ذات تک اپنی ذات تک کبھی نہیں رکھے گا آگے بڑھے گا یہی تواصی ہے اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ جو ایک تو سادہ سی مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں ان چاروں چیزوں کا ایک ہونا دیکھئے اس کو دینی استلاحات سے درہ علیدہ ہو کر سوچئے ہر معاملے میں سلیم الفطرت انسان کا رویہ کیا ہوگا کس کوئی بھی معاملہ ہے کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آگیا ہے صحیح رویش کیا ہوگی سب سے پہلے آپ اپنی انتہائی کوشش کریں کہ معاملے کی حقیقت اور اس کی تہہ تک پہنچیں یہ جھگڑا ہے کوئی مقدمہ ہے آپ نے ایسے سرسری طور پر فیصلہ کر دیا تو آپ نے بندیانتی کی ہے آپ نے خیانت کی ہے المستشار و مطمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین بنایا گیا جس سے حکم بنایا گیا ہو وہ تو گویا کہ بہت بڑی ذمہ داری پر آگیا ہے لہذا انتہائی جد و جہود کر کے اصل حقیقت تک پہنچیں پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کرے چاہے کتنی ہی کڑوی ہو چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتداروں کے خلاف جا رہی ہو لیکن مانو اسے حقیقت سامنے آئے اور کسی مسلحت سے روح موڑ لیا معلوم ہے فیل ہو گئے اب کردار نام کی کوئی شہ نہیں ہے آپ کے پاس یہ فیل اٹرلی فیل فتنے میں گر چکے پڑ چکے ختم ہو یہ پہلے ہی قدم پر فیل ہو گئے حق سامنے آیا اور کسی مسلحت یا کسی اور کسی خوف کی وجہ سے آپ نے اسے قبول نہیں کیا یہاں ناکام لہذا پہلے یہ کہ حق کی تلاش پھر اسے قبول کرو یہ اس کا منطقی سلیم الفطرت انسان کے لیے صیرت و کردار کا لازمی تقاہ دا تیسرا آپ اس کا اعلان کرو چاہے گردن کٹتی ہو اعلان کرنے پر یہ آپ کے کردار کے ثبوت ہوگا اگر آپ خوف کی وجہ سے دب کر رہ گئے بیٹھ گئے معلوم ہوا کہ پھر وہ کردار یہ پھر وہ ہیومن کریکٹر نہیں ہے کریکٹر لیس انسان اس کی ریڑ کی ہڈی نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے حق نہ کہہ سکے حق کا اعلان نہ کہہ سکے اور پھر جو آئے پرداشت کرو جھیلو یہ بلکہ ایک منطقی بات اگر نہیں جھیل آ جواب دے گئے معلوم ہوا ساری جو منزل تیہ کی تھی آپ نے وہ بھی زیرو ہو گئی اس کو میں اس لیے بیان کر دینا چاہتا ہوں وقت کم ہے قرآن کہتا ہے کہ قتال سے جس نے پیٹ موڑ لی دو استثناء کیے گئے ہیں متحردفن لقتالن والمتحیدن یہ اگر دو شکلیں کے سوا جان بچانے کے لیے بھاگا ہے جو شخص اس کے سارے عمال حفت ہو گئے حتم ہوا اس کا ایمان گیا اس کے عمل حصالے گئے اس کے ساری اب تک کی نمازیں گئیں اس کے ساری نیکیہ حفت ہو گئے اس لیے کہ یہی تو ٹیسٹ تھا آخری تمہارے کردار کا تو اصل جو ہے ثبوت یہاں ملنا تھا ثابت قدم لیتے ہو کے نہیں جھیلتے ہو کے نہیں برداشت کرتے ہو کے نہیں چاروں چیزیں اس طرح منطقی ہیں اس طرح لازم و منظوم اتنی ایک دوسری میں پیوست کہ کسی طرح سے بھی عقل سلیم جو ہے ان کو علیدہ علیدہ نہیں کر سکتی ہاں آپ وہ ہندی کی چندی نکالیے منطقی بیسے کیجئے اور کہیں کی جو ہے بال کی خال اتار کر جو ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو وہ بات دوسری اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ایمان اور عمل کے درمیان ربط و تعلق جو میں نے جو محاضرات قرآنی اس سال حقیقت ایمان کے موضوع پر ہوئے تھے ان میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں وہ تو چونکہ شاید پانچ لیکچرز تھے میرے لیکن یہاں میں صرف اس میں سے جو تیسرا لیکچر تھا درمیانی اس کی چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایمان اور عمل ہی کی بات ہے اصل تواثی بھی ایک عمل ہے عمر بالمعروض نہیں المنکر عمل ہی ہے نا حق بات کا اعلان کرنا یہ بھی عمل ہی تو ہے جھیلنا بھی تو عمل ہی ہے تو شیئر حقیقت میں جب آپ وائل ڈاؤن کریں گے تو دو ہی چیزیں ایمان اور عمل آیا یہ لازم و ملزوم ہے ان کا رشتہ جو ہے اس کی نورویت کیا ہے آیا عمل ایمان کا جز ہے ایمان میں داخل ہے یا نہیں یا یہ ایمان پر کوئی زافی شئے ہے علیدہ ہے انٹیٹیز جدا ہیں یہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں علم کلام کے بڑے مشکل مسائل میں سے اور چونکہ اس میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین رحمہم اللہ اور دوسرے طرف ایمہ سلاسہ اور محدثین کرام رحمہم اللہ ان کے موقف میں کچھ فرق ہے جو بعد اعتبارہ سے تو بہت نمائیہ ہیں مثلا ایک طرف یزید وینقص ایمان بھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ایک طرف لا یزید و لا ینقص نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے بظاہر بود المشرق ہے زمین و آسمان کا فرق بظاہر تضال علیمانو تصدیق و اقرار فول اور یہ کیا کہ علیمانو قول و عمل بڑا فرق ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا چونکہ اس پر کچھ لوگوں نے مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے میرے اس کتابچے پر یہ جو صورت العصر پر میں نے لکھا بڑے اعتراضات کی ستر مقامات وہ سب کسی پر ابھی ہمارے ایک ساتھی ایک عالم دین تنظیم میں آئے تھے آئے تھے آئے تھے تب بھی وہ کتابچہ تو موجود تھا وہ تو سنتیہتر سے چھپ رہا تھا لیکن پھر اسی پر اعتراضات کر کے وہ تنظیم سے علیدہ ہو گئی اس پر ایک مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بھی پورا انہوں نے پڑھا نہیں تھا کچھ لوگوں نے کچھ نشانات لگا کر ان کو دکھا دیئے اور انہوں نے بھی اس پر مجھ پر ایک تنقیلی شدرہ لکھ دیا تھا بیانات میں اور وہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر وضاحت کروں گا لیکن یہ کیوں کہ ان کا اتقال ہو گیا تو اس اعتبار سے چونکہ اس پر بہت قیلو قان ہے تو چونکہ میں نے اس مرتبہ کے معاذات قرآنی میں اس مسئلے کو اپنی امکانی حد تک ٹریش کر کے اور جتنے بھی ہمارے ہاں مذاہب ہیں مذاہب سے مراد مسلک جتنے آراء ہیں ایمان اور عمل کا باہمی تعلق آیا عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں داخل ایمان ہے یا نہیں یہ کوئی ضافی شئے ہے یا یہ کہ ایمان میں شامل ہے اس پر جو آٹھ رائے ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اختصار کے ساتھ انہیں یہاں بھی بیان کر دوں تاکہ اس درس کے ساتھ بھی وہ چیز ہمارے ریکارڈ پر آ جائے دیکھئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے چار گروہ ہمارے ہاں وہ ہیں جو عمل کو ایمان کا جزوے لازم سمجھتے ہیں عمل عمل صالح ایمان کا جزو چار گروہ وہ ہیں وہ اسے خارج سمجھتے ہیں ایمان علیدہ شاہ عمل علیدہ شاہ اس کو میں نے ترتیب دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ زیرو پوائنٹ درمیان میں رکھ لیجئے پھر ایک طرف لیفٹ اور ایک طرف رائٹ تو آپ نے یہ اسطلحہ سنی ہوں گی ایکسٹریم لیفٹ ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ ٹو دی سینٹر رائٹ ٹو دی سینٹر یہ موڈریٹ ہوں گے سب سے زیادہ موڈریٹ وہی ہوں گے جو اس درمیانی نقطہ جو ہے زیرو اسے قریب ترہ دانی طرف بھی اور ایک بہت بڑا فرق و تفاوت ہو جائے گا ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ میں درمیان میں دو دو اور بھی ہیں تو چار ادھر چار ادھر اب ذرا ادھر والوں کو نوٹ کیجئے جو عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں ایکسٹریم لیفٹ پر انتہائی گمراہ فرقہ خوارج وہ اس طرح کا جز سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر کسی سے سادر ہو گیا مرتقب ہے گناہ کبیرہ کا تو وہ ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج وہ مرتد ہو گیا واجب القتل ہو گیا مباہد دم ہو گیا اس کا خون بھی حلال اس کا مال بھی حلال اس کی جان بھی حلال یہ ہے ظلو ظلالم وعیدہ ان کی گمراہی پر امت کا اجماع ہے حالانکہ چونکہ وہ اس انتہائی رائے کے حامل تھے تو نہایت نیک لوگ تھے نہایت عابد و ظاہد لوگ تھے جن کا نزدیک جن کا اتنا یعنی ان کا آرٹیکل آف فیت ہے کہ عمل ایمان کا جز تو ان کے عامل ہونے میں کیا شک ہوگا لیکن اس اپنی انتہا پسندی میں صحیح بات بھی جب انتہا کی طرف چلی جاتی ہے تو بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے گمراہ پر ہوا اس سے درہ آئیے اب اب ہم چل رہے ہیں داہنی طرف یعنی یہ کہ یہ موڈریٹ لیفٹ ہے یہ موتزلہ ہے موتزلہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا لہذا کافر یا مرتد کے احکام کا اجراء نہیں ہوگا اس پر غنیمت ہے یعنی نظری اعتبار سے خوارج اور موتزلہ کو آپ بریکت کر سکتے ہیں عملی اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس لیے کہ جب وہ کفر میں داخل نہیں ہوا کہیں بیچ میں ہے اسے منزلت ان بین المنزلت کہتے ہیں وہ یہ درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کہیں نہ تو اسلام اور ایمان میں ہے نہ کفر میں درمیان میں لٹکا ہوا ہے لہذا کافر کے احکام کا اجراء اس پر نہیں ہو سکتا وہ مرتب نہیں قرار پاسکتا اس لیے کہ ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا عملی اعتبار سے ان میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا لیکن نظری اعتبار سے وہ اسے ایمان اور اسلام دونوں سے خارج سمجھتے انہی کے ساتھ ہیں اہلِ تشیع اہلِ تشیع اور معتضلہ میں تو بہت ہی قرب ہیں میں نے ان کو علیدہ بیان کیا ہے تاکہ وہ ان کے ایک علیدہ انٹیٹی رہے ورنہ بہت قرب ہیں اب اس کے بعد آئے آپ جو left to the center moderate اور برکت سے قریب ترین یہ ہمارے ایمہ سلاسہ امام مالک امام شعفی امام احمد ابن حنبل اور محدثین کی پوری جماعت وہ اس کی قائل ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے لیکن گناہِ کبیرہ سے ایمان بلکل ختم نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ حصہ اس کا باقی رہ جاتا ہے وہ اس کی نفیے کامل نہیں کرتے اور یہی مضمون جو ہے اسی طرح بڑے شد و مت کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے ان کی کتاب ہے کتاب الایمان بڑی اہم کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ایمان کی کوئی نہ کوئی رمک رہ جاتی ہے لیکن ہے عمل ایمان کا جز قولن وعمل الیمان قولن وعملن ویزید وینقص یہ امام بخاری کا موقف ہے اور یہ صرف امام بخاری کا نہیں تقریباً تمام محدثین کا اور چونکہ یہ ایمہ سلاسہ بھی در حقیقت اصحاب حدیث ہیں امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل موطع امام مالک اور مصدد احمد ابن حنبل یہ تو مشہور کتاب ہے حدیث کی اس اعتبار سے یہ ایک لائم ہے اصحاب الرائے میں امام ابو حنیفہ سید الفقہ اور پھر ان کے متبعین اور یوں سمجھئے کہ ماتوری دیا جو کہ ان عقائد کے درجے میں ان کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان علیدہ ہے اسلام علیدہ ہے البتہ یعنی اسلام نہیں عمل علیدہ ہے بدعملی کی صدا انسان کو ملے گی اگر اعمال کا پلڑا جو ہے برائیوں کا بھاری ہوا نیکیوں کے مقابلے میں تو چاہے ایمان ہو صدا بھگت نہیں پڑے گی البتہ صدا بھگت کر اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق وہ نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر گئے یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے یہ رائٹ ٹو دی سینٹر میں ہم آگئے ہیں پھر نوٹ کر لیجئے ایکسٹرین لیفٹ خوارج گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج کفر میں داخل مرتد ہو گئے مرتدلہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ایمان سے خارج اسلام سے خارج لیکن کفر میں داخل نہیں لہذا ارتداد کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا اجراء نہیں ہوگا محدثین اور عیمہ سلاسہ ایمان عمل کا جز ہے عمل ایمان کا جز ہے اور بدعملی سے ایمان کی نفی ہوتی ہے لیکن نفیہ کلی نہیں یعنی اس کے اوپر کوئی کفر کا فتوہ نہیں لگے گا اور ایمان کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے یہی ایمان ابن تیمیہ کا مسئلہ ہے محتضلہ کے ساتھ جوڑ لیجئے اہل تشیعوں کو اور محدثین کے ساتھ ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ اب آئیے رائٹ ٹو دی سینٹر بلکہ اس میں بھی مناسب ہے کہ ہم ایکسٹریم سے چھلیں ایکسٹریم پر کرامیاں ہیں کرامیاں کا ایکسٹریم رائٹ پر ان کا قول یہ ہے کہ محض جس نے نطب الشہادتین بھی کر لیا وہ بھی ناجی ہیں بس اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے سیدھا جنت میں جائے گا الیمان و نطق فقط اس سے اوپر آتے مرجیاں تصدیقِ قلبی اور اقرارم باللسان یہ دونوں ضروری ہیں ایمان کے لازمی جز لیکن جب تصدیقِ قلبی ہے کسی بھی درجے میں ہے تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی گناہ کی کوئی صدا نہیں ملے گی ان کے قریب ہیں اشائرہ بہت قریب وہ کہتے ہیں کہ تصدیقِ قلبی ہی صرف ضروری ہے اقرارم باللسان بھی لازم نہیں ہے یہ کوئی رکن نہیں ہے ایمان کا البتہ دنیا میں اس کو مسلمان سمجھے جانے کے لیے یہ شرط ہے اجرائے احکام کے لیے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے کہ وہ زبان سے بھی اخلال کریں اس سے آگے ہیں اب بالکل جو سینٹر کے ساتھ ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے متابعین ایمان الیدہ ہے عمل الیدہ ہے ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے عمل اس میں شامل اور داخل نہیں ہے البتہ اگر تصدیق ہے لیکن عمل جو ہے ان میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہے سزا ملے گی البتہ گناہوں کے بقد سزا پا کر جنت پہ داخل ہوگے تو یہ جو دو طبقے بیچ میں آئے محدثین کرام امام دخاری جن میں ایک سب سے بڑے سپوکسپین ہیں اور ادھر فقہاء اعظام جن کے سب سے بڑے گلے سرسبت وہ امام ابو حنیفہ ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے قریب آگئے صرف یہ ہے کہ تعبیر کا فرق ہے اور یہ سب مانتے ہیں اہل سنت کے تعبیر کا فرق ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان بلکل لیا ختم نہیں ہوتا اگرچہ احادیث میں تو بلکل لیا نفی ہے لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو قیل من یا رسول اللہ قال انذی لا یامن جاروہ بوائقہ وہ شخص جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تصدیق بلکل ختم نہیں ہوتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ ہی مان رہتا ہے اس سے بعد سے وہ نفی کلی نہیں ہے یہ جو مختلی مسئلک ہیں اب میں اس میں وہ بات رس کر رہا ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے آج سے اٹھارہ برس قبل ان تمام معاملات کی تعبیر کا ایک نیا انداز ہے جو سامنے آیا اور میں آج کی تاریخ میں پہلے سے کہیں زیادہ ان شرائع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ تعبیر صحیح ترین ہے اور وہ نتیجے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی تعبیر اور امام بخاری کی تعبیر دونوں کو جمع کرنے والی ہیں اور اس سے احادیث کے اندر جو انذار کی شدت ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے اور یہ بھی کہ دنیا میں کسی کو کافر نہ قرار دیا جائے جو امام ابو حنیفہ کے مسئلک کا حاصل ہے کہ صرف عمل کی بنیاد پر کسی کی تکثیر نہیں ہوگی گناہ کبیرہ کا مرتقم کافر نہیں ہوتا گناہگار ہے یہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے دو ایسپیکس سامنے رکھے جائے ایک ایمان ہے دنیا میں جس کو ایمان سمجھا جائے جس کی بنا پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ کر اس کے اوپر جو اجرائے احکام ہے ایک مسلمان کے وہ سب کے سب اس پر جاری کیے جائے اسے حقوق حاصل ہو جائے ہمارے معاشرے میں یہ مسلمان ہیں اس کا تعلق صرف اقرارن باللسان سے کہنے کو آپ کہہ دیجئے تصدیق و اقراروں لیکن تصدیق قلبی جو ہے وہ دنیا میں تو ہم نہیں ریکھ سکتے کسی کے ہاں ہے یا نہیں ہے لہذا وہ ایک نظری سی شہ ہے صرف کہنے کے درجے میں ہے دنیا میں کوئی قاضی کوئی مفتی جو ہے دل میں جھانتا دیکھ نہیں سکتا لہذا صحیح بات یہ ہے کہ قولن اقرار پر فیصلہ ہوگا اس کا اقرار کیا ہے اس کا بیان کیا ہے کہتا کیا ہے کوئی بات وہ کہتا ہے ایسی کہ جو ایمان کے منافیت تو تکفیر کر دیجئے اس لیے کہ نماز کا تارک جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا نماز کا منکر کافر ہو جائے گا آخرہ تو میں یہ ارث رہا تھا کہ یہ جو تعبیر ہے ایک ہے وہ ایمان قانونی ایمان جو معتبر ہے اس دنیا میں اس میں تصدیق بالقلب سرے سے دیرے بحث نہیں آئے گا اقرار اسی لیے اسلام کو جہاں پر بنی الاسلام و علا خمس وہاں نفذ ایمان نہیں لائے بلکہ تصدیق بالقلب جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری تحقیق و تفتیش کا موضوع بن نہیں سکتی اس پر کوئی حکم ہم لگانے سکتے البتہ آخرت میں جو ایمان معتبر ہوگا اللہ کے ہاں وہ علیم بذات السدور ہے فُسِّلَ مَا فِي السدور اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيْزِلَّ آج کے لوگوں میں بھی ایمان کے فرق و تفاوت ہوں گے وہ قوانٹیٹی کا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہی ایمان معتبر ہوگا جو دلم کے اندر موجود ہو تصدیق بالقلب کے ساتھ اور وہ اللہ جانتا ہے وہاں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے ایمان ہے تو وہ عمل جو ہے اس کا وہ کوئی قابل موضون قابل وزن شئے ہوگا وہ ورنہ کوئی وزن اس کا ہے ہی نہیں لہٰذا وہاں فیصلہ ہوگا تصدیق بالقلب کے حوالے سے اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہے وہ گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی اس کے حوالے سے وہ احادیث موجود رہیں گی اپنے اصل پر لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں یہاں اگر کامی کا لفظ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو سارا زور ختم ہو گیا احادیث کا اور میں نے اپنے محادرات میں کوٹ کیا تھا کہ مولانا منظور احمد نومانی نے بڑی وضاحت سے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں تام مند کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کرنا جو ہے وہ بڑی بے ذوقی کی بات ہے اور واقعہ ہے کہ میرے نزدیک تو توہین رسالت ہے گویا کہ حضور کوئر بھی نہیں آتی تھی کہ وہ اس کو بیان کر سکتے جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے مومن نہیں ہے مومن تو نہیں ہے مومن لیکن اس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ فیصلہ وہاں ہوگا لہذا آدمی کاف جائے گا لرز جائے گا اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے گا سوچے گا تو مختلف آیات میں بھی جہاں یہ سنداز اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید کا اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب آپ وہاں پر کامل ایمان اس کا لفظ ایڈ کر دیں گے تو کامل ایمان تو کس کا ہوگا لہذا وہ لرزہ کو تاری ہو گئی نہیں رومتے کھڑے ہو گئی نہیں درومبینی پر انزان آمادہ ہو گئی نہیں میں نے بڑے تفصیلی شواہد وہاں پیش کیے تھے معاذرات میں اس وقت میں صرف اجمالا نرس کر رہا ہوں صحیح ترین توجیہ یہی ہے کہ ایمان کوئی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک ایمان قانونی جس کا تعلق اس دنیا سے ہے اجرائے احکام دنیا میں دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کا کوئی تعلق تصدیقم بالقلب سے نہیں ہے وہ صرف اقرارم باللسان پر مبنی ہوگا ایک ایمان حقیقی جو آخرت میں معتبر ہوگا اس کا تعلق اصلا تصدیقم بالقلب سے یہ ہے حقیقی ایمان یہ ہے قانونی ایمان حقیقی ایمان کے درجے میں جب یقین ہوگا تو عمل بھی لازم ان اس کے تابع ہوگا عمل اس کا جز قرار پائے گا ایمان و قول و عمل ایمان بخاری جو کہہ رہے ہیں وہ اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں اور ایمان و تصدیق و قول یا صرف قول اس لئے کہ تصدیق دنیا میں ہم دیکھیں نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں یہ موقف صحیح ہے لیکن قانونی ایمان کے اعتبار سے جس پر دنیا میں فیصلے کیے جائے ہیں یہ ایمان گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے وہ ایمان قانونی سٹیٹس جو ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹا ہے ایک مسلمان کے قانونی حقوق دنیا میں ایک سے رہیں گے متقی ایمان کے حقوق زیادہ نہیں اور فاسق مسلمان کے زیادہ نہیں اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک بڑا متقی ہے پرہیزگار تحجد وزار ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان تو وراست میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے وہ اس کو متقی کو تحجد وزار کو زیادہ نہیں ملے گا حصہ اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اسے کب نہیں ملے گا بلکہ میں تو اس کو آخری درجہ تک پہنچانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر بالفرض ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن عبائی ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراست میں ان کا حصہ برابر ہوتا ہے کہاں ابو بکر صدیق کہاں عبداللہ ابن عبائی کہ نسبت خاک رابع عالم پاک خاک اور اس میں بھی ہوگا یہ تو تحت السرہ والی بات ہے سید المنافقین لیکن چونکہ منافق کوئی انٹیٹی اسلام میں ہے ہی نہیں کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں وہ تو مسلم ہے مسلمان مانا جاتا ہے اس لیے اس قانونی سطح پر لا یزید و لا ینخص نہ وہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے اس کا لیگل سٹیٹس بالکل ایک جامد شئے ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں تو اگر ہم یوں کہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ساری بات کی ہے قانونی اسلام کے بارے میں جس پر اجرائے احکام ہوگا وہ فقی ہیں اس اعتبار سے بات بڑی بناسب ہے کہ انہوں نے لیگل ایسپیٹس کو سامنے رکھا ہے امام بخاری وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور ان کا جو تعلق ہے جو بات کہہ رہے ہیں وہ احادیث ہے جو صحیح سمجھ یہ صحیحہ صریحہ لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن میں نے اس اپنے کتاب چھوئے یہ احادیث بھی جو اہم ہیں وہ کوٹ کر دی یہ جو ہے تعلق اسلام اور یہ ایمان اور عمل کا اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے معاملہ وہ عمل ہی کے اسی کے اندر سے اس کے کچھ اور مزمرات ہیں جو نمائع ہو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر انسان میں شرافت ہے مرومت ہے تو ممکن نہیں ہے کہ جو خیر اسے ملا ہے ایمان اور عمل صالح کا وہ دوسروں کو اس میں شریک نہ کریں اگر اس میں حمیت ہے غیرت ہے تو ممکن نہیں ہے کہ حق جو اس نے قبول کیا اسے وہ پامال دیکھ سکے حق کو غالب الحق یعلو ولا یعلا علیہ یہ غیرت اور حمیت کا تقاضہ ہے کہ حق کو آپ غالب کرنے کی کوشش کریں پامال دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور شرافت اور حمیت کا تقاضہ ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یومنو احدکم حتی یحب لی اخیہ ما یحب لی نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شہ پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے آپ نے اپنے لیے ایمان اسلام ہدایت کی راہ کو اختیار کی ہے پسند کی ہے وہ یہ سب کے اندر تقسیم کیجئے شریک کیجئے شیئر ایٹ ویڈی ویڈیور فرنڈ اینڈریلیٹی اینڈی ہیمینیٹی اٹ لارج ان کے ساتھ ان کو تقسیم کیجئے تو یہی ہے تواسب اللق اور تواسب صبر تو تواسب اللق اور تواسب صبر کو میں نے تین چیزوں کے حوالے سے بیان کیا ایک تو یہ فیزیکل لاؤ ہے جہاں آگ ہوگی حرارت پھیلے گی اگر واقعی آپ میں ایمان ہے اور عمل صالح حقیقی ہے دکھاوے گا نہیں ہے آپ کے وجود سے یہ ایمان اور عمل صالح دوسروں پر بھی پہنچیں گے لا محالہ پہنچیں گے یہ فیزیکل لاؤ ہے برف کی سل یہاں رکھی ہو اسے تھنڈ پہنچے گی ماحول کے اندر کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور عمل صالح ہو اور حقیقی ہو آگ کی صورت نہ ہو آگ ہو اور اسے ماحول میں حرارت سرائط نہ کرے ناممکن برف کی سل ہو وہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ ہو تو اس سے تھنڈ جو ہے بروضت وہ معاول میں سرائط نہ کرے ناممکن تو یہ فیزیکل فینامینن بھی ہے پھر شرافت اور بروضت کا تقاضہ ہے کہ آپ نے جو چیز اپنے لئے پسند کی ہے آپ کی شرافت اور بروضت کا تقاضہ ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے اور اس میں جس سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنا ہی اس کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں اور یہ کہ اگر غیرت اور حمیت ہے انسان میں تو وہ جو حق کی حمیت اور حق کی غیرت ہے اسے مغلوب دیکھ کر آدمی پر زندگی جو ہے وہ عجیراً ہو جانے چاہیے اس کا جینا اور مرنا انہ سلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس کے منطقی تخواہ دے تو تواصبِ الہق اور تواصبِ صبر یہ اس کے لازمی نتیجے ہیں اور ان کے مابین ایسا ربط ہے آپس میں منطقی لازم و ملزوم لزوم کا معاملہ ہے کہ ان کے مابین جو ہے ان کو علیدہ علیدہ کرنا در حقیقت یہ تو سمجھانے کے لیے بات کہہ دی گئی یہ تو ایک ہی وحدت ہے ایک ہی آرگینک ہول ہے ایک ہی حیاتیاتی اکائی ہے ایک ہی گھڑھلی ہے جس میں پورا عام کا درف موجود ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ایک نکتہ اس میں اور بیان کر دوں اور یہ بھی چونکہ کچھ اعتراضات ہیں جس کا کہ اس کے ذریعے سے ادالہ ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہیں کہ صورت العصر میں کامیابی کے کم سے کم لبازم بیان ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اور کیا ہوں گے ایمان بھی آ گیا عملِ صالح بھی آ گیا تواصل بالحق بھی آ گیا تواصل بالصبر بھی اور کیا رہ گیا پھر اوچے براتم کن کے ہوں گے یہ بھی اصل میں بظاہرِ احوال ایک بہت اہم اعتراض ہے اور بڑا وقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قول ہے لیکن غور کی جس میں بات کیا ہے اسے بھی اصل میں تو وہ جو جدید ریاضی سے وہ لوگ واقف ہیں گراف بنایا جاتا ہے گراف میں نیچے کچھ ویلیوز ہیں 0, 10, 20, 30, 40 ایک یہ اوپر ویلیوز جاتی ہیں وہ بھی 0, 10, 20, 30, 40 اس کو اب جس کی حوالے سے سمجھئے ایک بیس لائن ہے ایمان ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے لیکن صحیح ایمان ہے حقیقی ایمان ہے اتنا ہی عملِ سالے پیدا ہو جائے گا اس کو لے جائیے ادھر بیس لائن کے اوپر اتنا ہی تواصیبِ الحق بھی ہو جائے گا موٹی موٹی بات اتنا ہی تواصیبِ صبر بھی ہو جائے گا اب ایمان کی مقدار بڑھی اوپر لے جائیے دس درجے پر ایمان آیا اتنا ہی عملِ سالے بھی بڑھے گا اگر حقیقی ایمان ہے اتنا ہی تواصیبِ الحق و تواصیبِ صبر بھی بڑھیں گے مراتب ہیں بلند مراتب ہیں عملِ سالے موٹے موٹے احکام شریعت کے صرف انسان جو فرائض ہیں ادا کر رہا ہے واجبات ادا کر رہا ہے حرام سے بچ رہا ہے موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ایک یہ ہے اور ایک ہی ہے کہ عملِ سالے جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اسلوحہ ثابتن و فروحہ فی السما اسی طریقے سے نہین المنکر اور عمر بالمعروف اس کے مراتب ہیں مراحل ہیں اسی میں جہاد آ جائے گا اسی میں جان ہتیلی پر رکھ کر میدانِ جنگ میں حاضری آ جائے گی تو یہ تمام جو ہے یہ گویا کے قوانٹیٹی کو اوپر بڑھاتے چلے جائیے ایک توازن کے ساتھ بڑھنا چاہیے جتنا ایمان ہے اتنا ہی عملِ صالح بھی لازم اتنا ہی توازن بالحق بھی وہ اس کا لازمی نتیجہ اتنا ہی توازن بالحق بھی لازمی نتیجہ اگر نہیں ہے توازن بالحق بھی بس ایسے ہی تھی سرسری سی بات تھی دل سے نکلنے والی بات نہیں تھی توازن بالحق نہیں ہے تو معلوم ہوا اپنی نیکی بھی کوئی دھوکے اور سراب ہی کی نیکی ہے حقیقی نیکی نہیں تھی اور وہ جو اگر حقیقی نیکی نہیں ہے تو ایمان بھی پھر قول کا ہی ہے زبان کا ہی ہے موروسی عقیدہ ہی ہے حقیق ایمان نہیں تھا ادھر سے چلیں ادھر تب بھی ادھر سے چلیں ادھر تب بھی یہ بالکل حقیقت جو ہے حقائق قائم رہیں گے البتہ quantity wise یہ جو ہے معاملہ یہ بڑھے گا اور یہ سب میں بڑھے گا درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے ایمان کی گہرائی کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا جس کے لیے سورہ حدیث کے درس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو نور ملے گا قیامت کے دن لوگوں کو میدان حشر میں وہ اتنا متفاوت ہوگا کہ کسی کو تو اتنا نور ملے گا کہ اس کی روشنی مدینے سے سناعہ تک پہنچے گی عدن تک یہ سناعہ یمن کا دارالسلاح اور کسی کو اتنا ملے گا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی ٹارچ میں نے مثال دی تھی ٹارچ وہ بھی بہت کامیاب ہوگا جسے ٹارچ مل گئی وہ پل سرات پر سے گدر جائے گا اس کی روشنی میں لیکن یہ کہ وہ بھی ہوں گے جن کا نور ایمان نور اعمال سالحہ وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی جو ہے وہ سناعہ تک پہنچے ہوگا یہ قوانٹیٹی ہے وہ ہے قوالٹی اگر تولہ بھر ایمان حقیقی ہے اتنا ہی عمل بھی حقیقتاً درست ہو جانا چاہیے اتنی ہی حق بات کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جانا چاہیے اتنا ہی صبر کرنے کا مادہ بھی پیدا ہو جانا چاہیے یہ لازم و ملزو البتہ ایمان بڑھے گا یہ چیزیں بھی بڑھیں گی ایمان اور بڑھے گا یہ اور بڑھیں گی یہ درجات بالکل الہدشے ہیں لیکن بیس لائن ہے یہ یہ انسان کی کامیابی کے لوازم ہے اب صورت العصر کے زمن میں تو صرف ایک بات مجھے اور انس کرنی ہے وہ ذرا کچھ تلخ بھی ہے بعض پہلوں سے بعض حضرات کچھ اداغوار بھی گدرے لیکن میں تو جیسا کہ اس درست کے سلسلے میں کئی برتبات کر چکا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اور جو بھی بات میرے سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا دوں اب کہاں اس یہ درست کا سلسلہ اگر دوبارہ شروع ہو بھی گیا تو کہاں امید کر سکتا ہوں میں کہ میں پھر اس طرح یہاں پہنچ سکوں گا غالباً یہ بیس سال میں ہم یہ شروع سے درست جو ہمارا تسلسل سے چل رہا ہے وہ اب کہیں بیس سال میں جا کر پہنچے ہیں اس اعتبار سے ایک بات اس کر رہا ہوں اور وہ در حقیقت مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگر مولانا امید حسن اصلاحی کے حوالے سے وہ اس اعتبار سے کہ مولانا فراہی کا یہ کمال ہے اور میرا جو میں نے ارد کیا ہے کہ میں اس وقت بہت متاثر ہوا تھا اور صورت العصر کی عظمت جو ہے وہ مجھ پر منکشف ہو گئی تھی ارلی ففتیز میں مولانا فراہی کی تفسیر صورت العصر پڑھ کر انہوں نے یہاں تک بات پہنچائی ہے تواصب الہق و تواصب سبر میں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے وجوب قیام خلافت اس لیے کہ خلافت کا ادارہ ہے کہ جو عمر بالمعروف و نہیں المنکر کما حق ہو اس کو ادا کر سکتا ہے اس لیے تواصب الہق و تواصب السبر کا نظوم یہ در حقیقت وجوب قیام خلافت پر منتحی ہوتا ہے اور اس میں یہاں تک بھی بات کہہ گئے اور چوک خلافت کا قیام امارت پر اس کا دار و بدار ہے لہذا اطاعت امیر بھی ناظر ہے یہ ساری باتیں یہ حقائق اگرچہ بداہر بہت دور کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں لیکن جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ عصر اور دہر کے طرح وشارہ کیا انہوں نے اس میں جو کچھ مضمر تھا کیونکہ قرآن مدید کی وہ تشریح جس انداز میں کرتے تھے القرآن و یفصر بعض و بعضا اس حوالے سے ان کے سامنے لفظ دہر بھی آ گیا اور لفظ عصر بھی آ گیا دونوں کا تقابل آ گیا ابھی آئنسٹائن کا فلسوہ تو انہیں تو خیر کیا معلوم ہوتا وہ سائنس کے طالب انتھے ہی نہیں وہ تو علامہ اقبال تک کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ زمانے میں لیکن یہ کہ اس سے جو کچھ بھی آگے گرہیں کھلی ہیں اور علم انسانی جو ہے جو آگے بڑھا ہے اس سے ہمارے لئے علم کی اور معرفت کے لئے راستے کشادہ ہو گئے وہ اگر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے عدہ براہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کا فرض عین ہے کہ خلافت کا ادارہ قائم ہے اور اس کے لئے لازم ہے جواب کی جدو جہد تو اطاعت امیر کا ہونا لازم ہے یہ تمام منطقی نتائج مولانا فراہی نے تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کے لزوم سے نکالے اب کس حوالے سے مرس کرنا چاہتا ہوں مولانا فراہی کا انتقال سن تیس میں ہو گیا جائے ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی سن بیس بائس کی لکھی ہوئی تحریریں ہوگی آج سے کوئی ستر برس قبول کی مولانا اصلاحی ان کے شاگرد رشید اور ان کا بھی فکر جب وہ جبات اسلامی میں شامل ہوئے ہیں یہی فکر لے کر آئے تھے صرف اس فرق کے ساتھ کہ مولانا مودودی نے اپنی جدو جہد کا آغاز کیا تھا حکومتِ الہیہ کے لفظ سے مولانا اصلاحی نے جو بدامین لکھے جو فورٹیز میں چھپے ہیں یہ ایک زمانے میں یہ کوئی چھالیس پیتالیس کا زمانہ ہے کہ اشارات جو ترجمان القرآن میں مولانا مودودی کے جو اداریے ہوتے تھے وہ ان کی بجائے مولانا اصلاحی صاحب کے مضامین چھپے جو اب یہ دعوتِ دین اور اس کا طریقِ کار نامی کتاب کے صورت میں یہ جمع کر کے شائع کیے گئے یہ شائع ہو گئے تھے جماعت اسلامی کے زمانے ہی میں یہ ففٹیز میں شائع ہو گئی تھی کتاب پھر میں نے اسے شائع کی آؤٹ آف پرنٹ تھی پھر میں نے جبداروں نے شاعت الاسلامیہ قائم کیا ہے تو مولانا اصلاحی کی سب سے پہلے جو کتاب شائع کی میں نے وہ یہی اس لیے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے گہرا ان سے میں نے اس سے بہت استفادہ کیا مولانا اصلاحی نے حکومتِ الہیہ کی بجائے دو اسطلاحیں جماعت اسلامی میں انٹروڈیوز کی ایک اقامتِ دین کیونکہ یہ قرآن کے تعلیموں تھے اس کے حوالے سے حکومتِ الہیہ قرآن کی اسطلاح نہیں ہے دوسری اسطلاح لائے وجوبِ قیامِ خلافت خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر لازم ہے چونکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا کتاب و سنت کی اسطلاح ہے اور جب مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے تو اب میں آپ کو اس کا ایک اتباس سنا رہا ہوں کہ کس درجے ان کے اندر اس معاملے کے اندر مصبت شدت موجود تھی یہ ان کا ایک چپٹر جو ہے پہلے جو اس کا ایڈیشن چھپا تھا اس میں پہلا چپٹر یہی تھا بعد میں اس سے پہلے لے آئے ہیں ایک اور تبھیدی چپٹر یہ دوسرا چپٹر ہے تبلیغ کس لیے کیا وجہ ہے تبلیغ کا جذبہِ مہرمے کا کیا ہونا چاہیے کیوں تبلیغ کریں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور پورے چپٹر کو سمرائز کیا ہے کونکلوڈ کیا ہے اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے نوٹ کر لیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغِ دین کے جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سکرد فرمایا تاکہ یہ امت ہر ملک ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے بالکل مبرہن بات ہے واضح بات ہے حضور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تبلیغ کرنا پوری نوع انسانی کے ذمہ آپ کی ذمہ داری ہے کی طرف لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ آپ تو آپ کا انتقال ہو گیا سن گیارہ ہجری میں تو اس کے بعد کون کرے گا ابھی تو یہ تبلیغ کا حق صرف اہلِ عرب تک ادا ہوا تھا یا آپ نے کچھ خطوط لکھے تھے نامہ آئے مبارک وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایرانیوں پر تبلیغ کا حق ادا ہو گیا حجت قائم ہو گئی لیکن یہ کام امت کے سپورٹ کیا گیا تاکہ یہ امت ہر ملک ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے بے اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے زبان سے کی جائے عمل سے کی جائے بلا تقسیم اور تفریق پورے دین کی کی جائے بے خوف لومت اللائم اور بے غوری آیت کی جائے اور اگر ضرورت آئی ہو تو جان دے کر کی جائے کتنے اندہ الفاظ ہیں بہت جامع بہت ہی زوردار جیم اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا بازابتہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سلک دوشت تھا یہ بلکل وہی بات ہے کہ امن و امان اگر حکومت قائم ہے تو پولیس ہے نظام ہے اگر یہ انارکی ہو جائے تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی اسی طرح وہ جو اجتماعی نظام ہے اس کی وجہ سے عام شہری بہت سی ذمہ داریوں سے انڈیویجولی مری ہو جاتی ہے خلافت کا ادارہ قائمہ اس کے ذمہ ہے اب دین کی تبلیغ اور اطمام حجت پوری دنیا کے سامنے اور یہ جتنے بھی عوام ہیں جتنے شہری ہیں وہ اس میں تعاون کریں گے مدد کریں گے ان کے لئے یہ فرض کفایہ کے درجے برائے جائے گا فرض این نہیں رہے گا لیکن اب دیکھئے دال اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور اس پیدات کے لحاظ سے تخصیم ہو گئی اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سمکدوش ہونے کے لئے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لئے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارے کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دیں اور اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا کرنے نہ ادا کرنے کے ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سکت کیا گیا ہے اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئی اس میں جو آپ نے زور دیکھا اور جو شد و بد لیکن افسوس یہ ہے یہ اس دور کی تحریر ہے جبکہ مولانا مودودی مولانا اسلاحی ابھی خود بھی جوان تھے فورٹیز میں تھے نمبر دو ایک فعال انقلابی تحریک دعوت دین کے لئے اور اقامت دین کے لئے قائم ہونے والی تحریک میں شامل تھے شریک تھے اس وقت ان کا زور جتنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا لیکن اب میں نے نوٹ کیا اور اسی لئے خاص طور پر آج آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اب جو دیکھا تدبر قرآن میں سورة العصر کی تفسیر کو تو پوری تفسیر انہوں نے نقل کی ہے مولانا فراہی کے لیکن اس نقطے کا ذکر تک نہیں حالانکہ ان کے استاد ان کے امام پوری تفسیر ایمان کی دیفنیشن وہیں سے نقل کر رہے ہیں عامل سالح کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں تواسی کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں ساری چیزیں پوری کی پوری تفسیر جو ہے انہوں نے مولانا فراہی کی تفسیر ہی کو نقل کر دیا تدبر قرآن میں لیکن نہیں ذکر کیا تو اس کا کہ جو اہم ترین نقطہ تھا جو مولانا فراہی جہاں تک پہنچا گئے بات کو اور اس وقت پہنچا گئے جو انتیز میں پہنچا گئے سنتیز میں تو ان کا انتقال ہو گیا آئے وہ اس وقت تک جب تک کہ خود ان کے اندر ایک عظیمت تھی ایک حرکت تھی ایک ارادہ تھا خود ایک متحرم تحریک کے ساتھ تھے ان کا فکر بھی جوان تھا اور وہ وہاں تک پہنچا ہوا تھا اور اس کے لئے شد و مد بھی موجود ہے کہ جب تک یہ خلافت کا ادارہ قائم نہیں ہوتا وہ اس وقت تک گویا کہ پوری امت مسلمہ مجرم ہے اگر وہ اس ادارے کو قائم نہیں کر رہے ہیں لہذا ہماری تمام جو ذمہ داریاں ہیں بلکہ اس کے بعد کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ زوردار ہیں میں آپ کو بتانے بھول گیا اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کی اصل محدد در حقیقت اس فرض عظیم کا حساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے اور اس میں جو چیز بطور مطمئن نظر اس وقت پیشے نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ وہ نظام دعوت خیر پھر وجود میں آ جائے جو خلق کو اللہ کے دین کے راہ بتا سکے اور دنیا پر اتمام حجرت کر سکے جب تک یہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے عالی مقصد یہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کریں اسی کے لیے ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے اسی کے لیے مرنا اور جینا چاہیے اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی خدا کے منشاہ کے بلکل خلاف اور اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ سورہ اصل کی تفسیر میں اس نکتے کا کوئی حوالہ جائے کوئی تذکرہ جائے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے دو اسباب اس کے جو میرے سامنے آئے ایک تو عام سبب بھی ہے قرآن مجید نے اصول کلیہ بیان کیا ہے اصول کلی وَمَنْ نُعَمِّرْهُ الْنَكِّسُ فِي الْخَلْقَ اب وہ ایٹیز کے بھی آخری حصے میں پہنچے وہ جب یہ تفسیر لکھی ہے تو یہ چھیتر برس کے تھے جب سورة العصر کی تفسیر لکھی معلوم ہوا کہ وہ گڑھاپے کے ساتھ ہی انسان کے فکر پر بھی کوئی ازمیلال آ سکتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ساری کی ساری مولانا فراہی کی تفسیر سے ماخوص پھر یہ نکتہ کیوں نہیں لکھا یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے اور اس کا جواب صرف ایک ہے اللہمہ اقبال نے اسے خوب بیان کیا ہے نَهُ نَعْمِد نَعْمِدِ زَوَانِ عِلْمُ عِرْفَانِ انسان میں جب مایوسی آتی ہے مایوسی کی وجہ سے تعتل آ جاتا ہے خود کچھ نہیں کر پاتا کچھ کرنے کی حمد نہیں پاتا اس بات کو بھی اب وہ بیان کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کے اندر اپنے تصورات کے اندر بھی ترمیم کر لیتا ہے آج ان کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے بعض لوگ جو ان کے نمائندے ہونے کے مدعی ہیں اقامت دین کوئی فرض نہیں ہے یہ خامخواہ ڈکوصلہ بنا لیا گیا ہے جماعت قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ خامخواہی بس پڑھنا پڑھانا سیکھنا شکھانا درس و تدریس ہے یہ ساری چیزیں آج در حقیقت جب انسان پر مایوسی بدلی جبات سے علیدہ ہو کر کوشش کی انہوں نے کوئی جماعت بنا لے نہیں بنا سکے لیکن یہ کہ انگور کھٹے ہیں یہ مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ہماری کمدوری ہے ہماری کمہمتی ہے بلکہ انگوروں کو کھٹا کہنا آسان ہے نہیں یہ خوار خامخواہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا یہ خامخواہ فطورِ ذہنی ہے یہ قامتِ دین کی فرضیت جماعت بنانا اور جد و جہد کرنا اور اسلامی انقلاب یہ تو صرف ایسے ہی ذہن کی تراشیدہ چیزیں ہیں دین سے ان کا کوئی پاہ آج یہ تصور وہ اگرچہ صحیح الفاظ میں اس طرح بیان نہیں کر رہے لیکن ان کے نمائندے یہ بیان کر رہے اس کتاب کے بارے میں جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے اس پر نظرِ ثانی کر لی ہے اس کے نظریات سے آپ نے کوئی وجوہ کیا تو کہتے ہیں نہیں لیکن اس شخص کی نفی بھی کرنے کو تیار نہیں جو کہہ رہا ہے کہ مولانا اپنے نظریات کی جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم کر چکے ہیں یہ میں نے چاہا کہ آپ کو نوٹ کرا دوں اور اس کے حلیے میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں مولانا مودودی مرہوم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے بڑی قیمتی بات کہی ہے تحقیب القرآن کے مقدمے میں ان کا چونکہ وہ دائنیمک کانسپٹ تھا اور جیسا تیسا بھی رہا جاہا ہے بڑھاپا بھی آیا اور بیماری بھی آئی وہ ایک جماعتی جد و جہود کے ساتھ منسلک رہے چاہے عمارت ان کے پاس نہیں رہی لیکن منسلک تھے وہ ایک جد و جہود میں شریک تھے انہوں نے جو بات لکھی ہے تحقیب القرآن کے مقدمے میں جو بہت تینٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس سے کہیں کسی اپنے بڑے آراستہ پیراستہ درائنگ روم میں بیٹھ کر یا اپنے بڑے ہی مرسہ مسجد کسٹڈی روم ہو کتابوں کی لگی ہوئی ہو علماریاں اور بڑی لغات لکھی ہوئی ہو کمرے میں بیٹھ کر غور و فکر سے یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئی یہ کتاب ایک انقلاب کا مینول ہے ایک تحریک اور دعوت کا مینول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جود جیسے جیسے مرحلے سے گدری ایسے ایسے ہدایات ہر برحلے کے ساتھ ہدایات ہر مسئلہ جب پیدا ہوا اس کا جواب اس کا حل ہر اشکال جب سامنے پیش کیا گیا اس کا حل اس طریقے سے جب کوئی شخص جد و جود کے اندر مبتلا ہوگا تو قرآن اپنے آپ کو منکشف کرے گا اگر اس جد و جود میں ہی آپ مبتلا نہیں ہیں تو آپ سپاٹ اس کو پڑھتے میں گزر جائیں گے قیمتی موتی بھی آپ کے سامنے ہوں گے لیکن وہ آپ کی توجہ میں نہیں آئیں گے آپ کا اتقاض ہوگا ہی نہیں اور اس کے اندر اس کی گہرائی میں اترنے کا تو سوال نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے فہم قرآن کے اعتبار سے قرآن صرف لغت کے حوالے سے سمجھنا اشار جاہلی کے حوالے سے سمجھنا وہ بھی لازمی elements ہیں قرآن کی زبان ہے قرآن کی لغت ہے اشار جاہلی ہے اس دور کا معاورہ ہے یہ جاننا چاہیے قرآن مجید کے لئے ہمیں احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا ہے لازمان سمجھنا ہے مرسلت ترین تفسیر تو قرآن کی وہی ہوگی جو صحیح حدیث ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مرفوع ہو لیکن یہ ہے کہ سعاتھی اگر حرکت نہیں ہے اگر جمود ہے اگر تواصی بیلہق اور تواصی بیل بسبر کا مرحلہ آپ کی زندگی میں نہیں آرہا ہے اگر اس کے لئے کوئی جماعتی جد و جہت نہیں اگر انقلاب کی صحیح نہیں اگر وہ وجوب قیام خلافت جو مولانا فراہی نے جو صورت العصر سے استمباد کیا ہے اگر عملاً آپ اس کے اندر شریک نہیں ہیں اس جد و جہت میں تو پھر آپ چاہیں گے کہ وہ چیزیں دبی ہی رہیں ہے یہی بہتر وہ جو ابلیس کی بجلس اشورا میں آیا ہے یہ الہیات میں الجا رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی تعبیلات میں الجا رہے ہیں پھر وہ نہوی اشکال اور سرفی بحثیں ان کے اندر آدمی لگا رہے گا لیکن جو اس کا اصل ایسنس ہے وہ انسان کے نگاہوں سے ایسے نگل جائے گا کہ توجہ ہی نہیں ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس انجام سے بچائے اللہ تعالی آخری دم تک اللہ کے بورانا اصلاحی کے جملے تو ایسے ایسے پورا عظیمت میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کیونکہ وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ راستہ تو ہے اس پر ہمیں چلنا ہے پھر اگر تیز سواری ملی اس سے سفر کریں گے وہ نہ ہوئے تو چھکڑے تو ہوں گے ان سے سفر کریں گے وہ بھی نہ ہوئے تو دو ٹانگیں تو ہوں گی ان سے چلیں گے اور ٹانگیں بھی اگر کٹیں یہ مفلوج ہو گئیں تو دو آنکھیں تو ہیں کھڑے ہو کر نشان منزل کو دیکھتے رہیں گے یہ عظیمت یہ تھا وہ جوان فکر جبکہ خود ایک جدو جود میں شامل تھے جب اس سے کنارہ کش ہو گئے تو فکر پر بھی پشمردگی تاری ہوئی اور بڑا پیارا مصرہ جو پہ پھر دور آ رہا ہوں نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہیں انسان کے اپنے علم اپنی معرفت اپنی سمجھ کا بھی زوال ہو جاتا ہے اگر انسان نومیدی ناومیدی کی وجہ سے خود معتل ہو جائے اور عملی جدو جود سے دست کش اور کنارہ کش ہو جائے بارال آج بھی ہم سورہ حمزہ کا مطالعہ نہیں کر سکے اب یہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حقیم